نحمدہ و نسلی علیہ رسولِ القحیم اما بعد حیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نرحبی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر دیں بڑے مجرم کو چھوٹے مجرم کو بڑے گناہ دار کو چھوٹے گناہ دار کو کسی بھی معاملے میں اللہ معاف کر دیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آپ نے ارشاد فرمایا والدین کے سطانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے یعنی والدین کو جو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں اس کو دنیا میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے اس کو دنیا میں صلی اللہ مل جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے صورت میں ملتا ہے چونکہ والدین کے ساتھ برائی کو سوڑا نہیں ہے مہنگا سوڑا ہے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حدیث شریف میں ایک شاہ سے نردی کہ یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دوزخ ہیں یعنی اگر خدمت کرے گا تو جنت ہیں نافرمانی کرے گا تو دوزخ ہیں یہ واضح پیمانہ ہے بات کے انشاءت فرماتی آپ نے اب ہمیں چاہیے ہمیں جنت چاہیے تو والدین کی خدمت کریں جہنم چاہیے تو والدین کی نافرمانی کریں بہت سارے طبقہ اور نافرمانے ہیں اور بلکہ یہاں تک اُلٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ہمارے لئے تمہاری کیا وہ وگر وگر اپرحال اس طرح جانا نہیں چاہتا تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ یہ ایسا تو نہیں کذاب یا تکلیفیں یا مصیبتیں دکدر بیماریاں یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی یا ان کو ستانی کی وجہ سے ہوئی یا ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوئی یا ان کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ایسا تو نہیں ہے تو آئیے اپنا محاصبہ کریں میرے بھائی میرے بہنیں محاصبہ کریں اور دیکھیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے پیچھے والدین کی نافرمانی تو نہیں ہے والدین کو ستانہ تو نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو پھر یاد رکھے گا وہ جنت بھی ہیں وہ جہنم بھی ہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیں گے اور اگر کوئی نافرمانی ہو چکی ہے تو وہ توبہ کریں گے لیکن اگر نافرمانی کر کے والدین چلے گئے دنیا سے تو والدین کے جو چاہنے والے تھے ان کی خدمت کرنی ہے والدین سے معافی مانگنی ہے اللہ سے ان کے لئے معافی استغفار کرنی ہے اور ان کے قبر پر اصال اصواب کرنی ہے ان کے صدقہ جاریہ کرنی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ان کے چاہنے والوں کو ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئی اطاق لیجئے معاشر کو بہتر بنائیں اور انسانی کے لیے بہترین کردار ادا کریں کیا ہوگا اصلاح تربیت کی طرف توجہ دیں اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے شاعر کی اپنے گیادرین کمپنی دوستوں کی جہاں جا رہے تھے وہاں تربیت بہتری آپ لاسکتے ہیں تو ان میں سے ایک تربیت اور اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ اب جس گروب میں بھی ہوں جاں بھی ہوں اب اس وائس میسٹ کو روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اپنے گروب بنیں اپنی گیادرین کمپنی کا دوستوں کا اپنے گھر کا اپنے فیملی کا اپنے خاندان کا اپنے جاننے والوں کا اپنے محلے کا لگ گروب بنا کے اس میں اڈر وائس بات ڈالے یقیناً کچھ ہی عرصہ میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے کہ توفیق اتفرمائی نا فرمانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمد وآلہ وسلم الہرسول کریم اما بعد این ساتھی نے خواب پوچھا کہ کہ نہیں سرسو ہے یا کوئی اور چیز ہے میں اس کا تیل نکال رہا ہوں خواب اس کی تعبیر کیا ہوگی تیل نکالنا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یوں سن جو پیسے نکال رہا ہے یا نیمتیں نکال رہا ہے اللہ ان کو مالی نیمتیں عطا فرمیں گے ان کا مال میں اضافہ کریں گے وہ مال میں اضافہ فیدے کی صورت نہیں ہو سکتے ہیں اور انعام بھی ہو سکتا ہے یا تنقاب میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مالی نیمتیں عطا فرمیں دونوں جانوں کی سعادتیں عطا فرمیں نقصان سے بچا پریشانی سے بچا غربہ سے بھی محفوظ فرمائے اللہ ہر زہویے سے سعادت دار ہے نہ تاپنا اسی طرح ایک بہن خواب میں دیکھا کہ وہ رسی خرید رہا ہے یعنی کہ رسی اچھی مضبوط ہے کہ جیسے کچھ جہاز کو باندھنا ہو یا اس طرح کے کام بڑے مضبوط کام نہیں رسی مضبوط یا اس طرح کی انتہائی اچھی حالت میں خریدنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا کسی سے ایگریمنٹ کرے گا تو مکمل اس پر اترے گا اور کوئی کسی بھی قسم میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا ثابت قدم رہے گا اس کی وجہ سے اللہ اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ فرما دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو صاحب عزت بنائے اور دونوں جہانوں کی عزت تطا فرمائے جلدہ سے محفوظ فرمائے پریشانی سے محفوظ فرمائے دوخدر سے دور فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت فیصل فرمائے بداری کی تفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے جلدہ اکساتی نے خام میں آذان دی انہوں کہہ رہے آذان مسجد میں بھی نہیں دی ایسی جگہ پر ہے جہاں سمن میں نہیں آ لی مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر جانے جگہ پر ہے کہیں بھی آذان دینا اس میں مطلب یہ ہے کہ دھوکہ فریب یا کریاکاری کر سکتا ہے یا ایسے کام کر سکتا ہے جس میں ظاہری طور پر تو ہو لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہوگا یا اس میں اخلاص نہیں ہوگا یا لیلہیت نہیں ہوگی یا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا یا صحیح سمت اس کا زاویہ نہیں ہوگا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوگا تو اللہ محفوظ فرمائے فریب کاری سے دھوکہ دہی سے چیٹنگ سے فراد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کے توفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے طے کر لیجئے معاشرے کی بہتری کریں اصلاحہ کریں اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری خود بھی کرنی ہے دوسروں کو بھی کرانی ہے سنت پرعمل خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی کرانی ہے یہی مقصد روزانہ کے بیانات کا یا بحث میسج کا روزانہ کی میسیج اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا معاشر رول میڈل بن گیا نمونہ بن جائے ہم اسلاح اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں مجھے امید ہے ہر میرے بھائی میرے بہن ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرائے گا یہ دوسروں کو سنانا یا پھیرانا یہ ویٹس اپ پر ہو فیس بک پر ہو مسینجر پر ہو جہاں جہاں بھی ہو اس میں قدار ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا معاشر اٹھے گا رول میڈل بنے گا اور ہمارا ملک وطن عظیر دنیا میں نمائیاں مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ بھائی نے کچھ ہے کہنے گا میں نماز پڑھنا ہوں لیکن افسوس یہ ہوا نماز میں جس کے وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے بوضو نہیں کیا تقاضی سے فارغ ہوا بغیر بوضو کے گیا معاشر میں نماز پڑھنا بغیر بوضو کے نماز پڑھنا کس بات کے علامت ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی بغیر بوضو کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی پریشانی آ سکتی ہے کوئی مسئیبہ چھوٹی موٹی آ سکتی ہے ایسا بھائی یا بہن جس نے بھی خواب دیکھا ان کو چاہیے تھوڑا سست کا ضرور کر دیں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اللہ کا تواف کر رہا ہے بہت اللہ کا تواف کرنا کیا حاج عمرے کی سعادت ملے گی بہت اللہ کا کعبہ کا تواف کرنا حاج عمرے کی نہیں اس بات کے علامت ہے کہ اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ اس کو قبول کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے قبولیت اتام و عاما نصیب فرمائے اپنے مقربین میں شامل فرمائے اپنے کامرین میں شامل سی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ کانٹے کٹھے کر کے ان کو جلا رہی ہے صرف کانٹے لکڑییں نہیں ہیں کانٹے جلانے اس کے مطلب ہے پریشانی سے نجات پالی اس نے دکھ در سے مصیبہ سے دور ہو گئی اور خوشحالی اللہ تعاف فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوشحالیت اتام فرمائے دکھ در سے محفوظ کبولیت اتام فرمائے برکت اتام فرمائے خیر ہر بلائیت اتام فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کوئی توفان دیکھا ہے دیکھا توفان دیکھنا اس کے بعد کی علامت ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آسکتے ہیں گھر والوں پر کوئی پریشانی آسکتے ہیں کوئی مسئیبت ناگہانی گرفتار ہو سکتے ہیں جس کے بہتے سے بہت زیادہ پریشانی ہو تو ایسا بھائی یہ بہن جس نے بھی دیکھا اسے چاہیے صدقہ ضرور کرے صدقہ ایک عجیب چیز ہے یہ برائیوں سے دور کر دیتا ہے اور پریشانیوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے دکھ در سے مسئیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے اور ٹینشن فریز ان کے بنا دیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے معاشر کے بہتری کے لئے تربیت میں کے دار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس سے وہ سنیں گے سنائیں گے اور بلت جا کر تو ہر بھائی بہہم سے کہ سوال جب بھی کریں کوئی بھی خواب ہو یا سوال ہو تو صرف پرسنل پر وہ پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں اور پھر انتظار بھی کریں ہزاروں میسیج ہزاروں سوال ہزاروں خواب آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دیواتے لیکن کوئی جواب نہ ملے تو بار بار بیٹھ دیا کریں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ دار کی تفیق تعافی منہ فرمانی سے محفوظ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا میں نے چاند دیکھا ہے خواب میں خواب میں چاند دیکھنا اس بات کی علامت ہے کیونکہ بڑا رتبہ بھی لے گا یا بڑا منصب ملے گا اگر کون رہے بندہ تو بہت اچھا رشتہ ملے گا یہ بھی ممکن ہے رشتہ ہو چکا ہو تو اللہ بیٹھا تعافی منہ فرمائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفیق تعافی منہ اور ناف فرمانی سے محفوظ فرمائیں اور دونوں جہانوں کی ہر خیر بھلائیتا فرمائیں اچھا ہی تب اسی طرح ایک سادی زبال پوچھا کہ پانی نکال رہوں کونے سے لیکن دول سے نکال رہوں دول سے پانی نکالنا اس کے مطلب ہے اللہ رزق تعاف فرمائیں گے لیکن مشکت کے ساتھ ہوگا تکلیف کے ساتھ ہوگا اور رزق تو بلے گا لیکن پریشانی بھی آسکتی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفیق تعافی ہر میرے بھائی میرے بہن کو وافر مقدار میں حلال رزق تعاف فرمائیں اور بغیر مشکت تعاف فرمائیں اللہ دونوں جہانوں کی خیر تعافن میں بھلائیت تعاف فرمائیں اسی طرح ایک بھائی نے خام میں وہ دیکھا کہ سر ایسے ہی جیسے شیر کی طرح شیر جیسا اپنا سر شیر کی طرح دیکھنے اس کے مطلب ہے اللہ اس کو روج عطا فرمائیں گے اور ساتھ طاقت عطا فرمائیں وہ طاقت ایسے کے اعتبار سے ہو یا منصب کی ہو یا اہدے کی ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تفیق عطا فرمائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں دونوں جہانوں کے خیر بھلائی عطا فرمائیں اور قبولیت اتام مبعام منصب فرمائیں اسی طرح بھائی نے خام میں دیکھا کہ میں ایسی ہی ہے جس میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں طالب علم بن چکا ہوں حالیٰ کہ میری عمر گزر چکی ہے دین کا علم حاصل کرنا اور خواب میں طالب علم بن جانے اس کے بعد کی علامت اللہ اس کو تقویٰ اور بزرگی عطا فرمائیں گے اور ساتھ شہرت ہوگی اس کی منداری میں اور کسی ایک فن میں قابلیت اللہ تعاف فرمائیں گے اور اس وجہ سے اس کو شہرت ملے گی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونے جہانوں کی شہرت عطا فرمائیں حال بھلائی عطا فرمائیں ہر خیر عطا فرمائیں قبولیت اتام مبعام منصب فرمائیں نعملو و نسلی علی رسول کریم اما بھاد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن سفر بھی کشتی پر کر رہا ہے اور کشتی پر سفر کرنے کی تعبیر کیا ہوگی کشتی پر سفر کرنا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے مال عطا فرمائیں گے اور اس کو سرداری عطا فرمائیں گے سرداری سے مراد کوئی حدہ بھی مل سکتا ہے بڑی جاب بھی مل سکتی ہے اور بڑا کوئی منصب مل سکتا ہے یا اس کو بڑا بنائے جا سکتا ہے اللہ ہر ذاوی سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو سرداری عطا فرمائیں ہر خیر عطا فرمائیں ہر بھلی عطا فرمائیں دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں قبولیت تامم و عام نصیب فرمائیں اللہ خوش رکھ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ آڑو دیکھیں آڑو بڑے ایسے لذیذ دل کرتا ہے کہ سب کو خود بھی کھاؤں سب کو کھلاؤں آڑو اس کا مطلب ہے اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور ساتھ مالی نعمت بھی ہے مالی نعمت کے اتبار سے وہ بھی اچھی نعمت ہے اور بیٹا ہے تو بھی اچھی نعمت ہے اللہ ہر میرے بھائی ہر میری بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت اتا فرمائے اور ہر خیر اتا فرمائے ہر بھلائی اتا فرمائے ہر اچھائی اتا فرمائے قبولت امم و عامل نصیب فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں سورہ تین پڑھی سورہ تین پڑھنا ایک تو اس کا مطلب اللہ ایک کو آڑ جی اتا فرمائیں گے دوسرا دنیا میں خیر و برکت اتا فرمائیں گے اللہ ہر بھی رہن بھائی کو خیر و برکت اتا فرمائے آج جی اتا فرمائے اور اللہ کی بسندیدہ صفات اتا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی تفیق اتا فرمائے اسی طرح تاج دیکھا ایک بھائی نے تاج دیکھا بیسا چمکتا خوبصورت ہیر جوہرات جڑے ہوئے ہیں تاج اگر عورت دیکھے تو اس کا مطلب ہے بڑے خاندان میں لڑکے سے شادی ہوگی مرد دیکھے تو بھی بڑے خاندان میں لڑکی سے شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو اللہ کوئی نعمت اتا فرمائے گے خوشخبری اتا فرمائے گے یا ایسی برکت والا کام اتا فرمائے گے جو ان میں ایک جاری رہے گا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے دونوں جہانوں کی خوشی اتا فرمائے قبولیت اتامہ و آمہ نصیب فرمائے آیت ایک علی جی معاشر کی بہتری کے لئے ہم کردار ادا کریں ہم صاحب اعمال بن جائیں صاحب ایک کردار بن جائیں ہر بھائی میرے بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنے خاندان اپنی فیملی اپنے گھر والوں قریبی لوگوں کا الگ گروب بنیں اس میں روزانہ ہی میسٹ سنائیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کریں ویڈس اپ کے علاوہ مسنجر عیمو فیس بوک یوٹیوب ہر چیز پر اس کو پھیلائیں اس لئے فیس بوک یوٹیوب پر پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہم نے بنایا ہے خالص اصلاح کے لئے خالص تربیت کے لئے خالص اچھائی کے لئے خالص بھلائی کے لئے آئی ایس میں کردار ادا کریں وطن کو خوبصورت بنائیں معاشر کی بہتری کے لئے کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں محمد بات ایک ذاتی نے خواب میں اپنی داڑھی دیکھی اور لمبی داڑھی دیکھی خواب میں اپنی داڑھی لمبی دیکھنا اتبات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو خوش شہادیت آ فرمائیں گے اور کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں لگ ترقیت آ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی ترقیت آ فرمائیں ہر خیر آ فرمائیں ہر بھلائیت آ فرمائیں ہر اچھائیت آ فرمائیں اللہ علیہ وسلم کی سو سی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی تفریق عطا فرمائے میں نافرمانی سے محفوظ ہوئے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ گوشت کاری یعنی سالان بناؤں بڑا پیارا سہ لیکن مرغابی کا گوشت اس کی تعبیر کیا ہے گوشت مرغابی کا اور اچھا بھنہ ہوا اور ٹائپ کا کھانا اس بات کے نامت ہے اللہ غائب سے کوئی نعمت عطا فرمائیں گے غائب سے رزق عطا فرمائیں گے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ ہر میرے بہین میرے بہن کو حلال رزق عطا فرمائے وافر مقدار میں عطا فرمائے بغیر مشکت عطا فرمائے اور چاہت اور تمنا سے بہت زیادہ عطا فرمائے اور برکورتو والا عطا فرمائے اللہ ہم سب کو خوش رکھے قبول عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب کے فنو مرداری کی توفیق عطا فرمائے ایک ساتھی یہ خواب میں خون پیا ہے اس کی تعبیر گیا ہوگی تو خون پینے اس کی دو چیزیں ہیں یا تو خون پینے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے تقویتا فرمائیں گے عامال کی توفیق عطا فرمائیں بردار منی سے محفوظ فرمائیں گے اور یا حرام مال اس کی حصے میں آ سکتا ہے وہ رشوت سے بھی ہو سکتا ہے یا چوریڈا کا یا چوری کا سمان خریدنا یا ناب طول میں کمی یا کئی فراد دھوکہ چیٹنگ کر کے وغیرہ وغیرہ حرام مال اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے حلال اطاف فرمائے اللہ تعالی برکت والا رزق تعاف فرمائے قبولیت اطاف فرمائے برکت اطاف فرمائے اللہ خوش شک ہے قبولیت اطاف فرمائے اسی طرح ایک میں نے خواب میں دیکھا کہہ رہی کی زخمی ہے زخمی کو فرسٹیٹ کی طور پر اس کی یعنی دمارداری عیادت کر رہی ہوں فرسٹیٹ کے طور پر دمارداری عیادت کرنا ان کو پٹی وٹی یا مرحم یا کچھ بھی کرنا اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اللہ ان کو استعمال فرمائے گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی پٹی کی مرحم کیا جن کے ساتھ فرسٹیٹ کے طور پر کام کیا یعنی رحم کیا ان کے ساتھ یہ تعامل کریں گے یعنی ان کو فیدہ پہنچے گا ان سے یعنی ان کی فیملی سے یعنی ان کے خاندان سے یعنی ان کے کربار سے یعنی ان کے دکان سے وغیر وغیرہ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ ورداری کے تفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے تحقیق لیگی ہم کہ ہم معاشروں کو بہتر بنائیں معاشروں کو خیر و برکتولہ بنائیں کیسے ہوگا ہم سو فیصل صاحب اعمال بن جائیں اور بد کے داری سے توبہ کریں نیکی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور دوسروں سے کوئی توقع نہ رکھیں اللہ کے علاوہ اللہ سے توقع رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصل فرمہ مداری کرنی ہے نافرمانی سے بجنا ہے مجھے امید ہے میرے بائی میرے بہنیں ہم ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی جائیں گے نحمدہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد اگبائین خواب میں دیکھا کہ لونگ لیے ہیں اور میں لونگ کھا رہا ہوں ایسے ہی بغیر کسی بریانی بغیر کسی سالن بغیر کسی چیز کے لونگ کھانا خواب میں ایک بھی اچھی علامت نہیں ہے تکلیف کی علامت ہے بیماری کے علامت ہے دکھ درد کی علامت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے اور اس طرح لونگ کھائے تو انہیں صدقہ کر دینا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر دینا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری کی توفیق تاپر میں نافرمانے سے محفوظ ہمیں ہر بیماری پریشانی سے اللہ محفوظ ہمیں اور خیر برکت تاپر میں اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اپنے شوہر کو بہت سارا سونا پہنا ہوا ہے زیورو کی طرح سونا کوئی بہن پہنے وہ دیکھے تو اس کا مطلب اللہ اولاد عطا فرمائیں گے یا رزق وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے لیکن اگر مرد ہو وہ بڑا ہو جوان ہو جیسا بھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا یعنی عورت کے لئے تو اچھا ہے نعمت ہے رزق ہے اور اولاد ہے لیکن مرد کے لئے بیماری ہے یا کوئی تنگی ہے رزقی پریشانی ہے یا کوئی نہ کوئی دکھ مصیبت ضرور ہے اللہ دکھ سے تنگی سے مالی پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرمائے اور ہر خیر و برکت ہر میرے بھائی میرے بہن کو قطع فرمائے قبولیت اتا فرمائے قبولیت اتا عامہ نصیف فرمائے لیکن ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ گوبر وہ کر رہی ہے یعنی کٹھی کر رہی ہے کہ شاید کہیں کام آجائے گوبر اکٹھی کرنا اس کے مطلب ہے کہ اس میری بہن کا بیٹا شوہر بھائی والد جو کام کر رہے اس میں بڑا منافع ہوگا اور وہ جتنا گوبر یعنی جمک یا اتنا مال آئے گا یا اتنی کی بڑی نعمتیں آئیں گی وہ سونا بھی ہو سکتا ہے وہ وراثت بھی ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے وہ منافع بھی ہو سکتا ہے وہ انام بھی ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دھونو جہاں ان کی نمتیں تا فرمیں سعادت دار رہنا تا فرمیں قبولیت تام و عام نصی فرمائے اللہ اپنے مقربین میں اپنے کاملین میں شمار فرمائے اللہ خوش رکھے آئیے تاکہ لیجئے معاشر کی بہتری کے لئے اسلاح کے لئے تربیت کے لئے قدر مٹھائیں ہر پیغام رودانہ اس کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی قرائیں اس کو شیئر کریں ویڈسپ پر فیس بک پر مسنجر پر احمد پر ضرور وہ کریں اس لئے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب پر اسی مقصد کے لئے بنایا ہے پیر مفتی افتف سن کے نام سے چینل یا پیج ہے اسی مقصد کے لئے اسلاح تربیت اچھائی ہمارا معاشر صحبی عمال بن جائے صحبی قدر بن جائے مجھے امید ہے میرے ہر بھائی ہر بہن سو فیصد اس میں قدار ادا کریں گے تربیت سے بہت سارے صحتی پوچھتے ہیں رزق کی تنگی کا مالی پریشانی کا کہ اس کا وظیفہ کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وظیفے بھی ہیں رزق کی تنگی کے جو اقابر نے بڑو نے اصلاف نے لکھے ہیں اور مصند ہیں حدیث میں بھی ہیں اور مصند ہیں اس پر عمل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن اس کا بنیادی اور سب سے پہلا وظیفہ محنت بھی ہے ہمارے معاشرے میں امانداری اور سخت محنت نہیں کرتے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں یاد رکھے گا دنیا میں اگر کوئی شخص دو صفات کا حامل ہو کبھی بے رزقار نہیں ہوگا سخت ترین اماندار ہو سخت ترین محنتی ہو دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے بندوق کو ہمارے ہاں یا تو محنت نہیں کرتے یا امانداری نہیں ہے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں ورنہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے کافر بھی ترجیح دیتے ہیں یعنی انتہائی آلہ درجہ کا دیاندار اور محنتی اس کو دنیا بھی ڈھونڈ رہی ہے مقابل میں ایک امریکی کمپنی تھی ان میں بہت سارے ملازم تھے ان میں ایک ایسا تھا جو وافر مقدار میں ٹیم دیتا تھا اور وہ ٹیم نہیں لیتا تھا جلدی آتا تھا سب سے بعد میں جاتا تھا ہر چیز کا خیار رکھتا تھا ہر خیر خواہ تھا اب جب انگریز کو امریکی کو بھاگنا پڑا تو اسی کو کمپنی دے کر گیا جو ایماندار اور سب سے زیادہ محنتی سب سے زیادہ ایماندار تھا حالانکہ وہ چچا کا بیٹا خالہ کا بیٹا پھوپو کا بیٹا نہیں تھا لیکن ایماندار کمال درجہ کا محنتی حد درجہ کا اس میں جسوس کو دیئے تو پہلا وظیفہ یہ ہے ایماندار ہو اور محنتی ہو سختر محنت دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے ایک دوست سے وہ ایک کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں ایک آفیس بوائی کے طور پر اسی کمپنی میں اس کے ساتھ اس نے بات کی ہوئی ہے کینٹین کے ساتھ آپ کو جو بسکٹ چاہیے ہوتے ہیں میں لاکر دیا کروں گا وہ جو چار پیسے آپ ان کو دیتے ہیں مجھے دے دیا کریں اسی کمپنی میں ایک شاپ ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایٹم ہیں یہ پاپر ٹائپ کے یہ میں لاکر دیا کروں گا جو پیسے آپ باہر وہیں جا کر خریدتے ہیں یا آپ کو یہی مل جائیں گے وہ مجھے دے دیا کریں ایک دو روپے اسی کمپنی میں ہر ایک کونوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو کسی بھی وقت ایزی لوڈ چاہیے یا پیکچ چاہیے تو مجھ سے کروا لیا کرو تنخابر پیسی دے دیا کرو یعنی وہ اسی کمپنی میں جہاں وہ آفس بوئے ہے ٹیبل بوئے جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تیسرے درجے کا ملازم کہہ سکتے ہیں اور ایک بالکل آخری درجے کا نوکر کہہ سکتے ہیں وہ کئی کاروبار کر رہا ہے یہاں تک اس نے کئی پلاٹ خرید کر لیے کئی مکان خرید کر لیے وہ کئی کاروبار کمالک ہے یہ ان تھک مہنت تو کمال درجے کا مہنتی مہنتی کمال درجے کا اور کمال درجے کا اماندار ہو دنیا میں کہیں برودگار نہیں ہوگا آئیہ اب آپ کو وظیفے بتاتا ہوں بہت سارے واقعاتیں میں نے پاس اماندار اور مہنتی دنیا ڈونڈ رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں ہے اس میں جیسے لوگ نہیں ہیں کامچوری بھی کرتے ہیں اور بے امانی بھی کرتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے اللہ تربیت اتا فرمائے اللہ اصلاح فرمائے آئیہ وظیفے بتاتا ہوں بے نمازی شخص کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی سب سے پہلے نماز وظیفہ نمبر دو جو باودو رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی نمبر تین جو نبی اکنس صلی اللہ سلام کے فرمان پر روزانہ سورہ واقعہ پڑتا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی نمبر تین جو والدین کا فرمان ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی نمبر چار اخلاق اچھے ہیں لڑائی نہیں کرتا جگلے نہیں کرتا اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کمی کتائی نہیں ہوگی نمبر پانچ جو لوگوں کو دیتا ہے تعاون کرتا ہے چیپنی ستاعت کے مطابق کرتا ہے لیکن کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی آگے آئیے اب آپ کو وظیف بتاتو اصل ہر روز صبح کی سو مرتبہ دوہر کی نماز کے بعد اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی جو شام کو مغرب پر پڑھے اللہم اکفنی بحلال انحرام وغن بفضل من سواق سو دفع یہ تین وظیفے سو دفع پڑھے رزق میں کمی نہیں ہوگی آخری دو چیزیں روزانہ چلتے پھرتے پانچ سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے درود پڑھے اس کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی آئیے تہیکہ لیجئے یہ وظیفے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرایئے خود بھی سنیئے دوسروں کو بھی سنائیے ہر پریشان شخص کو یہ سنائیے دیجئے چاہ فیس بک دعا دے گا مجھے امیدیں میرا ہر بھئی میرے ہر بہن اس میں قدار ادا کریں گے تربیت کریں گے لوگوں کو سنائیں گے خود بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کی تفیق اتا فرمائے نافرمانی سے معفوظ فرمائے نحمدہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد ستین خواب میں بلبل دیکھا ہے وہ فرمایا کہ بلبل دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی بلبل دیکھنا پیارے اچھا نہیں ہوتا خواب میں یہ تکلیف مصیبت یا بیماری کے علامت ہے لیکن اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کو اللہ نعمت میں بدل دیں گے آسانی میں بدل دیں گے راحت میں بدل دیں گے تکلیف سے بجا دیں گے صدقہ بیماری مصیبہ دوخدر کو دور کر دیتا ہے تو اس لئے عادت بنا لیجئے صدقہ کرنے کی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی تفریق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ ستین خواب میں دیکھا کہ وہ انجیر کھا رہے لیکن انجیر پاکستان کے لیے باہر کسی کے بہت اچھے مہنگے کسی اور ملک کے انجیر کھانا لیکن دوسرے ملک کے کھانا دوسرے علاقے کے کھانا وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بڑی نعمت اتا فرمائیں گے جو بہت بڑی خوشخبری ہوگی بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بن جائے گی ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گی یعنی خوشحالی کی طرف عروج کی طرف کمجابی کی طرف ترقی کی طرف اللہ ہم سب کو دونوں جہانے کی ترقی عطا فرمائے دونوں جہانے کی سعادت عطا فرمائے دونوں جہانے کی برکت عطا فرمائے کر ویلیت تو ممعنہ نصیب فرمائے اللہ خوش رکھے ساتھی نے کہا میں دیکھا کہ وہ کتل کر رہے ہے کسی کو کتل کرنا کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کو قتل کر رہا ہے وہ بداد کو قتل کر رہا ہے وہ گناہوں کو قتل کر رہا ہے اور توبہ کر آ رہا ہے یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے عامال کا ذریعہ بنتا ہے توبہ کرواتا ہے لیکن خود اس کے لئے اچھا نہیں ہے خود اس کے لئے بدنامی رسوائی زلت کا ذریعہ ہے یہ تقلیف کے علامت ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے ہوئی تھے میرے بھائی میرے بہنی ہمارے ہر پیغام خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر فرمان پر عمل کرنے اور کرانے کی تفیق کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمان بداری کی تفیق کتاب میں یہی دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو کیا یہ تقلی یہ روزانہ اس پیغام میں حصہ ڈالیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کو عام کر دیں اور نافرمانی سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچیں یہی پیغامی یہی اصلاح کا ذریعہ یہی اس تربیت کا حصہ ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے مجیون میرے ہر بھائی ہر بہن اس میں حصہ ڈالیں گے اور کردار دار احمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم امباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دو دوست ہیں ہم دونوں کاروبار کرتے ہیں اور ایک دوست کاروبار میں دکان پر بیٹھا ہوا ہے سنبھار رہے تو اس کا منافع بھی دیتے ہیں ہم اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں تو کیا اس طرح منافع اور تنخواہ دینے شرن جائد ہے کوئی حج تو نہیں یاد رکھئے گا کوئی ایک چیز کی تائین کرنی پڑے گی یا تو منافع یا تنخواہ تنخواہ دیتے ہیں تو منافع نہیں ہوگا منافع دیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ہوں گا یہ دونوں چیزیں یہ کا تنجاز نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے حبیب کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اطاف فرمائے زیادہ نے سوال پوچھا کہ مدرسے کے پیسے پر تو کیا زکاة واجب ہو جاتی ہے مدرسے کے پیسے پر زکاة نہیں ہوتی زکاة کے لئے ملکت شرط ہے اور مدرسے کے پیسے میں کوئی مالک تو بنتا نہیں ہے وہ تو اجتماعی طور پر بچوں کے لئے ہوتا ہے بچوں کے اخراجات کے لئے ہوتا ہے کوئی مالک نہیں ہوتا محتمی مالک نہیں ہوتا یا صدر مدرس یا صدر وغیرہ یا امام وغیرہ مالک نہیں ہوتا تو زکاة کے لئے ملکت شرط ہے تو اس طرح سے زکاة واجب نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما ملداری کے توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے کوبیلی عطا فرمائے سترہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسجد کے وضو خانے ہیں وہاں اس میں ہم دکان بنا رہے ہیں کہ مسجد کے تھوڑی آمدنی مال جائے گی مسجد کے خراجات زیادہ ہو گئے تو کہ ہم کر سکتے ہیں اگر وضو خانے کے لئے کوئی اور جگہ ہے کوئی اور جگہ ہے اور مسجد کے لئے پریشانی اخراجات کی اس میں اخراجات پورے ہو جائیں گے تو یہ کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مداری کے توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ہر سنت پرمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے اس ساتھ نے انتفال پوچھا ہے کہ ایک شخص ایک بندے کو پیسے دیتا ہے اور وہ تیہ کر دیتا ہے مثلا سات لاکھ ہے ان کو پیسے دیا اس نے اپنے کاروبار میں لگائے ہیں اب سات لاکھ پر وہ اکیس ہزار منافع حرمائے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے رقم تیہ کر دینا جائز نہیں ہے اس کی پرسنٹیٹ تیہ کرنا جائز ہے مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جتنا منافع ہوگا اس منافع کو ہم عدہ عدہ تقسیم کریں گے یہ جائز ہے یا ایک تیہ کریں گے یہ بھی جائز ہے دو تیہ کریں گے یہ بھی جائز ہے مثلا جتنا منافع ہوگا عدہ عدہ کریں یہ بھی جائز ہے چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے تیس پرسنٹ ستر پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے بیس پرسنٹ اور اسی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تعین متعین کر دینا پیسے کی اتنے پیسے آپ کو دوں گا یہ جائز نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے انسان نے اندوال پوچھا کہ بیوی کو مہر مکان دیا تھا مکان مہر میں بیوی کے پاسے کہ ایسا شوہر کے مرنے کے بعد اس مکان کو بھی وراست میں تقسیم کیا جائے گا نہیں یہ وراست بیوی کی ہے بیوی کے مرنے کے بعد ان کے جو وارث ہوں گے ان میں تو تقسیم ہو سکتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد اس طرح یہ وراست میں نہیں بنے گا اگر کوئی کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور رسی کرتا ہے تو یوں سمجھے نافرمانی ہے شریعت کی اسلام کی دین کی سنت کی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما وداری کے توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے ایک ساتھ اندوال پوچھا ہے کہ دو بیٹے تین بیٹی ہیں اور وہ ایک بیٹی کے لیے وہ کر دیتا ہے اور ایک بیٹے کے لیے ساری جیداد وقف کر دیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے ان کے نام کر دیتا ہے کیا یہ کر سکتا ہے لیکن اصل تو سارے ورسہ ہیں سب کا حق ہے لیکن اگر زندگی میں یہ بیٹا بیٹی فرما ودار ہیں باقی نافرمان ہیں اور یا یہ غریب ہیں باقی مالدار ہیں وہ راضی ہیں اس پر تو اس طرح کر سکتے ہیں زندگی میں ویسے ہر بندہ کچھ بھی تصرف کرے کچھ بھی کسی کو دے دے کچھ بھی اپنڈ ڈاؤن کرے وہ جائز ہے زندگی میں کوئی بندہ کسی کو دے دے قبضہ دے دے نام کر دے جائز ہے ایک بیٹے کو دے دے یا ایک بیٹے کے دے دے جائز ہے البتہ کسی کو محروم کرنے کے نیت نہ ہو یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے محروم نہ کرنے کے ہاں البتہ کوئی نافرمان ہے تو ان کو صدا کی طور پر وہ کرتے ہیں تنبیح کرتے ہیں تو تنبیح کرنا زجرن توبیخن وغیر وغیرہ اس کی جادت ہے اللہ ہم سب کو نبی اکیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مرداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور نبی اکیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنہ پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اتا فرمائے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے معاشر کو بہتر بنائیں کیسے معاشر بہتر ہوگا تربیت کریں اصلاح کریں اچھا ہی لائیں بہتری لائیں خیرخواہی زبردستی کریں مسلمانوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی عزیدوں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ اور یہاں تک ہمیں تو خیرخواہی جانور کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے تو ہمیں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے میں نبی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیرخواہ تھے غیر مسلموں کے بھی جانوروں کے بھی تو کیا ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے آئیے تیہ کر لیجئے اسی لئے ہمارے روزانہ میسج روزانہ مختصر بھی آنے اصلاح کے لئے تربیت کے لئے اچھائی کے لئے بہتری کے لئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے ایک ساتھی نہیں سوال پوجھا کہ مرنے پر ہمارے ہاں ہر بندہ آ کر وہ کرتا ہے ابھی دعا کرو بھی ہر بندہ دعا کروانا کیا یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ کتنے دن تازیت کی جا سکتی ہے پیارے تازیت صرف تین دن ہیں اور ایک دفعہ اور یہ ہر آنے والا ہاتھ اٹھائے اس سے بہترے کچھ پڑھ کر رسال اصواب کر دے اس سے بہترے اس کے لئے صدقہ کر دے مرنے والے کے لئے مرنے والے کے لئے سب سے بہترین چیز جس پر اتفاق امت کا وہ ہے صدقہ اس سے بہترین یہ جو بار بار تازیت کرتے ہیں یہ سنت ہے سنت ایک دفعہ تازیت ہے اور سارے دن دیرے لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بھی یہ اچھا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ وکھانا پینا کرتے ہیں یہ بھی پسندیدہ نہیں یہ بھی منع ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کی تفیقی طافر میں نہ فرمانے سے محفوظ کرنا اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کتہ رکھنا ہم مکان قرائے پر دیتے ہو ایڈوانس لیتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ یا چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا ایک لاکھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس کو پتا ہو جو قرائے پر لے رہا ہے اور ایڈوانس دے رہا ہے کہ بھی خرچ کر دیں گے اس سے اجازت لے دی جائے تو یہ سب سے بہتری چیز ہے ہے تو امانت اس کو لیکن اس سے پوچھ کر خرچ کی جائے کہ بھی آپ کی امانت ہے جس وقت آپ مکان چھوڑیں گے آپ مجھے پہلے بتا دیں گے میں آپ کو اپنے مجھے دیں گے تو جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کہ تو فیقہ تعافیٰ فرمانے سے محسوس اسی طرح ایک ساتھ انتفال پوچھا کہ میں ٹوشن پڑھاتا ہوں ٹوشن کے وقت اپنی منزل دھوڑا ہوں اپنا صبح گجات کروں یا اپنا کام بھی کروں تو کیا جائز ہے لیکن ٹوشن کے مطلب یہ ہے کہ آپ ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار لیتے ہیں اس سے ٹوشن جیس کو پڑھا رہے ہیں اس میں اپنا کام کرنا جائز نہیں ہے اس میں اپنا مناسب نہیں ہے دیانتداری کا تقاضی یہی ہے کہ صرف اسی کا کام ہو جس کو پڑھایا جا رہے ہیں اسی کا بھلا ہو اسی کا پیدا ہو اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کی تففیق اس میں داخل ہے لیکن اگر کوئی نیت ہی نہیں کرتا نیت سہن کے نہیں کرتا اس میں تو کوئی اہلی نہیں بلکہ اس سے داخل نہیں ہوگا اس کے پہچان یہ ہوگی جس نے بنائی اسے پوچھیں پھر اعتقاف میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کہاں تک مسجد ہے اس کی حدود کہاں تکی جس نے نیت کی حدود کہ وہاں تک مسجد ہوگی ویسے عمومی طور پر مسجد کا سہن مسجد میں داخل ہے اس میں کوئی آزم اللہ ہم سب کو نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہ داری کی تففیق اطافر میں نا فرمانی سے محفوظ فرمائیں ملتے جا کر تو درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ سوال پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں پرسنل پر پوچھیں ایک دفعہ جواب نہ ملے پھر بھیج دیں پھر بھیج دیں ہزاروں سوال آتے ہیں پھر انتظار بھی کرنے ہیں تھوڑا سا نراض ہو جاتے ہیں ساتھی کئی متقبر یہ مغرور ہو گیا سوال کا جواب نہیں دیتا تو میرے پاس ہزار ہوں یعنی میں نے شاید کئی دفعہ دیگئے پندرہ ہزار کے قریب چوبیس گھنٹے میں آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا جو اوپر آتے ہیں اس کا جواب دے جاتا ہوں نیچے چلے جاتا اس کا پتہ نہیں چلتا تو اس لئے میری درخواست سے کوشش میں یہ ہوتی ہے تاریک کا جواب دوں لیکن صاحب سے رہے اس نہ نہیں ہو سکتا تو جس کو ایمیجنسی ہو وہ بار بار بیٹھ دیا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغامپ وہ خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے آپ جس گروب میں ہی درخواست کرتے ہو اپنے بھائیوں سے اپنے گروب بنے اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا اپنے گھر وہنے کو اس میں بھی سنائیں عمل کرویں اس اسلاح میں اس تربیت میں ہی سالے مجھے امید ہے یہ اس تربیت کا ذریعہ بن جائے گا یہ روزانہ کا یہ سلسلہ اسلاح کا ذریعہ بن جائے گا معاشر کی بہتری کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کی تفیق رہا فرمین آپ فرمانے سے محفوظ فرمان ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے دوستوں نے بیسے کی کہ جو قرآن پر پڑھاتے ہیں کاری حضرات یا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ جائز نہیں ہے اور یہ کام جائز شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے وہ سچ کہتے ہیں قرآن پر پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوئی چاہیے ہر ایک کو قرآن پڑھانا آنا چاہیے نماز پڑھانا آنا چاہیے لیکن کیا یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن پر پڑھا سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیا یہ نماز پڑھا سکتا ہے کیا یہ اپنے آپ کو فاضر جو کہہ رہا ہے تنخواہ نہیں ہونی چاہیے یہ بغیر تنخواہ کی بیٹھ سکتا ہے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے چوبیت گھنٹے یا بغیر تنفاق یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اگر یہ کر سکتے تو ان کو بولی آئیے آپ پر کر لیجئے آپ کے بقول کے جائز نہیں ہے پیارے وہ قرآن پاک پڑھانے کا وہ نہیں لے رہا وہ ٹائم کا لے رہا ہے یہ بندہ چوبیس گھنٹے خرچ کرتا ہے چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو اس میں کام میں لگائے رکھتا ہے تو اس کے بیوی بچے وہ کہاں کھائیں گے خود کہاں سے کھائے گا تو آپ خود کر کے دیکھنے پھر لگ پتا جائے گا آپ ایک دن کر کے دیکھیں ایک دن پڑھا کر دیکھیں ایک دن نمازیوں کے لیے پابندی مشند کر کے دیکھیں آپ کو لگ پتا جائے گا اعتراض صرف کر دیتے ہیں تیر چلا دیتے ہیں نشتر چلاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو کام خود نہیں کر سکتے ہو پھر اور اوپر وہ کریں یہ تنزل کریں تیر چلائیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامداری کی توفیقتہ فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور دین کی سمجھتہ فرمائے اور اعتراض اشکال احساس سے بچنے کیSE اللہ کا فرامدار کی توفیقتہ فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ساتھ نے سوال پوچھا ہے ناڑکی کا نکاح ہوا ہے وہ کہہ یہ کبھی نہ میں نیجادت دیے نہ میں راضی ہوں نہ میں سین کرتی ہوں جبکہ باقی سارے لوگ انہیں ان کا نکاح کر دے نکاح ہو گیا کوئی نکاح نہیں ہوا بالک لڑکی بالک عورت اس کی اجازت نہیں اس کی رضا نہیں تو اس سے نکاح نہیں ہوتا نکاح ہو بھی گیا تو تو باطل ہو گیا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کی تفیق اتافر منا فرمانی سے محفوظ ہونا ہمارے والدین بھی بعض وقت غلطی کرتے وہ پوچھتے نہیں ہیں لڑکی بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے بھائی آپ والد ہو دادا ہو تایہ ہو پھپا ہو خالو ہو نانا ہو ماں ہو بھائی ہو پوچھتو لو اسے بتاتو دو اسے اعتماد ملو نا کوئی بچی اتنا نہیں ہوتی کہ نافرمانی کرے کوئی بچی بیرہ روی کے شکار نہیں ہوتی کوئی بچی اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی وہ مجبور ہو کر انکار کرتی ہے کہ آپ نے اس کو گھاسی نہیں ڈالا پوری زندگی کا آپ سودا کر رہے ہیں پوری اس کی زندگی کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں بچے کے لئے دیکھتے ہیں تو بچی بچی سے کیوں نہیں رہ لیتے ہیں بچے کو تو بتاتے ہیں اس کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کا نگاہ کرتے ہیں تو یہی بات بچی کے لئے کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے داری کے توفیق کتاب فرمانی سے محفظ منی اسی ذرے ایک ساتھ انتوال پوچھا ایک شخص کے وجہ سے وہ کیا اس نے غلط دعویٰ کیا عدالت لے گیا تھانوں لے گیا اور ہمیں بھی کھنا پڑا تو کیا ہم یہ سارا خرچہ بعد میں اس سے لے سکتے ہیں بلکل اس نے غلط کیا ہے تو آپ خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اس میں لمبی تفصیل ہے آپ پوچھ لیجئے گا کبھی آکر وقت پوچھ لیتو خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اور لینا جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مداری کے توفیق کتاب فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمانا جدر ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ ایک شخص کسی کو وہ دیتا ہے گندم دیتا ہے اور اس کے بدرے میں وہ عام لینا چاہتا ہے تو مثلا دس من گندم دس من عام عام وہ لے سکتا ہے نہیں ایسا نہیں کر سکتا گندم دی ہے تو گندم ہی لے یہ جائز ہے یا گندم دیتے وقت اس کی قیمت طے کر لے پھر اسی قیمت کے بدرے میں وہ عام لے لے یہ جائز ہے اس کے برابر صابر نہیں لے سکتا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کہ توفیق اطاف فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اور ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق اطاف فرمیں ساتھ این سوال پوچھا کہ ایک دوسرے 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 کو کرد حسنہ دیا اب وہ تین سے چار مہنے کو اندر وہ کہتے ہیں میرا واپس کرو کیونکہ یہ واپس لے سکتا ہے دیکھیں وہ اگر مجبور ہو گیا ہے تو وہ تقاضی کر سکتا ہے وہ واپس لنے کا کہہ سکتا ہے وہ مجبور کر سکتا ہے کرد حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کیا متققلی چھوٹ مل گئی کرد حسنہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتا کرد حسنہ بھئی اس نے آپ کے ساتھ تعامن کیا ہے اب آپ بھی تعامن کریں آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تعامن کیا اس نے آپ کو کردے دے دیا اب اس پر مشکل وقت آگئے ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری مرضی جب جس نے دیا ہے اسی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا پیارے اسی کی شریعت کے مطابق مانی جائے گی وہ امتقال کر سکتا ہے وہ قرض واپس لے سکتا ہے اس سے چاہیے جس کو دیا گیا ہے اٹال موٹول ہے تو اللہ سے کام نہ لے اٹال موٹول نہ کرے نہ اس کا وقت ضائع کرے نہ احسان فراموشی کرے بلکہ اس کو فوری طرح واپس کر دے اللہ علیہ الرسول کی یہی فرمان بداری ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو دکھ نہ پہنچائے جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کے بطلے ہے احسان کرے اچھائی کرے بھلائی کرے اس کے لئے دعا کرے اس کے لئے کوشش کرے اس کو نراض نہ کرے آئیے تحقہ لیجئے ہم نے معاشرے کو بہتر کرنے ہیں تو اصلاح کیجئے تربیت کیجئے اس میں حصہ ڈالی ہے ہمارا روزانہ کا بیان اسی خالص اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارا معاشرہ رول میڈل بن جائے نمونہ بن جائے پوری دنیا میں منتاز معاشرہ بن جائے ہمارا کہ ہم ایٹمی قوت پاکستان کے شہر ہی ہیں تو ہمیں ایسے ہی ایٹمی صفات والا ہونا چاہیے کیا مطلب ایٹمی صفات کون سی ہیں اللہ علیہ کے رسول کتاب داری فرما بداری تباہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایٹمی ہوا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے یہی سلسلہ چاہ رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اس میں حصہ ڈالیں جس گروب میں بھی ہیں آپ اپنے گروب ضرور بنائیں جس میں آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار خاندان بیوی بچے بہن بھائی اسم و رودانہ سنائیں ان کو جانیں ان کا لک گروب بنائیں اسی طرح ایسا ایسا اصلاح ہوگی معاشرہ بہتر ہو جائے گا تربیت ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمہ داری کی تفریقہ تاب ایک بلا خطرناک مسئلہ معاشرے میں جو تباہی و بربادی کا سمان ہے بلکہ خود تباہی و بربادی ہے کہ کوئی شوہر کوئی مرد طلاق نہیں دیتا پھر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے اس کو شاید پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن بعض ساتھیوں کو چکے سمجھنے ہی تو اس لئے دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھنے ہم نے طلاق تو دی نہیں تو طلاق نہیں دی تو طلاق دیے بغیر طلاق کیسے ہو جاتی ہے بیوی حرام کیسے ہو جاتی ہے بیوی سے تعلق ختم کیسے ہو جاتے اور عبدی حرومتیں ہمیشہ کے لئے حرام بندہ تین طلاق بھی دے دے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ اور نکاح کر لے عدد گزارے پھر بغیر بغیر پروسس ہے اس سے گزر کر دوبارہ نکاح ہو سکتے تین طلاقوں کے بعد لیکن یہ جو عرض کر رہو یہ مسئلہ اس میں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اس سے کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ممکنی نہیں ہے ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسر اپنی بہو کو ہاتھ لگائے ہاتھ لگانا اب یہ صرف شادی شدہ سنیں غیر شادی شدہ نہ سنیں سسر کا ہاتھ لگانا بہو کو اس حیثے سے کہ جیسے شوہر بیوی کو ہاتھ لگاتے یعنی شہوا سے تو یہ جو سسر کی بہو ہے یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے بیٹے کو پتہ نہیں اس کے فریشتیوں کو پتہ نہیں اس کے حاش خیال میں بھی نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دیا اس کو کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس کی لڑائی کوئی نہیں ہوئی لیکن اس بیٹے پر یہ جو سسر نے ہاتھ لگایا اس پر حرام ہو گئی بیوی لیکن اسے پتہ نہیں اسے پتہ نہیں وہ حرام کر ہی کر رہے ہیں وہ زنا میں شامل ہے لیکن انہیں پتہ نہیں بیچاروں کو تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ دے اللہ معاشرے میں علم اتا فرمائے اللہ معاشرے میں فاہم اتا فرمائے تربیت کر دیتا کہ ہمیں یہ مسائل حرومت کے حلت حرومت کے مسائل کا پتہ ہو حلال حرام کا پتہ ہو کہ بیوی حرام ہو گئی پتہ کوئی نہیں تو اس لئے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کسی دبے دبے لفظوں میں بعض معاشروں میں سوسر دبواتا ہے اپنی بہو سے خدا کے لئے یہ نہ دبوائے یا بعض بہویں وہ باپ سمجھ کے دباری ہوتی ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کریں اسے دور رہے ہیں ہمیشہ کہ لحرام ہو جائے گی اسی طرح داماد جب اپنی ساس کو ملتا ہے تو ہمارے معاشرے میں گلے ملتے ہیں ہمارے معاشرے کی معاشرہ بعض جگہ پر گلے ملتے ہیں گلے ملتے ہوئے بھی داماد کے وغیرہ وغیرہ یا ساس کے وہ میاں بیوی والا خیال آگیا خیال آگیا یعنی شہوہ سے ہاتھ لگا لیا تو یہ جو داماد کی بیوی ہو گئی اس ساس کی بیٹی ہو گئی اس پر حرام ہو گئی اور اس سے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دی اس نے طلاق بھی نہیں دی تو اس ساس کی وجہ سے حرام ہو گئی مہاسوسر کی وجہ سے حرام ہو گئی اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا اسی نیہ سے کہ جس طرح میان بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں اس لئے طلاق بھی نہیں دی تو یہ تین ٹچ کرنا لوگوں کا یا مس کرنا یا ہاتھ ملانا یا وغیرہ وغیرہ یہ بیوی ہامیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے اس میں دوبارہ کوئی گنیاش تو یہ چونکہ دبے دبے لفظوں میں بالکل واضح بالکل پودی پوینٹو نہیں بیان کیا جا سکتا بالکل واضح کر کے لیکن شادی شدہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بیوی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ لگانا کیسا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں تو اس لئے خدا رہا اس مسئلے کو بتائیے شرمائیے نہیں تاکہ بیوی ہرام نہ ہوں گھر برباد نہ ہوں کرتباہ نہ ہوں طلاق بھی نہیں دی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تینوں مسائل ہیں آئیے ان تینوں مسائل کو بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں معاشر کے بہتری میں یہ بھی ایک کردار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے مردار کی توفیق کی طرف فرمانہ فرمانی سے محفوظ میں اسی طرح ایک ساتھ دن دوال پوچھا دانے نکلے ہوں ہیں ان میں سے پیپ نکلتے وضو ٹوٹ جاتے ہیں جی ہاں دانے ہوں میں سے پانی نکلے تو کوئی فرق نہیں لیکن پیپ یا وہ ہو اپنا خون ہو اس سے نکل کر بہے جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے اسی طرح دن دوال پوچھا ماسک پہن کے نماز پڑھنے سے کیا ماسک سے ساتھ نماز ادا ہو جاتی یہ نماز ادا ہو جاتی بہتر نہیں اگر کسی بیماری مجبوری پریشانی معذوری کے وجہ سے ماسک پہنتا ہے نماز ہو جائے گی کوئی ہر جن اسی طرح ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمنتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کپڑے اتارنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا جب بات بہنیں سمنتے ہیں بچوں کو نہ ہلانے سے چونکہ ہاتھ لگتا ہے ادھر ادھر بچے کے تو سمنتے ہے وضو ٹوٹ یا کوئی وضو نہیں ٹوٹتا تو کپڑے اتارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور بچے کو ہاتھ لگانے سے بھی ماں کا اس وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح بعض معاشرے میں ہمارے یہ سمنتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے چونکہ ننگے تھے نہانے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی نہانے میں جو غصل کیا ہے یا نہایا ہے اس میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا ہے اسراف ہے وضو الخرچی ہے تو آئیے یہ مسائل بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں پھیلائیں یہ بھی علم کو پھیلانا یہ بھی ایک معاشرے کے بہتری کا کردار ہے اصلاح ہے تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمی تھی معاشرے کی وہی معاشرہ جنتی بن گیا تھا اصلاح کریں تربیت کریں معاشرے کی بہتری کے لئے کردار ادا کریں مجھے امین ہے میرے ہر بھائی منہ ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائیں گا خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمابداری کی توفیق تعالی فرمانی سے محفوظ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپی اسی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ سے کچھ پوچھا آپ نے ان سے معلوم کیا کیا وہ شوہر والی ہیں یعنی شادی شدہ ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں شادی شدہ ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہو ہے کہ آپ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرو وہ تمہارے لئے جنت ہیں یا وہ جہنم ہیں حدیث سبحان اللہ کیا کہنے یہ واضح پیغام یہ اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں ہماری بہنیں اس میں بڑی گفلت کرتی ہیں سستی کرتی ہیں اس میں کتاہی کرتی ہیں بہت بڑا جرم ہے یہ عورت کا کہنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے شاد فرمائے ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں فرمائے داری کرو گی تو جنت نہ فرمانی کرو گی تو جہنم میں خوش کر رکھو گی تو جنت ہے نہ راض رکھو گی تو جہنم ہے اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے ان کو کوئی فکر نہ کرے کس حال میں ہے کیا ضرورت ہے کیا کھانے کی فکر ہے کیا کپڑے کی کیا صفائی کی آرام کی نہ بیماری کی نہ تمرداری کی نہ کپڑے کی نہ پاکی کی اور کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا یہ بے پرواہی ہے جو حق زوجت کے خلاف ہے بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرد کو لس سبا چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے کپڑے چاہیے کھانا چاہیے چاہے چاہیے ناشتہ چاہیے تو بیوی سوئی ہوئی ہے اب مرد کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی اٹھتی بھی ہے تو گھنٹو لگا دیتی ہے یہ بے پرواہی ہے جس کی وعید نبی اکریم صورت میں جہنم فرمائے کہ آج اگر شوہر کی خدمت کر لے گی تھوڑی تکلیف برداشت کر لے گی تو جنت کی مستحق تھیرے گی اور نافرمانی کرے گی اور دکھ دے گی تو اپنی مصیبت کو خود دعوت دے گی آئیے تیہ کر لیجی ہماری بڑی بہنیں کردار ادا کریں بچیوں کی تربیت کریں ہمارے بائی کردار ادا کریں بیٹیوں کی تربیت کریں تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت جانے والی بن جائیں کیسے ہوگا کون بتائے گا میری بڑی بہنیں بتائیں گی ہمارے بڑے بھائی بتائیں گی بہیسیت والد بہیسیت شوہر بہیسیت بھائی بہیسیت نانا دادا یہ معاشر کی تربیت کرنی پڑے گی ان کی صلاح کرنی پڑے گی انہیں اچھائی کی طرف لانا ہوگا بھلائی کی طرف لانا ہوگا انہیں حقوق ماں فرائض بتانے پڑیں گے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی کی متعدا کرتی ہیں وہی بہن جو نافرمانی کرتی ہیں اس لئے پھر تکلیفوں میں ممتلا ہوتی ہے بیماریوں میں کرتی رہتی ہے یہاں تک مر جاتی ہے اور اس کا مرنا بھی اس حال میں کہ اللہ نراض ہے شوہر نراض تو اللہ نراض اللہ نراض تو کتنا دنیا کی نا آخرت کی خاصرت دنیا والا آخرت دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی تباہ ہوگی آئیے ان بہنوں کی تربیت کریں انہیں بتائیں انہیں پیغام دیں انہیں سلاح کریں ان کی تربیت کریں وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا یہ پیغام سن کر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے بار بار درخواست کرتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اپنے اپنے خاندان کا قریبی لوگوں کا الگ گروب بھی بنائیں جس گروب میں ہیں اس میں بھی رہیں الگ گروب بھی بنائیں اس میں روزانہ یہ محصص ڈالیں روزانہ یہ پیغام سنائیں روزانہ یہ مختصر سا بیان ان کو سنائیں خود بھی سنیں ان کو بھی عمل کریں خود بھی عمل کریں یقیناً معاشرے کے لئے بہتری کا یہ ایک شہرہ بننے گی پہلے بارش کا کترہ بن جائے گا یا اچھائی کی بنیاد ہو جائے گی یہ بھلائی اور خیرخواہی کا سرچشم بن جائے گا یہ آپ کا مختصر سا بیان یہ باز یہ نصیحت خالص اس مقصد کے لئے اور کوئی مقصد نہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشر رول مادل بن جائے نمونہ بن جائے ہمارا معاشر اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ دار بن جائے نافرمانی سے بچ ہے مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے ضرور آگے پھیلائیں گے ضرور شیعر کریں گے ضرور سنائیں گے ضرور عمل کریں گے نحمدہو و نسلی علیہ رسولِ القحیم اما بعد حیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر دیں بڑے مجرم کو چھوٹے مجرم کو بڑے گناہگار کو چھوٹے گناہگار کو کسی بھی معاملے میں اللہ معاف کر دیں اللہ سے کھو پوچھ نہیں سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آپ انشاءت فرمایا والدین کے سطانی کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے یعنی والدین کو جو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں صدا دیتے ہیں اس کو دنیا میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے اس کو دنیا میں صلح مل جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے صورت میں ملتا ہے چونکہ والدین کے ساتھ برائی کو سوڑا نہیں ہے مہنگا سوڑا ہے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حدیث شریف میں ایک شخص نردی کے یا رسول اللہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دوزخ ہیں یعنی اگر خدمت کرے گا تو جنت ہیں نافرمانی کرے گا تو دوزخ ہیں یہ واضح پیمان ہے تو دی پوائنٹ بار ترشاد فرما دی آپ نے اب ہمیں چاہیے ہمیں جنت چاہیے تو والدین کی خدمت کریں جہنم چاہیے تو والدین کی نافرمانی کریں بہت سارے طبقہ نافرمان ہیں اور بلکہ یہاں تک الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ہمارے لئے تو انہیں کیا کیا ہے ہمارے لئے تمہاری کیا وہ وغیر وغیر اپرحال اس طرح جانا نہیں چاہتا تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ یہاں سے تو نہیں کذاب یا تکلیفیں یا مصیبتیں دوقدر بیماریاں یا والدین کی نافرمانی ایسا تو نہیں ہے تو آئیے اپنا محاسبہ کریں میرے بھائی میرے بہنیں محاسبہ کریں اور دیکھیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے پیچھے والدین کی نافرمانی تو نہیں ہے والدین کو ستانا تو نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو پھر یاد رکھے گا وہ جنت بھی ہیں وہ جہنم بھی ہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیں گے اور اگر کوئی نافرمانی ہو چکی ہے تو وہ توبہ کریں گے لیکن اگر نافرمانی کر کے والدین چلے گئے دنیا سے تو والدین کے جو چاہنے والے تھے ان کی خدمت کرنی ہے والدین سے معافی مانگنی ہے اللہ سے ان کے لئے معافی استغفار کرنی ہے اور ان کے قبر پر اصال اصواب کرنی ہے ان کے صدقہ جاریہ کرنی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ان کے چاہنے والوں کو ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے مجھے امیر ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ایت ہے کہ لیجئے معاشر کو بہتر بنائیں اور انسانی کے لیے بہترین کردار ادا کرے کیا ہوگا اصلاح تربیت کی طرف توجہ دیں اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے شاعر کی اپنے گیادر انکمپنی دوستوں کی جہاں جا رہتے ہیں وہاں تربیت بہترین آپ لا سکتے ہیں تو ان میں سے ایک تربیت اور اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ اب جس گروپ میں بھی ہوں جہاں بھی ہوں اب اس وائس میسٹ کو روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اپنے گروپ بنیں اپنی گیادر انکمپنی کا دوستوں کا اپنے گھر کا اپنی فیملی کا اپنے خاندان کا اپنے جاننے والوں کا اپنے محلے کا گروپ بنا کے اس میں اٹھوائے دالیں یقیناً کچھ یہ سمجھے کچھ نہ کوئی بہترین ضرور دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق تعطیٰ فرمائے نا فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہو ونسلیلہ رسول کریم اما بعد ہمارے معاشرے میں نفرت لڑائی جھگڑے اپس انتشار افتراہ کی عام ہو گیا ہے تو میرے استاد محترم حضرت اقدر شایخ علیہ السلام مفتی محمد تکیسوانی صاحب دعا مرکاتوں اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے لڑائی جھگڑے کے لئے ایک بہترین اصول بتایا لڑائی جھگڑے کے حل کا ایک راز بتایا ایسا طریقہ بتا دیا جس میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں وہ جھگڑے میں بیوی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں والدین اولاد کیوں ختم ہو سکتے ہیں پروسیوں کیوں ختم ہو سکتے ہیں رشتہ داروں کیوں ختم ہو سکتے ہیں دفتر میں ہوں کالوج یونورسٹری میں ہوں کسی محکمہ میں ہوں کسی کمپنی میں ہوں کسی فیکٹری میں ہوں یا کسی آپس کے پارٹیوں میں ہوں گروپوں میں ہوں مسلک کی لڑائی ہر ایک کی لڑائی حل ہو سکتی ہے وہ کیسے میرے استاد محترم شایخ علیہ السلام مہتقسوانی صاحب نے ایک دفعہ میں فرمایا کلاس میں آپ نے اشاید فرمایا کہ جرمنی سے ایک صاحب کا خط آیا ہے جو کہ پاکستانی تھے پاکستانی وہاں شفٹ ہو گئے تھے جرمنی وہاں ایک شادی بھی کر لی تھی لاب میرٹ کر دی تھی کسی جرمن خاتون سے جو کہ عیسائی تھی اب وہ یہاں تو ایک واجبی سی وہ حاضری ہوتی تھی مسجد میں یا مدرسے میں یا دینی شعبوں میں یا دینی پروغاموں میں یا دین کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے جلچس بھی نہیں تھی بہت دور دور کا تعلق تھا بہت دل مشرقین مگر میں نے تھا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا خاص بہت کم اکا دکا کبھی نے ماں پڑھ لی وغیر وغیر جب وہاں گئے شادی ہو گئی شادی کے بعد بچے ہوئے تو وہ فرمانے لگے پاکستانی جو جرمنی مقیم ہو گئے وہاں شادی کر لی کہ میرے بچوں کی جو پرویش ہو رہی ہے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے وہ عیسائیوں جیسی ہو رہی ہے اور میرے بیوی کر رہی عیسائی دی میرے بیوی وہ نے اس سکت میرا اندر کا مسلمان جاگا میرا اندر کا غیرت مند ایمان والا جاگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جاگا تو وہ نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بچے ہیں اور وہ عیسائی بنے میرے بچے ہوں تربیت غیروں جیسی ہو کافروں جیسی ہو یہ کیسے ممکن ہے میرے استاد محترم حضرت اقدر شیخ علیہ السلام محمد عربانی صاحب فرماتے ہیں پاکستانی نے خط لکھا مجھے کہ اب ہماری بیوی میاں بیویوں کے درمان جھگڑا ہے حال نہیں ہو رہا اولاد کا مسئلہ ہے تربیت کا مسئلہ ہے اب میرے اندر کا ضمیر بھی جاگا ہے مسلمان بھی اسلام بھی جاگا ہے اور مجھے غیرت بھی ہے حمیت بھی میری گوارہ نہیں کرتی میرے بچے ہیسائی ہیں جیسی تربیت ہیسائی بنے یہ مجھ سے غیرت بھی نہیں ہوتا تو میرے استاد محترم کو خط لکھا ہم کیا کریں میرے استاد محترم نے ایک اصول بتا دیا جو ہم سب کے لئے کارگارے ہیں اور سب کے لئے ہماری مسائل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے اور فیصلہ کل ایک قسم کا وہ ہے طریقہ ہے جو کہ مسالک کا گروپوں کا یا رشتداروں کا یا کمپریوں کسی کے اختلاف ہو جائے لڑائی جھگڑے تک بات نوبت مہن جائے گالم گلوج تک ہاتھا پہی تک یا عدالتو تک یا تھانو تک مہن جائے تو یہ حل ہے کیا فرمایا میرے استاد محترم شاہد علیہ السلام صاحب نے فرمایا کہ میاں آپس میں دونوں ایک دوسرے سے وہ کرو تھوڑا صبر کر لو اور اللہ سے ترخواست کرو اللہ جو حق ہے وہ میرے دل میں ڈال دے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہمیں توفیق دے دے میرے استاد محترم نے دعا ان کو بتا دی دونوں میاں بیوی دونوں نے دعا شروع کر دیا اللہ جو حق ہے ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں ہمیں حق ہمارے دل میں ڈال دے ہمیں حق سجھا دے ہمیں حق بتا دے ہمیں حق سکھا دے ہمیں حق پر کھڑا کر دے تو کچھ عرصہ بعد اس بیوی نے ہتھیار ڈال دیے کہ اسلام حق پر ہے مسلمان حق پر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر گلمہ پڑھنا یہ حق پر ہے لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہو گئی بچے بھی تربیہ فیافتہ ہو گئے اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا کیا یہ جھگڑا ختم کرنے کا ہم طریقہ نہیں کر سکتے بھی مسئلہ کا اختلاف ہو ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے بریلی دیوبندی کے اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے دیوبندی اہل عزیز کا اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے یا مثلا فرض کریں پارٹی کا اختلاف ہے پیور پارٹی ہے مسلم نیگے جمعیت ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علمہ السلام ہے بریلی دی آئی ہے کچھ بھی کوئی بھی ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ جو چیز ہمارے لئے بہتر ہو امت کے لئے بہتر ہو عالم اسلام کے لئے بہتر ہو ہمارے وطن کے لئے بہتر ہو انسان کے لئے بہتر ہو ہمارے دل میں ڈال دے یہ مسائل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے اختلاف کا فیصلہ کل نتیجہ ہے وہ لڑائی سے بچنے کا بہترین ہاتھیار ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر آپ کے بعد کسی سے بھی لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے کہیں بھی چاہے اختلاف گھر میں ہو جائے دفتر میں ہو جائے یا روڈ پر ہو جائے یا دکان میں ہو جائے یا کہیں موہدہ ایگریمنٹ آپس میں کاروباری اس میں ہو جائے تو یہ دل ہی دل میں کہیں اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے ہمیں لڑائی سے بچا اللہ ہمیں نفرت سے بچا اللہ ہمیں غیبل سے بچا اللہ بہتانو سے بچا اللہ آپس میں افتراک اشتراک سے بچا انتشار سے بچا اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما ہمیں حق پر کھڑ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا یہ دعا کرنے سے یقینا دونے اور آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی آئیے میرے بھائیں میرے بھائی اس اصول کو اپنا ہے جھگلو سے بچیں اس اصول کو اپنا ہے لڑائی سے بچیں چاہے وہ گھر کی لڑائی ہو خاندان کی لڑائی ہو انفرادی لڑائی ہو اجتماعی لڑائی ہو محلے کی لڑائی ہو پرلوس کی لڑائی ہو اس کی ہو جماعت کی ہو یا سلسلے کی ہو مسئلہ کی ہو یا کسی بھی اعتبار سے اور لڑائی کا بہترین حل ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے معاصلے کی اصلاح کریں معاشرے کی تربیت کریں اچھائی اور بھلائی کو نافذ کریں ان کا ایک حراستہ یہی بھی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفیصہ فر محمداری کی خود بھی کتاب المحنہ فرمانی سے محفوظ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے یعنی کوئی کام کوئی نیکی ریاکاری کے لیے نہ کرنی چاہیے یہ شرک ہے اور شرک اللہ معاف نہیں کرتے جب تک توبہ نہ کرے کیا مطلب کوئی نماز پڑھے تو کو دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرے دکھاوے کے لیے کوئی تعاون کرے دکھاوے کے لیے کوئی کسی کو صدقہ دے دکھاوے کے لیے کوئی بھی مدد کرے دکھاوے کے لیے تو یہ شرک ہے یہ گناہ ہے اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی ہے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایک تو یہ آپ نیکی کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے تاکہ لوگ متوجہ ہوں صحیح ذریع دل کا راضی اللہ کو معلوم ہے لیکن اگر نیکی اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں واہ واہ بہت اچھا کام کر رہے تو یہ بربادیہ تباہی ہے اس پر نبی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں جو ڈینگن میں یہ بھی ہوگا تو سخی جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے سخوت کرتا ہو اسی طرح یہ بھی ریاکاری کرتا ہے جو تعاون کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اعلان کرتا ہے جو تعاون کرتا ہے اسے چھپانا چاہیے جس کے ساتھ تعاون کیا جائے اسے بتانا چاہیے کہ اس نے نیکی کی ہے لیکن جو کرتا ہے وہی بتاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہی تصویریں بناتا ہے وہی لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھیں ایک ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ تعاون کریں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن ہے دل کا معاملہ اگر وہ بھی ریاکاری ہے دکھاوہ ہے تو تواہی بربادی ہے اگر خالص ریاکاری ہے تو بربادی ہے تواہی اس سے بہتر ہے نیکی کرے ہی نہ نیکی کرے تو اللہ کی رضا کیلئے کرے نہ بتا کسی کو نہ تصویر بنا نہ فوٹو بنا تو دو زاویہ لگا لگ ہیں دل کا رضا اللہ جانتے اللہ کو پتا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی بتائے گا کہ کس نے اللہ کیلئے کی تو آج سے تائے کر لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں جو بھی نیکی کرے اللہ کی کے لئے کرے دکھاوے کے لئے نہ کریں شہرت کے لئے نہ کریں نام کے لئے نہ کریں کسی کے لئے نہ کریں اللہ کے علاوہ اور اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ جانتا ہے راز کو جانتا ہے دل کے رادو کو جانتا ہے دل کے رادو کو بھی جانتا ہے تو اس لئے اللہ بدلہ اس کا زیادہ اچھا دیتا ہے بنسبت ریاکاری کریں حدیث میں دوسرا کیا فرمایا آپ نے دوسرا اشارت فرمایا جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو یوں سمجھو اللہ کے ساتھ لڑنے کے لئے مجان میں آگئے پھر آپ نے انشاءت فرمائے بلا شبہ اللہ دوست رکھتا ہے ایک ایسے بندے کو جو پرہزگار ہو یعنی گناہوں سے بجتا ہو نیک ہو فرموہدار ہو تابدار ہو سنت پر چلتا ہو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں امام الناس سے ان کا کوئی وضع نہیں سمائنٹے لوگ ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے وہ غیب ہو جائے تو ان کو تلاش ہی نہیں کرتے چونکہ بڑے لوگوں کو مالداروں کو گاڑی والوں کو بنگلے والوں کو اہدے والوں کو منصب والوں کو وزیر مشیر ولگ ایس طرح کے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن جو متقی ہو تقوی والا ہو اصل یہ ہے اللہ اللہ کے رسول کا فرموہدار جو تابدار ہو فرموہدار ہو پرہزگار ہو ان کا کوئی پوچھتا نہیں نہ اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں نہ اچھا کھانہ کھلاتے ہیں نہ اچھی value دیتے ہیں نہ اچھی احمیت دیتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں value دیتے ہیں کس کو پیسے والے کو گاڑی والے کو منصب والے کو اہدے والے کو اور بڑی نوکری والے کو بڑے کاربار والے کو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں ہم ٹوٹل خلاف ورزی پر چل رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے نفرمانی میں چل رہے ہیں تو جب تقریب کرتے ہیں یاد رکھے گا آئیے تیہ کر لیجئے ہم اللہ علیہ وسلم کے فنمان پر عمل کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے پھیلا دیجئے ہر پیغام کو روزانہ کے فیس بوک پر ویڈس اپ پر مسنجر پر معاشرے کی صلاح کے لئے معاشرے کی تربیت کے لئے معاشرے کی بہتری کے لئے تاکہ اٹھے ہمارا معاشرہ معاشر رول مرڈل بن جائے نمونہ بن جائے اللہ علیہ وسلم کا فنمبردار بن جائے نافرمانی سے بچ جائے تو آج کے اس روایت میں صدیس میں دو پیغام ہیں ایک کام جو نیکی کریں تعاون کریں اللہ کے لئے کریں دکھاوے کے لئے نہ کریں اور دوسرا دکھاوے کریں تو اس لئے کہ تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ بھی تعاون کریں ان سے غریبوں کے ساتھ نداروں کے ساتھ دیتیموں کے ساتھ دیواؤں کے ساتھ اور ہمارا روزانہ کا میٹیکل کرتے ہیں ہم روزانہ کو اشتہ کو دیتے ہیں روزانہ کسی کے ساتھ تعاون کر کے کھانے وانے کھلاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا مقصود ہے تاکہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں بھی متوجہ ہوں وہ بھی دوائیوں دینے میں شامل ہوں وہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہوں وہ بھی تعاون کرنے میں شامل ہوں وہ اس لئے کرتے ہیں ونہ اگر دکھاوے کے لئے ہو چہمے کروں آپ کریں گناہ ہے وبال ہے تباہی ہے بربادی ہے دنیا آخرہ تخصہ رہے اور نقصان ہے تو آئیے تحقہ لیجئے آج کے بعد جو بھی نیکی کریں اللہ کیلئے کریں دوسرا کام کسی پرہزگار عبادتگار فرمانبردار کو دعوت دیکھانے پہ بلائیں اور وہ کریں مالداروں کو ترجیح نہ دیں منصب والوں کو تبہیزہ اور دیوالوں کو ترجیح نہ دیں بلکہ اللہ علیہ وسلم کے تابداروں کو ترجیح دیں اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں کو ترجیح دیں وہ مجھے امیرے میرا ہر بھائی میری ہر بہن میرے ہر پیغام پر خود بھی عمل کرے گا دوسرا کو بھی کرائے گا خود بھی سنے گا دوسرا کو بھی سنائے گا اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی تحفیق عطا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد حضرت فاروق اذم نضی اللہ تعالیٰ نحراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے اور حاجت ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ فروخ نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ کوڑ اور مفلسی کی صدا دیں گے عربت کی صدا دیں گے اور پریشان کر دیں گے آپ اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے غلہ روکتے ہیں تاکہ مہنگا ہو جائے اور ہم کمائی کر لیں یہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیچارے غریب مزدور طبقہ اور نچلے درجے کے وہ لوگ وہ کیسے گزارہ کریں گے بیچارے وہ کیا کریں گے امیر تو کچھ بھی ہو خرید سکتا ہے وہ تو باہر سے بھی خرید سکتا ہے امیر تو پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے امیر تو پاکستان کا کھانا بھی نہیں کھاتے امیر پاکستان کے کپلے نہیں پہنتے امیر پاکستان کے جوتے بھی نہیں پہنتے امیر تو پاکستان کی گاڑی پر بھی سفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کے اجاہت پر بھی سفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتے وہ تو غریب ہے بیچارہ اسی غریب کو سزا ملتی ہے پاکستان میں علمیہ دیکھیں ٹیکس بھی غریب دیتا ہے غربت میں بھی یہی چکی اور چکی میں پیستا ہے اور بڑوں امیر لوگوں کے نخرے بھی یہی برداشت کر رہے ہیں اور ملاوٹ والے کھانے خوراک آٹا سب جو یہی برداشت کرتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے یہ امیر طبقہ تاجر طبقہ اب اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جس نے مہنگائی کے انتظار میں چالیس روز غلہ روک لیا وہ اللہ سے بیزار ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا آج اللہ باقی بیزار ہو گیا ہے تاجر سے ہمارے معاشرے سے اور ایک اور ریویت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ عوامی ضرورت ہوتے ہوئے غلہ روک کا چالیس دن رکھ لیا پھر اس کو صدقہ بھی کر دیا تو صدقہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا جو روکنے سے ہو چکا ہے یعنی اس کو نصان ہوگا اس کا وعبال پڑے گا اس کی نحصت پڑے گی اس کے معاشر سے کہ اس کو سزا ملے گی آپ نے انشارت فرمایا کہ برا شخص وہ ہے وہ بندہ ہے جو ضرورت کے وقت غلہ روک رکھے اور اس کے یہ مزاج ہو کہ اللہ تعالیٰ بہو سسا کر دے تو رنجیدہ ہو اور مہنگا کر دے تو خوش ہو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہمارا معاشر گر چکا ہے ہم کتنا انسانیت سے بھی گر چکے ہیں ہم ایک فیصد بھی انسانیت کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اپنے وطن کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اللہ اللہ تعالیٰ کے فرما بضائے بھی نہیں آتے ایک فیصد بھی مسلمان کا خیال نہیں کرتے تیسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم کرے گا وہ حدیث میں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ شخص گیا مر گیا تو اس کو فرشد نے کھڑا گیا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا کہ اللہ نے ماف کر دے کیسے ماف کر دیا کہنے کہ میں تاجر تھا تو لوگوں کو ریاعت دیتا تھا لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا لوگ مجھ سے چیزیں لیتے تھے تو میں ڈھیل دیتا تھا سختی نہیں کرتا تھا اللہ نے کہا تو میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا میرے بندوں پر سختی نہیں کرتا تھا میرے بندوں کو وہ کرتا تھے ریاعت دیتا تھا میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں تجھے ریاعت دے دوں میں نے تجھے ڈھیل دے دی تیرے زندگی برک کے گناہ ماف کر دی اللہ کی یہ سنت ہے اور ہمارے پاکستان کا تاجر کیا کر رہا ہے مزید مہنگائی مہنگائی کر رہا ہے دو گالیاں چار گالیاں حکومت کو دیتا ہے چار گالیاں پارٹی کو دے دیتا ہے رمینگا خود کرتا ہے اور یہی دن بہ دن کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چنک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کیا ہو رہا ہے یہ اس طرح کے معاشرے نہیں چلا کرتے اس لئے سزا کے طور پر ہم پر مسلط ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی اپنی فکر اپنے وغیرہ کی تو کرتے ہیں عوام کی فکر نہیں کیوں سزا ہمیں اس لئے مر رہے ہیں کہ ہم اللہ علیہ کے رسول کے نافرمان ہیں اگر ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرما بدار بن جائیں تو اللہ ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات دیتے گا آئیے تحقہ لیجئے ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرما بدار بن جائیں نافرمانی سے بچیں اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کریں مخلوق پر اپنے طور پر رحم کریں لڑائی جھگڑا نفرت ختم کر دیں اللہ ہم پر کرم کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے تحقہ لیجئے آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک گروب ضرور بنائیں جس میں روزانہ یہ میسیج سنائیں خود بھی سنیں روزانہ عمل کرائیں خود بھی کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھائی اس میں کدار ادا کرے گا فیس بک ہو یوٹیوب ہو ویڈس اپ ہو مسنجر ہو اس لئے ہم نے فیس بک پر بھی بنائے پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب پر بھی بنائے پیر مفتی اختر حسین جہاں جہاں ممکن ہو آپ اس کو ضرور پھیلائیے ضرور سنائیے لوگوں کو اور اس میں ابتدا خود کیجئے عمل کیجئے دوسروں کو بھی عمل کرائیے اللہ آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کے چشمیں جاری کر دیں گا نحمد رہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد سیدہ ام المومنین زینب بن تجاش رابی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اس وقت بھی حلاق ہو سکتے ہیں یا برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں ہو سکتے ہیں برباد حلاق جب خباست زیادہ ہو جائے حدیث واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں میں جب خباست کا غلبہ ہو جائے تو چند افراد کی نیکی یا ان کا وجود بربادی کو نہیں روک سکتا خباست کسے کہتی ہے فس کو فجور کبیرہ گناہوں کی ناپاکی پریدی جب غلبہ پا لے اور اس کی نحسط عام ہو جائے تو نیک بندے خالقار رہ جائے تو حلاقہ تو بربادی آ جائے گی ایسا نہ ہوگا کہ نیک کو کار بج جائے اور صرف گناہ گار برباد ہو جائے نہیں مسئیبت سب پر آئے گی اور سارے حلاق ہو جائیں گے البتہ آگے نبی کے مسئیبت سرمیشہ فرمائے جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتے تو سب کو پہنٹا ہے جن میں رہتے ہیں پھر اپنے اپنے عامال کے مطابق ہر ایک حشر ہوگا یعنی عمومی مسئیبت میں سب مبتلا ہوں گے پھر قیامت کو اپنی نیت اور اپنے اپنے عامل کے مطابق بدرہ پہیں گے تو اس سے معلوم ہوا ہے حدیث سے کہ گناہ ہونا فرمانی کوئی قسرت ہو جائے عامومی عذاب آ جانے کا خاص سبب ہے عذاب بھی معمول ہی نہیں بلکہ ایسی عفت و مسئیبت کا عذاب جو ہر نیک و بد کو حلا کر دے پبار برباد کر دے تباہ کر دے آج ہمارے وطن عزیز و اس قطعے میں یہی حال ہے تو آئیے تیہ کر لیجئے اس گناہوں کی دلدل میں درسی ہماری قوم میں ہم چراغ جلائیں ہم پہلا قطرہ بارش کا بن جائیں اور پہلی عیڈ بن جائیں جس میں صرف اور صرف نیکی ہو بھلائی ہو اچھائی ہو اتباع سنت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ بداری ہو اطاعت ہو تابداری ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور معاشر میں اصلاحہ اور تربیت کا ذریعہ بن جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے روزانہ تیہ کر لیجئے اصلاحہ کو پھیلائیے تربیت کو پھیلائیے اور عمل کا ذریعہ بن جائیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ بداری کی تفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس مال میں زکاة مل جائے اس کو حلا کر دیتی ہے یہ تنبیہ ہے یہ وعید ہے یہ ایک علامت ہے عذاب کی نقصان کی تباہی کی نشانی ہے علامت ہے وہ کیسے آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا تو اس کے مال میں یہ زکاة نہ دینے والا مال بھی مل گیا تو یہ ہلاک ہوگا ہم دیکھتے ہیں ہائے دن نقصان ہو جاتے ہیں جہاز ڈوب جاتے ہیں فیکٹیاں میں آگ لگ جاتی ہیں چوری ڈاکہ وغیرہ وغیرہ یہ پانی بہا لے جاتا ہے یہ سلام میں مال چل جاتا ہے تو اس کا وجہ اس میں کچھ یہ بھی ہے بنیاد کہ اس کی زکاة رہ جاتی ہے تب یہ مال برباد ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے ڈوب جاتا ہے وغیرہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شک زکاة کا اہل نہیں مستحق نہیں وہ زکاة لے گا تو اس کے بعد جو موجودہ مال ہوگا اس کو بھی احلاک کر دے گا تو یہ تنبیح ہے دونوں کے لئے جو زکاة نہیں دیتا اس کے لئے بھی جو زکاة لیتا ہے لیکن مستحق نہیں اس کے لئے بھی تو آئیے ہم معاشرے میں پھیلائیں اس کو اصلاح کریں تربیت کریں کہ خصوصا غریب لوگ مستحق نہیں ہوتے کما سکتے ہیں ڈیوٹی کر سکتے ہیں کربار کر سکتے ہیں پانی بیچ کر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ٹاکسیوں بیچ پر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ایک دکان سے گھر میں برگر بیچ کر بھی برگر پہنچا کر بھی لوگ گزارہ کر سکتے ہیں یا کھانے گھر میں پہنچا کر گزارہ کر سکتے ہیں یا سواریاں پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتر نہیں چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں تو یہ حلاق ہو جاتے ہیں اس کی موجودہ جو posison ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا نازم اللہ یہ سچ ہو کر رہے گا یہ واقع ہو کر رہے گا تو آئیے اس کو مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری میں شامل کریں مسلمان کو بتائیں کہ تو مال نہیں دوگے تو بھی حلاق ہو جاؤگے یا مستحق نہیں ہو پھر لوگے پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے تو یہ دونوں بندوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے صلاح کرنی ہے ان کے خیرخائی کرنی ہے ان کے بہتری کرنی ہے ان کو بتانے ہیں میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک الگ گروب بنائیں جس میں آپ کی گیدرنگ کمپریم رشتہ دار عیزہ قارب آپ کے خاندان آپ کی فیملی آپ کے قریبی لوگ ان میں یہ روزانہ کے وعث میں سے چلیں روزانہ کے پھیلیں روزانہ کے سنیں تو حقیناً ایک دن آئے گا ہمارا معاشر رول مادل بن جائے گا نہ مونہ بن جائے گا آج دنیا جب مثالیں دیتے ہیں ایک کافر معاشر کی مثالیں دیتے ہیں فلا ایماندار ملک ہے فلا میں کرپشن نہیں ہے فلا میں بد دیانتی نہیں ہے فلا میں چیٹنگ فراد نہیں ہے سارے کافر ملک ہیں تو مسلمان کہاں چلے گئے یہ مثالیں تو مسلمان کے لئے تھیں رول مادل تو مسلمان معاشر نے بننا تھا کیا ہو گیا چونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہماری غلطی ہے ہماری کتاہی ہے قدم پر اسکول ہیں کالج ہیں یونورسٹی ہیں ادارے ہیں مساجد ہیں مقاتب ہیں تربیت نہیں کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام کیا کیا تھا تربیت فرمائی تھی اس تربیت کے اثر یہ ہوا وہ معاشر جو گرہ ہوا تھا اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفیٹ دے دیا وَقُلْنَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَ کا وہ کر دیا ڈیپلومہ دے دیا اُلَائِكَ الْحُدَمْ مِرَبِّهِ مَوْلَائِكَمْ الْمُحْفِرِ ان کا تمگا عطا فرما دیا تو آج بھی اللہ کی حکام وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے سنت وہی ہیں عمال وہی ہیں ہم تبدیل ہو گئے ہم نافرمان ہو گئے آئیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اسمی کے داردہ کریں گے تربیت کریں گے معاشرے کی خیر خیئی کریں گے اچھا ہی کریں گے بہتری کریں گے اس پرگام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے چاہے فیس بک پر ہو ورس اپ پر ہو میسنجر پر جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمداری کی پہشید رحمدہ ونسلی اللہ رسول کریم امہ بھائی بھائی نے خواب میں دیکھا کہ سام پہ سام بہت مناور ہو لیکن اس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس کی تعبیر کیا ہوگی سام کو ختم کر دینا یا اس کو ٹکڑے کر دینا یا اس کو مار دینا اس کا مطلب ہے دشمن کو مار دیا دشمن کو ٹکڑے کر دیا دشمن کو بے نام و نشان کر دیا دشمن کا بار نقام کر دیا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے حاسدین سے محفوظ فرمائے بورے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور شیطان سے بھی محفوظ فرمائے شیطان کی چالوں سے بھی اور گناہوں سے گناہوں کے وعبال سے بھی محفوظ فرمائے قبولیت اتا فرمائے قبولیت اتام ماتا فرمائے ایک بہن خواب میں دیکھا کہ وہ چربی کھا رہی ہے چربی اگر کوئی جمع کرتا دیکھے بھائی یا بہن اس کا مطلب ہے ارام مال جمع کر رہا ہے لیکن چربی کھاتا دیکھے تو اس کا مطلب ہے مصیبت دوخ تکلیم بیماری ہے تو تیہ کر لیجئے کہ اگر ایسا کوئی بھائی یا بہن خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ فوری صدقہ کرے اللہ کی طرف توجہ دے اللہ سے معافی مانگے اللہ کی نراضگی کو دور کر اور صدقہ کر کے صدقہ اپنی سطح کے مطابع کرے اور اللہ کی طرف توجہ دے توبہ کر لے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نافرمانی سے محفوظ فرمائے مصیبت سے دور فرمائے قبولیت تامم عاما نصیب فرمائے اپنے خاص کرم فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے خامے دیکھا کہ وہ زیرہ تیار کر رہا ہے کہ مقابلہ کرنا ہی کہ لنہ دشمن کے ساتھ زیرہ تیار کرنا اس کے مطلب ایک قوم کا سردار بنے گا اور اللہ اس کی عزت میں ادافہ کر دیں گے اس کے وقار میں ادافہ کر دیں گے تو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کے عزت میں ادافہ فرمائے وقار میں ادافہ فرمائے قوم کی سرداری نہیں دنیا اور آخرت کی سرداریت آفرمائے دونوں جہانوں کی سرداریت آفرمائے قبولیت تامم عاما نصیب فرمائے اللہ ہر پریشانی سے بچائے ہر گناہ سے دور فرمائے اور ہر شریر عدمی سے برے عدمی سے شیطان سے بھی محفوظ فرمائے اپنا خاص قورت اور تعلق نصیر فرمائے آئیے تیہ کر لیجئے کہ روزانہ کا ہمارا یہ بحث روزانہ کے مختصر سا پیغام روزانہ کے یہ چھوٹے چھوٹے بیانات خالص صلح کے لیے تربیت کے لیے اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے بہتری کے لیے آئیے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق کردار ادا کیجئے میرا ہر بھائی میرے بہن جس گروب میں ہیں اپنے خاص گروب بنائیں جس میں اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و کارب اپنی فیملی اپنے گھار اپنے گیدرین کے لوگ ہوں ان میں یہ روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کرائیں یقیناً اس میں بہتری آئیے اچھائی کے طرف آئیں گے بنائی کے طرح آئیں گے صاحبی عمال بنیں گے صاحبی کردار بنیں گے اللہ ہار میرے بھائی میرے بہن کو قبولیتِ تامہ اتا فرمائے اور اس میں اصلاحی اور تربیتی کافنے میں شامن ہونے کی اور اس میں کردار ادا کرنے کی توفیق کردار احمدہو ورسلی اللہ رسول کریم اممہ بار ایک سازی نے توان پوچھا ہے کہ اس آل سواب کیا نہ صرف مردو کے لیے ہے یا زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں پیارے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ افضل یہ ہے بہتر یہ ہے مستحق مردہ ہے صاحب زیرے زندہ تو انہیں کیا خود بھی کر لے گا کرا بھی لے گا اور مردہ تو قابل ہی نہیں ہے لہذا اس کے لیے زیادہ اصلاح صاحب کرنا چاہیے نہیں کیا کرنے چاہیے کوئی بھی نیکی ہو اصلاح صاحب کر سکتے ہیں اگرچہ صدقہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے سب سے بڑیا ہے صدقہ کا روزانت اگر خصوصاً والدین کے لیے اچھا والدین کے لیے لوگ سمجھتے ہیں جو والد والدہ والدین ہیں والد والدہ والدین ہیں لیکن اتنا ہی نانا نانی اور دادا دادی وہ بھی والدین میں شامل ہیں ان کے لیے بھی اصلاح صواب کرنا چاہیے ان کو بھی اصلاح صواب میں شامل کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمہ وداری کی تحفیق کتاب ملنا فرمانی سے مفضل سب سے بہتر ہے پارٹرشپ کر سکتے ہیں ہندو کے ساتھ یا نہیں کر سکتے ہیں پارٹرشپ ہندو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہودی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں عیسائی کے بھی ساتھ غیر مسلم کے ساتھ پارٹرشپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں دعوت پہ جا سکتے ہیں لیکنہ حلال ہو اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق تعالیٰ فرمانا فرمانی سے محفوظ پر ہو جیسے تر صدر نے دور پوچھا یہ شرط پہلے بھی پوچھا تھا کہ ایک شخص گائے لے دوسرے پالے اور پھر قربانی میں پیسے اکٹھے تقسیم کر دے کہہ جائد ہے بلکل جائد منافع تقسیم کر دے نا آپ اس میں جو دعا ہے کہ آپ 50 50 کر سکتے ہیں 40 60 کر سکتے ہیں 30 70 کر سکتے ہیں 20 80 بھی کر دیں جو جس پر اتفاق ہو جائے یہ کر سکتے ہیں جائد ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق تعالیٰ فرمانا فرمانی سے محفوظ پر اس دن دور پوچھا ہے کہ پولیس ہو یا فوج ہو یا رینجر ہو اس کی ملادمت جائد ہے اس کے لباس ایسا ہے وغیرہ وغیرہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں پیارے یہ اگر آپ ملک وطن کی خدمت کے لئے کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لئے کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ مجاہد ہے آپ شرط یہ ہے کہ نماز نماز کس میں روکی ہے کیا پولیس کا شعبہ نماز کے لئے روکتے ہیں کیا فوج کا شعبہ نماز سے روکتے ہیں کیا رینجر کا شعبہ نماز سے روکتے ہیں نہیں روکتا بلکہ نمازی کو افادہ کرتے ہیں نمازی کی تو وہ کرتے ہیں پہرہ دیتے ہیں تو پہرہ دینے کے کلہ جا رہے ہیں ڈیوٹی کرنے کے کلہ جا رہے ہیں نماز جب پڑھیں گے تو کلہ جا رہے ہیں حجر یہ جا رہے ہیں کس نے روکا ہے کسی شعبے میں بھی نماز پر کوئی پابندی نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کتفیق طرف منہ فرمانی سے محفوظ ملی سیدھر ایک سادی نے دوال پوچھا کہ بکری کے مقدار گوشت خرید کر حقیقے کے لئے لوگوں میں تقسیم کر دیں حقیقہ ہو جائے گا حقیقہ نہیں ہوگا حقیقہ کے لئے بکرہ یا بکری ایک اور دو بس اتنہ ہی ہے وہی سنت ہے وہی حصہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کتفیق طرف منہ فرمانی سے محفوظ ملی سادی نے سوال مجھا کہ مثلا حقیقہ کرنا تھا بکری کی مقدار قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیں یتیم بیعوں میں کہ حقیقہ ہو جائے گا نہیں ہوگا اس طرح تو پھر فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں جناب خون کیوں بہت یا قربانی کا پیسے تقسیم کر دو یتیموں کو بیماؤں کو غریبوں کو یہ وہی فلسفہ جہالت کا فلسفہ لاعلمی کا بھولے بھلے لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا جو حکمیں اس کو منوان پورا کرنا پڑے گا صدقہ کے لئے الگ کریں اب ایک حکم شریعت کا اس کو کٹ کر دوسرا کی طرف توجہ دلانا ہی ہے مطلب ہے شیطان کی طرف توجہ ہے شیطان ایسا کروا رہا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق اتحا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے سو فیصد فرما مداری کی توفیق اتحا فرمائے سوال پوچھا ماں اور باپ دونوں الگ ہو جائیں تو کس طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں نہ ماں کی نافرمانی جائزے نہ باپ کی نافرمانی جائزے دونوں کی فرما برداری فرض کی طرح ہے دونوں کو خوش رکھنا خدمت کرنا فرض کی طرح ہے کسی ایک کی طرف چلے جا کر دوسرے کی مخالفت کرنا یہ حرام ہے دونوں جنت کا باغ ہے دونوں جنت کا ذریعہ ہے دونوں جنت کے گیٹ ہیں دونوں جنت جانے کے یقینی سبب ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری توفیق عطا فرما نافرمانی سے محفوظ بنا جاتے انتوال پوچھا پرندے پالتے ہیں کیا پرندے پالنا جہد ہے شریعت میں اسلام میں جہد ہے نہیں کہ سوال کئی بار پوچھا گیا بار بار پوچھیں گے جواب دیں گے انشاءاللہ جاہے سمجھ جب تک نہیں بار بار پوچھا کریں کوئی ہر جب لیکن گروپوں میں نہ پوچھا کریں پرسنل میں پوچھا کریں گروپ میں ساتھی سوال پوچھتے ہیں میں کبھی کسی گروپ کو نہیں دیکھتا پرسنل میں دیکھتا ہوں آپ کو جواب نہ ملے پھر بھیجیں جواب نہ ملے پھر بھیجیں پھر بھیجیں چونکہ ہزاروں سوال آتے ہیں خوابوں کی تعبیر آتی ہے تو سال درے دیر ہو جاتی ہے پھر جو اوپر اوپر آتے ہیں سوال ان کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے جو نیچے چلے جو پتہ نہیں چلتا اب رہا آپ پرندے پالنا پرندے پالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحابے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک صحابی ہے معصوم سے بچے انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا ایک دنوں پرندے کے بغیر تھے آپ نے اشارت فرمائے یا ابا عمیر ما فالن غیر رہے تمہارے پرندے کے کیا ہوا وہ کہاں گیا تو سوال پرندہ نہیں تھا پہلے پرندے سے کھیلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یا آپ خموش رہے منع نہیں کیا وہ بھی سنت ہے تو یہ پرندہ پالا چھوٹے سا عمر کے صحابی نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلکہ وہ پرندہ نہیں ہے تو آپ نے اشارت فرمائے وہ بھی پرندہ کہاں ہے یا ابا عمیر ما فالن غیر تمہارا پرندہ کہاں ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سنت ہے اس کا مطلب ہے وہ صحابے تھے وہ جاید ہے وہ پرندہ پال سکتے ہیں کوئی ہر دن ہے کوئی کبہ ہاتمی اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوفی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق کتاب میں نافر مانی سے محفوظ پر ہیں آئیت آئے کر لیجئے معاشرے میں بہتری لائک صاحب اقدار بن جائیں صاحب اعمال بن جائیں اور اس اصلاح اور تربیت میں شامل ہو جائیں مجھے امید ہیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد حیرت عبودرد رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کا معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک اور سلطانوں کا سلطان ہوں بادشاہوں کے دل میرے قفضہ میں ہیں جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت اور مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور سختی کی طرف مائل کر دیتا ہوں جس کے وجہ سے وہ ریاعے کو سخت عذاب چکھاتے ہیں اور صحیح بندوں تم بادشاہوں کے لئے بدعا مت کرو بلکہ میری یاد میں لگے رہو میرے سامنے گرگڑاتے رہو میں تمہارے لئے کافی ہوں گا یعنی میں تمہاری مدد کروں گا بادشاہوں کے دل میں مہربانی ڈال دوں اور یہ فرمان تو مشہور ہے عوام خاص ہے جیسے تم ہو گئے ویسے تم پر بادشاہ مسلط ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فلان پارٹی آ جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی فلان پارٹی آ جائے گی یہ آسانی ہو جائے گی فلان پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوں گے کام قوم بگڑی ہوئی ہے قوم نافرمان ہے قوم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسے سے ہٹ چکی ہے یا قوم ساری ہر زاوی سے نافرمان ہو تو پھر مہنگائی مسلط ہوتی ہے وہ کمران ایسے ہوتے ہیں جو ایاش شاہ اللہ اللہ تلللہ انہی کے پیسوں سے کرتے ہیں اور ان پر ٹیکس کے بوجھ امبار لگا دیتے ہیں وہ کمران ایسے ہوں گے جو خود تو بے فکر ہوں گے خود اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں گے خود اپنی ہر چیز کی آسانیاں بڑھا دیں گے ہر چیز وافر مقدار میں حاصل کریں گے اور آؤں ہم کو پھوک ماریں گے اور ہر چیز کی قلت کر دیں گے اور اوپر سے مہنگائی اور دریڑ دگنے تگنے کر دیں گے یہ خالص اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کا نتیجہ ہے کوئی بھی حاکم ان کے لحسانی نہیں کر سکتا ایسی قوم پر جو اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہے نافرمانی میں لگے ہوئے قوم کو توبہ کرنی چاہیے فرمامرداری کی طرف آ جانا تھی اللہ کی طرف دھیان منا چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ کے حبیب کی فرمامرداری اتحاد کرنی چاہیے اللہ یہ مہنگائی بھی ختم کر دے گا آسانیاں بھی کر دے گا آج دنیا یہ سمجھتے ہیں انتخابات ہوں گے فرنہ پارٹی آ جائے گی یہ ہو جائے گا یہ کر لو وہ کر لو ساری دنیا کے کام کر لو ساری دنیا کے تجربے کر لو ساری دنیا کے وسائل جھونک دو ساری دنیا کے سواب بھی کٹھے کر دو نئی زلہ سے نکل سکتے نئی پریشانی سے نکل سکتے نئی تکلیفوں سے نکل سکتے نئی مصیبتوں سے دور ہو سکتے جب تک اللہ علیہ رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے اللہ زلت مقدر کرتا رہے گا تو میری درخواست سے میرے بھائی میری بہنیں تیہ کر لیں آج کے بعد ہم اپنی استطاعت مطابق نافرمانی چھوڑ دیں اپنی استطاعت مطابق گناہ چھوڑ دیں کسی حد تک آنکھوں کو بچائیں کسی حد تک زبان کو بچائیں کسی حد تک کانوں کو بچائیں دماغ دل کو ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچا دیں اللہ علیہ رسول کی فرما ورداری میں لگا دیں جس حد تک ممکن ہو گناہ ہو جائے تو توبہ پہ لگا دیں زبان کو توبہ نہ چھوڑے پریکٹیکلی بھی توبہ زبان سے بھی توبہ ہر زاوی سے توبہ گناہ ہو جائے توبہ نہ چھوڑے کچھ بھی ہو جائے توبہ نہ چھوڑے اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے گا اور ایسے لوگ مسلط کرے گا جو پھر آیاشیہ نہیں کریں گے اللہ اللہ تلیلہ نہیں کریں گے اپنی فکر نہیں کریں گے اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے اپنے خاندانوں کی فکر نہیں کریں گے بلکہ عوام کی فکر کریں گے یہ تب ہوگا جب اللہ اللہ کے رسول کے فرمہ محمداری میں آ جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا توجہ دیجئے خدا رہا اللہ کی طرف آ جائیے اصلاح کیجئے تربیت کیجئے پلائی کی طرف آ جائیے اچھائی کی طرف آ جائیے عامل کی طرف آ جائیے سنت کی طرف آ جائیے اللہ اللہ کے رسول کے فرمہ محمداری کے طرف آ جائیے ہمارا یرودانہ کا یہ پیغام میں سینئے پھیلا دیجئے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرایئے خود بھی سنئے دوسروں کو بھی سنوئے فیس بک پر ہو ویٹس اپ پر ہو مسنجر پر آئمہ پر ہو یوٹیو پر جہاں بھی ہو پھیلایئے عمل کرائیئے اس اسلاحی کافلے میں تربیتی کافلے میں تربیتی جماعت میں شامل ہو جائیئے مجھے امیدہ میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اپنی اپنی طور پر قدار عطا کے احمدہ ونسلی علیہ رسول ہلکریم اما بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمائے اے ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو اس پر پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی خیر خائی اور بہتری کرنے کا کیا ہم ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی امت برکتو میں تھی امت اللہ کی مدد میں تھی اللہ کی نسرت میں تھی امت کا روب دب دب آتا تھا جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زواحہ الپذیر ہیں تو آئیے تیکہ لیجی اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے خدا کے بھی پہنے کوشک کیجئے ان کو دیجئے ان کو ستامن کیجئے اچھائی کیجئے بھلائی کیجئے وہ نہیں کر سکتے فرض کرے اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے مجبوری ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجئے ان کے احساس کیجئے ان کے عزت نفس مجرور نہ کیجئے میں ایک واقعہ سناتوں میرے استاد محترم شیخ علیہ وآلہ وسلم حضرت اکتسمان تکلیف سوانی صاحب نے فرمایا تھا بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمایا ہے اس واقعوں کا میں کہ میرے والد ماجد مستی آدم پاکست صاحب مستی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے استاد کے باس گئے تو استاد وہ کر رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں یا اسی طرح سیب ہیں یعنی دو تین قسم کے فروٹ کھاتے کھاتے جب چھلکے بلکے جو بھی جمع ہو گیا الگ ہو گئے تو میرے استاد محترم نے فرمایا میرے والد صاحب نے اپنے استاد محترم صحید اصور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ میں چھلکے بار ڈال کر رہوں تاکہ آپ کو تقریف نہ ہو یہ کام میں کر لوں خدمت میں کر لوں یہ میرے ذمہ ہو گئی تو حضرت مفتی آدم پاکستان کے فرمان پر اس سوال پر اس کہنے پر اس درخواست پر ان کے استاد سید اصور حسین شاہ صاحب دعلم دیوبند کے استاد حدیث سے انہیں فرمایا کہ آپ کو یہ فن آتا ہے کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے تو انہیں مفتی آدم پاکستان امت اللہ علیہ کے حضرت اس کے لئے کوئی ڈگری کی درورت نہیں ہے نہ کوئی سنہ ڈبلومی کی درورت ہے شلکے ہمارڈ ڈالنے ہے فرمایا نہیں آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں حضرت محمد عطم پاکستان احمد اللہ علیہ پیچھے پیچھے روز سادہ محترم سید اصور حسین شاہ صاحب آگے آگے عبادی سے دور نکل گئے چھپا کر لے گئے ایک جگہ پر فرد کرے کے لے کے شلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریں کھا جائیں گے دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمایا کھلے مکوڑے کھا جائیں گے تیسری جگہ پر فرد کرے سیب ہے یہ دو تین قسم کے پھل تھے وہ ڈال دے فرمایا یہ بڑے جانور کھا جائیں گے یہ ہے وہ فن کہ اگر قریب ڈالتے باہر ڈالتے اپنے گھر کے تو پڑوسیو کے محلے والوں کے بچے دیکھتے ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے والے سب بھی صاحب استطاعت ہوتے تو ہم بھی فروٹ لاتے پھل لاتے اور ہم بھی کھاتے اور ان کی حی نکلتی ان کی چیخ نکلتی ان کی فریاد نکلتی ان کے دل سے تکلیف ہوتی ان کو تکلیف سے بچانے ہیں ان کی حی سے بھی بچانے ہیں ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینی اس لئے دور ڈالا وہ دور بھی اس لئے ڈالا تاکہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ پہنچے یہ ہے وہ فن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ فن آتا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم از کم مجور ہو نہ کریں ان کی حی نہ نکالیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایسا ہم سوچتے ہیں یہ ہے مسلمان کی سوچ ایسا تھا مسلمان ہمارا اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا جب سے ہم زوال پذیر ہوں یا دنیا میں زوال نہیں زوال ہے پریشانی ہی پریشانی ہے دکھ اور دکھ مصیبت ہی مصیبت میرا عزیزو آج یہ تیہ کریں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں اس طرح عمل کریں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے جیدہ ڈال دو گوشت میں پانی آپ ہر دن نہیں ڈا سکتے ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں دو ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ لیکن اس فرمان پر عمل کریں اس فرمان نبوی پر مہینے میں عمل کریں کم کم مہینے میں ایک دفعہ وہ بھائی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کرسکتے دو مہینے میں ایک دفعہ کریں لیکن پڑوسی کو اس طرح دیں پانی زیادہ ڈالیں اسی نیاز سے اسی فرمان پر عمل کریں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ضرور کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے ہمیں یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس صلحہ کا بہتری کا صاحب اعمال صاحب اقدار بن جائے ہمارے معاشرے رول مارڈل بن جائے نمونہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری سے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم امہ باد ایک ساتھین سوال پوچھا کہ ان کے قزن پتواری ہیں اور وہ پیسے بھی لیتے ہیں تنخواہ کے علاوہ اور لوگوں کے کام کرنے کے اعود پیسے بھی لیتے ہیں فل فروڈ بھی لیتے ہیں گندم بھی لیتے ہیں گنے بھی لیتے ہیں جانور بھی لیتے ہیں تمہیں ایک بندے کا کام کیا اس میں سے جانور لیا جانور قرمان کے لئے لے لیا کیا یہ جانور قرمان کرنا جائز ہوگا کوئی جہد نہیں ہوگا حرام مال کی قربانی جہد نہیں ہوتی قربانی کے لئے حلال مال شرط ہے حلال مال کے لئے چاہیے اب یہ یوں سمجھے جس کے لئے اسی کا مال ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ حرام ہے یہ رشوت ہے تو اس طرح کی قربانی نہیں کرے چاہیے ہاں بندہ ایسا جو رشوت کے بغیر گزارہ نہیں تو اپنی تنخواہ میں سے جانور خرید لے یا قرض لے کر جانور خرید لے لیکن حرام مال سے رشوت سے نہ لیں لوگ اس سے زبردستی نہ لیں ایسی قربانی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق اطاف فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اصحادی نے سوال بجھا کہ ہمارے ہاں مرغی زبا کرتے ہیں اور سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں اس کو زبا کر کے سمجھتے ہیں یہی صدقہ ہے کیا یہ جہد ہوگا دیکھیں اگر وہ غیر اللہ کی نیت کرتے ہیں تو یہ جہدے نہیں ہیں اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے وہ ایسی جیسے حرام لیکن اگر صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور ویسے سب پر گھوماتے ہیں رواج کے تحت یا اپنی کلچر ثقافت کے تحت تو اس کو وہ حلال ہوگا اس کا کھانا جہد ہے پھر بھی بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا یہ کی صدقہ کرے اللہ کے نام پر کرے خود بکھائیں یا دوسروں کو کھلا دے یا پکائیں اور پکا ہوا گوچ بچوں کو غریبوں کو یتیموں کو بیوہوں کو مسکینوں کو کھلا دیں اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانہ داری کی تحفیق عطا فرمانہ فرمانی سے محفوظ بڑھ ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کرزہ دیتے ہیں اگر کرزہ غریب ادار نہ کر سکے تو وہ ڈیرے اس کو ملازم رکھ لیتے ہیں جب تک کرزہ نہیں ہوگا اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کئی سال تک کوئی کرزہ نہیں دے سکتا کیونکہ کہاں سے دے گا اس کے خرچ پورا نہیں ہوتا تو کئی سال تک اس کو ملازمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اجائدیں یہ اس وڈیرے کے لیے حرام ہیں یہ اس طرح کا معاملہ کرنا کتن جائز نہیں ہے یوں سمجھیں یہ ڈاکہ ہی وہ ڈاکو ہے وڈیرہ وہ چوری کر رہا ہے وہ چور ہے وہ بدیانہ تھے وہ کرپ ہے کہ غریب کی اس سے ناجائد فائدہ اٹھا کر اس سے ملدوری کرواتا ہے اس کو نوکر بنا دیتا ہے اس کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کو پیمنٹ بھی نہیں دیتا صرف کردے کے بنات پر رکھتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا ایسی جیسے سود حرام وہ یہ شرط ایسی ہے جیسے باطل اللہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے اللہ ہم سب کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہداری کی تحفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے حلال مال کھانے کی تحفیق اتا فرمائے حرام سے محفوظ فرمائے اللہ دونوں جہانوں کی خیر برکت اتا فرمائے قبل اتا فرمائے اس ساتھ نے سوال پوچھا ایک شکت فوت ہو گیا اب لوگوں کا شک یہ ہے کہ اس کی بیوی کیونکہ بہت چرن ہے اس کے تعلقاتیں کسی کے ساتھ تو اس نے زہر دیا ہے یا اس نے مروائے ہے کیسے ان کو سزا دے سکتی ہے اس کی بیوی کو اور مرد کو لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے تو شرن تو نہیں شرن شبہ کے بنیاد پر کوئی وہ حکم نہیں لگتا شرن گواہی کے بنیاد پر ہے حقیقت کے بنیاد پر ہے لیکن شبہ ہے لیکن پھر بھی اگر کہیں سے ثابت ہو جائے اس کو تو تعذیر قانونن یعنی حکومت سزا دے سکتی ہے اس کو جرمانہ لگا سکتی ہے اس کو قید کر سکتی ہے اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے جترہ ممکن ہو سکے تاکہ لوگ محفوظ ہو جائیں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں بدچلن سے معاشرہ خراب نہ ہو بدچلنی سے اس علاقے میں فرق نہ پڑے اور اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہو نافرمانی سے بجھے اللہ ہم سب کو سو فیصد فرمانبرداری کی توفیق تاکہ فرمانی سے محفوظ ہونا اس آدمی نے سوال پوچھا کہ ان کے بھالے صاحب نے زمین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اب وہ فوت ہو گئے اب وہ ٹھیکے زمین کے ٹھیکے میں وہ جو ٹھیکہ ہے دو سال کا ہے کیا اس ٹھیکے میں بھی وراست کیا حکم جاری ہوگا اس زمین سے جو کمایا وہ تو وراست میں ہوگا لیکن ٹھیکے ٹھیکہ وراست میں نہیں ملے گا اس پر وراست کیا کام جاری نہیں ہوتے جس نے معاملہ کیا تھا یعنی زمین کا مالک اور آپ کے والد صاحب کسی ایک کا بھی وفات ہو جائے فوت ہو جائے تو ٹھیکہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس پر احکام لا گنی ہوتے وہ انہی کا لٹا دیا جائے جن کا ہے جو زمین کا مالک ہے وہ جانے اور کام جانے جو کما لیا وہی وراست میں ہے جو نہیں کمایا وہ وراست میں نہیں ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نافرمانی سے محفوظ ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ روزانہ کے اس میسیج کو خوب پھیلائیں خوب نوشہ کریں خوب آگے پہنچائیں خوب شیئر کریں فیس بوک پر بھی وٹس اپ پر مسینجر پر ایمو پر اور جہاں تک ممکنہ ہو سکے خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اللہ ہم سب کو سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرم میں سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کی تفیق کتاب نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد اس حتی نے اتوال پوچھا کہ مسنوی بال لگواتے ہیں کہ اس پر وضو اور غسل وغیرہ کیا کام کیا کیا ہوگا وضو غسل ہو جاتے ہیں اس پر یا نہیں ہوتا اور مسنوی بال لگوانے جائے دے پیارے مسنوی بال لگوانے جائے دے حلال جگہ کے ہوں حلال جانور کے ہوں اپنے کوئی لوگا دیتا ہے اسے ایک جگہ سے کٹوا کھتا دوسری جگہ پر لگوا دے تو بھی جائے دے حلال اس کے ہوں تو بھی جائے دے پھر اس میں دیکھیں کہ مستقل لگے ہوئے ہیں علیہ دہ نہیں ہو سکتے تو وضو بھی جائے دے مسعب بھی جائے دے غسل بھی جائے دے لیکن اگر مستقل نہیں آرزی ہیں اور اتر سکتے ہیں علیہ دہ ہو سکتے ہیں تو پھر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک علیہ دہ نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموانداری کی تفیق تافر میں نہ فرمانی سے محفوظ ہو صدرین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شیئر خریدتے ہیں کیا شیئر خریدنا جائز ہے یا نہیں چند شرائط ہیں اس میں شیئر خریدنا جائز ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی کبھات نہیں سب سے پہلی شرط حلال کمپنی ہو سودی نہ کہ حرام وغیرہ کا کام نہ کرتی وغیرہ وغیرہ تو جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموانداری کی تفیق تفیق تافر میں نہ فرمانی سے محفوظ ہوئے تضرین صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گھٹکہ استعمال کرتے ہیں لوگ نوجوان بچے وغیرہ وغیرہ تو کھاتے ہیں کہ جائز ہے حرام نہیں ہے مکروح ضرور ہے اس کے استعمال نہیں کرنا چاہے چونکہ اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے کینسر ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں موت جلدی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سرے نقصان اس میں وہ خود پابندی بھی ہے جب قانون پابندی ہو اس کی اجازت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام نہیں تو بھی مکروح ضرور ہے اقراض ضرور ہے اسے بچنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے قیمتی ہے زندگی کو بیکار چیزوں میں اس طرح کی نشاور چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے نہ دائے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمویداری کتفی کتاب میں آپ فرمانی سے محفوظ فرموید فدرہ کے ساتھ نے سوال پوچھا کہ چوری کا سمان خریدنا کیا یہ جائز ہے اس کے سمان کر سکتے ہیں چوری خود تو نہیں کی سمان چوری کے کسی اور نہیں کیے وہ جانے اس کا کام جانے نہیں چوری کے سمان کا اصل مالک ہی اس کا مالک ہے باقی حرام ہے کسی اور کے لئے سمان کے نحرام اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر تو گنجائش ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگا اس سے پوچھا نہیں جائے گا یہ چوری میں غرومت میں شامل نہیں ہوگا اگر اگر اسے معلوم ہیں اس بزار میں اس دکان پر چوری کا مالک بھی اکتا ہے تو پھر مالک اصل اسی کے پاس جانا چاہیے خرید بھی لیا تو اسی کو واپس دے جو اصل مالک ہے پرناہ کسی کے لئے بھی وہ جائز نہیں ہیں بلکہ حرومت کے درجہ میں آرام ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے تفریق تحفہ المنافرمانی سے محفوظ ہوئے ایک ساتھی نے کہا کہ میرے دوست نے بیوی کو کہا تو اگر بغزار گئی تو تمہیں تین طلاق ہے اب وہ گھر کے بزار میں تو نہیں گئی دور کے کسی بزار میں چلی گئی تو کیا طلاق ہو جائے گی بالکل طلاق ہو جائے گی آرام ہو گئی ابھی عدد گزارے اور کہیں اور نکاح کرے پھر کہیں وہ طلاق دے عدد گزار کے پھر پتہ ہے جو ٹھیک ورنہ آرام ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے والی کی تحفیق تحفہ فرمانے والی نبی کرنے والی ایجے معاشرے کی صلاح کریں تربیت کریں اچھائی لائیں بہتری لائیں معاشرے کو اپنے طور پر اچھا بنائیں تو کیسے ہم خود اچھے بن جائیں خود آمال والے بن جائیں کردار والے بن جائیں ہم خود سنت اوپر عمل کریں ہم اللہ اللہ کے رسول کی فرمہ برداری میں آجیں اور فرمہ برداری میں لائیں اپنے متعلقین کو اپنے متوصلین کو اپنے جاننے والوں کو اپنے گیدرین کمپنی کو اپنے گھر والوں کو جہاں ہمارا بس چلتا ہے ان کو اللہ اللہ رسول کی فرمہ برداری میں لے آج اس کا سانہ حل یہ ہے کہ مرزانہ ہمارا میسے چلتا ہے مختصد چلتے ہیں اس اصلاحی گروپ میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں چاہے ویٹس اپ پر ہو میسنجر پر ایمہ پر ہو فیس بک پر ہو اس کو خوب شیئر کیجئے اور اس صلاح اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیے اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت اتا فرمائے خیر خیر بلکت اتا فرمائے سعادت دیرین اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے اللہ آپ کو اپنا گھر دکھائے بار بار دکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمائے داری کی توفیق اتا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو انکرائیں گے احمد حوان صلی اللہ علیہ رسول کریم امہ بادک بہن نے خواب دیکھا کہ آسمان دیکھے اور آسمان روشن اور نور ہی نور دیکھا ہے آسمان روشن دیکھنا یا نور ہی نور دیکھنا اس کا مطلب ہے اللہ میری بہن کو ایسا بیٹا تا فرمائیں گے جو ان کے لئے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا نیمتو کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا شہرت نیکنامی کا ذریعہ بنے گا اور مالی نیمتو میں اللہ اضافہ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ایسے اولاد عطا فرمائے کہ جو ان کے لئے نکنامی کا شہرت کا ذریعہ بن جائے فرما بردار ہو توبیدار ہو اور نافرمانی سے بچے اللہ اولاد کی خوشی عطا فرمائے ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانی کی سعادت عطا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا خربوزے ہی خربوزے دیکھے دھیر لگا ہوا ہے خربوزے خربوز کا دھیر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے ایک تکلیف دکھ یا مصیبت کے رحمت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے زیادہ ڈھیر دیکھے خربوزے ہی خربوزے دیکھے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ اس تکلیف دکھ مصیبت سے اللہ بچا دیں گے اللہ اس کو نعمت میں بدل دیں گے اللہ خر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکلیف سے دکھ در سے دور رکھے اور کرم کے فیصلے فرمائے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ سعادت یا تا فرمائے برکت یا تا فرمائے پریشانی سے بچے اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ کبرستان گیا ہوں کبرستان میں اعذان گی ہے کبرستان میں اعذان دینے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر محنت کر رہے جس پر اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو واضح تبلیغ کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے تو ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوب دین کے لئے استعمال فرمائے اور دین اس میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کر دے جو عمل کا ذریعہ ہو کردار کا ذریعہ ہو عامال کا ذریعہ ہو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کے ہر شعبے میں نمائیہ کردار ادا کرنے کی توفیق اتا کرنا دین کے ہر شعبے میں رول مارڈل بنائے نمونہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق اتا کرنا فرمانی سے محفوظ فرمانی آئیت ہے کر لیجئے کہ اس پیغام کو ہر روز خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں ہمرا مقصد ماسیو ہے اس کے کچھ نہیں کہ صلاح ہو تربیت ہو ہمارا معاشرہ اٹھے معاشر رول مارڈل بننا ہے نمونہ بن جائے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑے چھوٹے ہمارے صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اس لئے اس کو خوب پھیلائیے وٹس اپ پر بھی پھیلائیے فیس بک یوٹیوب پر بھی پھیلائیے اس لئے یوٹیوب وٹس اپ فیس بک پر ایک ہی نام سے پیج بنا ہوئے پیر مفتی اختر حسین خوب پھیلائیے اس میں روزانہ شیئر ہوتا ہے اس کو شیئر کیجئے پھیلائیے سنائیے لوگوں کو خود اپنی فیملی میں جو اپنی ستاعت کو مطابق انہوں نے معمل کرائیے کردار صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اپنی فیملی کے گیہ درین کمپری کے اپنے گھار موالوں کا الگ گروب بنائے جس میں روزانہ یہ سنوائیں ان کو عمل کروائیں خود بھی عمل کریں سنائیں خود بھی سنیں اللہ ہم سب کو نوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرما برداری کی توفیق اطافر میں سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرما اگر ہم مسلمان کی صفات قرآن میں پڑھتے ہیں احادیث میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی بے وضو نہیں رہتا مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا مسلمان اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان نہیں ہو سکتا مسلمان والدین کی نقدری نہیں کر سکتا مسلمان پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مسلمان ملاوٹ دو نمبری فراد چیٹنگ نہیں کر سکتا مسلمان تجارت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان مارکیٹ میں نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا یعنی الغرض کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹری کا شعبہ ہو انجیننگ کا شعبہ ہو ہماری پولیس کا شعبہ ہو ہمارے ریلوے کا شعبہ ہو ہمارا پی آئی اے کا شعبہ ہو ہماری مارکیٹیں ہوں ہمارے مرد ہوں ہمارے عورتیں ہوں ہمارے کالیج ہوں یونیورسٹی ہوں ہماری اداری ہوں دفاتے ہوں تو مسلمان کہیں بھی دولمبری فراد چیٹنگ دھوکہ نقصان دھوکھ درد کسی کو نہیں دے سکتا تو کیا ہم ان صفات کو دیکھیں تو ہم اس پر پورا اترتے ہیں ہمارا کوئی ایک شعبہ اس پر پورا اترتا ہے آئیے لمحہ فکریہ ہے آئیے ہم تیہ کر لیں ہم ابتدا بن جائیں ہم ابتدا کریں ہم بارش گوہر بگت رہے ہم اپنی زبان کو پاک کر دیں اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر دیں اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی کانوں کو پاک کریں اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی سے بچائیں ہم اپنے دل کو پاک کر لیں نافرمانی سے بچائیں ہم دماغ کو پاک کر لیں ہم ہاتھ پاؤں کو نہ فرمانی لیکن ابھی ایک مسلمان کی صفت کیا فرمی مختصر آل مسلم من صلیم المسلمون من لسانہی وجہ دہی آپ نے تحجز حج جہاد تبلیغ وعد نصیحت ذکر تلاوت کوئی لمبی چوڑی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا کیا ہم ہاتھ اور زبان سے حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی چھوٹوں کے بڑوں کی کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں دوسرے مسلمان ہماری زبان سے سلامت ہے مسلمان نہیں ہے میرے عزیزو آئیے تحقیل حضرت عیسی صاحب نے فرمایتا ہے تم کیسے لوگوں اپنے مرد سوتے ہوئے بھائی کا گوشت کٹ کر تھاتے ہو حواری نے کہا حضرت عیسی کیسے ممکن ہیں نہیں کرتے فرمایے تم جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو دوسرے مسلمان کی بھائی کی رشتہ دار کی دوست کی گیدرن کمپنی تو ایسی جیسے گوشت کٹ کر کھانا اس لئے اللہ نے اس فرمایے یہی تو ہے نا مسلمان یہ سارے کام نہیں کرتا آئیے تحقیل لیجئے ہم نہ کریں ہم ابتدا کریں ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہم ابتدا کریں ہم عمال والے بن جائے ہم بدب نہیں چھوڑ دیں نا فرما نہیں چھوڑ دیں میرے استاد محترم مفتی آدم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے بیس سی سال امریکہ گئے واپسہ کا دعلم کر اچھی وقت ہم پڑھتے تھے بیان فرمائے میرے پاس نیو یارک میں ایک بندہ لائے گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے سلام لانے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلامی میں آنے کے لئے تیارے لیکن اس کی ایک شرط ہے مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا میرے استاد محترم مفتی آدم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب فرما ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں چونگ دیا میرا ماں تھا ٹھنگا کیوں مسلمان کہلانے کے لئے کیوں تیار نہیں اسلام قبول کرنے کے لئے تیارے ایمان والا بننے کے لئے تیارے غلامی میں تیارے مسلمان فرما تو اس نے عجیب بات کہی امریکی نے پورے امریکہ میں کوئی دونوں امریکی فراد چیٹنگ نہیں کرتا صرف مسلمان کرتے ہیں اس لئے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہتا اسلام قبول کرتا ہوں کسی بڑی بات ہے خالد محمود صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے دعون دکاتوں دعلم کراچی میں اہم شعبے میں نگران تھے ابھی ما شاء اللہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے اسلام مارے ہوئے اب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے خود فرمایا مجھے کہ ایک عیسائی کو میں نے پادری کو خط لکھا تو نصیحت کی اس نے واپس جواب دیا کہ جو نصیحت تم مجھے کر رہے ہو دنیا بھر میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو پوری دنیا میں میں اسلام قبول کر لوں گا حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات مسلمان کی ہم میں نہیں ہے ہمارے کسی شعبے میں نہیں ہے کسی دیپارٹ میں نہیں ہے کیوں تربیت نہیں کی ہم نے اصلاح نہیں کی حضرت بایدید رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اور حقانیت کو دیکھ کر لوگوں نے دعوت شروع کر دی لو آتے پرشتوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پیاجوں مسلمان ہو جاؤ تو ایک آتے پرس کو کسی نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ بایدید جیسی طاقت مجھ میں مسلمان ہونے کی ہے ہی نہیں اور تمہارے مسلمانی کی مجھے نویت نہیں مجھے ترغیب نہیں یعنی تم جیسے مسلمان ہو تم میرے اس کی ضرورت نہیں اور بایدید جیسے میں بن نہیں سکتا لہذا میں آتے پرسکتی کافی ہوں انضمام الحق پاکستان کا کیپٹن تھا دوبئی میں تھے انڈیاٹ کی ٹیم بھی اسی ایک ہوتل میں رہ رہے تھے اور مولانتہ جمین صاحب کو دعوت دی انضمام الحق نہیں کیا یہ بیان کیجئے تو حضرت مولانتہ جمین صاحب دانکاتہ نے ایک گھنٹہ بیان کیا تو بیان سے پہلے ٹنڈولکر نے کہا انضمام کو انزی یار ہم بیٹھ جئے ہم لوگ کے ساتھ سفدریہ کی اٹلتا ہے کی حال میں بیان کر رہے تھے حضرت مولانتہ جمین صاحب دانکاتہ ایک گھنٹہ بیان کیا بیان کر کے حضرت چلے گئے کہیں آگے جانا تھا سفر سا تو انزی نے کہا انضمام الحق نے کہا کیسی باتیں لگیں ٹنڈولکر نے کہا یار کمال کی باتیں کی ہیں دل میں اترنے والے باتیں ہیں اکانیت صحیح باتیں ہیں سوفی سے دوست باتیں کی تو انضمام الحق نے کہا ترنڈول کر کو تو پھر کلمہ پڑھ لو کہنے گا ان کی باتیں سن کر جل چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیں اور وہ سچ کہہ رہے تھے ساری باتیں متاثر کرنے والی تھی تمہارے اور ہم جیسے میں فرق نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں آئیے تیہ کر لیجئے ہم اسلام کی رکاوٹ نہ بنیں مسلمان ہونے کے لئے دوسروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں دروازہ نہ بنیں ہم تو دروازہ بنیں مسلمان بننے کا لوگوں کو ہم رکاوٹ بننے کے لئے دروازہ بن گئے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے رغبت نہیں رہتے اس لئے دنیا بھر میں کئی دو کا فراد چیٹنگ کون کر رہا ہے کیوں کرتے ہیں یہ کیا مسلمان کی صفحات کہ مسلمان کا یہ کردار ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے میرے دیدو مسلمان کی تو طاقت یہ تھی کہ حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے کابر کہ عیسائیوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پڑوسی تا مکان بیچ رہا تھا مثلا فرض کریں فرض کریں ایک ہزار کا تھا تو اس نے دس ہزار قیمت لگئی تو کسی نے کہا یہ دس ہزار کا کہا ہے تو ایک ہزار کا ہے تو نکہ ایک ہزار کا ہے لیکن دس ہزار عبداللہ بن مبارک کا پڑوس کی وجہ سے ہے ہماری تو قیمتیں بڑھ جاتی تھی ہماری وجہ سے لوگوں کی پلٹوں کی زمینوں کی گھروں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی کہ مسلمان ساتھ رہتا ہے اور آج مسلمان کہاں گر گیا حضرت امام مسلم رحمت اللہ کے سامنے پڑوسی تھا یہودی تھا دس سال کچھرہ ڈالتا رہا دس سال چپ کر کوئی اٹھا رہا ایک دفعہ تارہ نہیں دیا گالی نہیں دی غصہ نہیں کیا دس سال کے بعد آکر قدموں میں گر گیا کہ تمہارے ہی اخلاق ہیں تمہارا یہ کردار ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دے تمہارے نبی کا پھر کردار کیسا ہوگا ہم تو ایسے ہی تھے آج کیا ہوگی آج کیوں تندل ہوگی کیوں زلط ہوگی کیوں پریشانی ہیں کیوں مسلط ہوگی دوخ درد ہمارے اوپر آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کردار ادا کریں آگے پڑھیں اس اصلاح کے قفل میں شامل ہو جائیں تربیت میں شامل ہو جائیں اس لئے ہماری رات دن کی یہی کوشش ہے تربیت ہو جائیں اصلاح ہو جائیں خیر پر آ جائیں بھلائی پر آ جائیں صحبہ امال بن جائیں صحبہ اکدار بن جائیں مرائیاں بدعملی گناہ نافرمانی چھوڑ دے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اس لئے فیس بوک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پیر مفتی اختر حسین پر پور شیئر کیجئے اس اصلاح میں اس تربیت میں شامل ہو جائیے اللہ دنیا اور آخرت کی نمتوں سے نوازیں گے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد میرے استاد محترم شیخ حضرت اعداد صدر مولانا مفتی محمد تکیس مانی صاحب دعاون درکاتوں انہیں ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت فانوی رحمت اللہ علیہ کی نسکر سے سنائے تھا آرین استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وست ایشیا کے کہ حضرت مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذروں سکت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھی دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزرکو یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی تعالیٰ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت قیام فرماتے ہیں حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ تو بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دن بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت معذر ہوئے بحث کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بحث سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہا حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بحث نہیں فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائمزہ کرنے والے ہو فضول الجنوں میں پڑھنے والے ہو لیادہ تمہیں بحث نہیں کہتا جاؤ تم پہلے اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کے رہیں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاہ خیز سلام محترمانی صاحب فرمانک مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم اگم اصل تو فیدہ آخرت کہے مسلمان کے لئے لیکن کم اگم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دیم علمائے کہ ان کے دور میں حرون رشید کے دور میں رحمت اللہ رہے ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے حرون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا حرون رشید نے نیک آدمی تھا جیسا تھا کیسا تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حرون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو سات دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارت ہے دنیا میں ایسا کوئی کرنے نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اور دس دورے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہی ناخرہت نہیں کام کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا کوئی ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فائدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کی اس میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے اس ستبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے بچے کس پر خرچ ٹائم خرچ کر رہے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ سرگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشیخ نہ ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مریدین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر ہے اسی لئے کہ مسلمان کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کم از کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسے کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں ہی نہ آخرت میں اور میرے استاد مطلیم شیخ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمیمہ رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون کٹھا صاحب کاف کا جو کتہ تھا تو حضرت نے فرمائے میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتہ کے رنگ سے آپ کے کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کنی اضافہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کچھ آزل ہو جائے گا ارے بھائیہ کوئی ایسا کام کنی اس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن آخرت کے فیدہ نہ بھی ہو تو کم اگر دنیا کا فیدہ تو ہو واہی اطحق لی ہم ایسا کوئی کام نہ کرے میرے استاد مطلیم مطلیم یہ بھی فرمایتا ہے کہ امام اعظم محمولی پر احمد اللہ تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آجا اور پوچھا گیا اردت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریا میں نہانے جاتا ہوں یہ فرمائیے کہ میں کپڑے کے وہ میرا مو رخ کیس طرف ہونا چاہیے کیبلاد تراثول یا مشرک کتاب شمال کی طرف جنجوریم کی طرف تو میرے استاد مطلیم مطلیم امام اعظم محمولی پر احمد اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو جاؤ تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام اعظم محمولی پر احمد اللہ کم یہاں چیز کا مخلص نہیں کیوں پڑتے خضول کام ہوئے کپڑے کی طرف ہو کرنا تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کو چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں یہ کوئی عبادت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں یہ دنیا آخرت کی نہ کوئی فید ہے تو ایسے کام میں نے پڑھنا چاہیے میں اتجاد کرتا درخواست کرتا میرے استاد مطلیم جب بھی کسی کو آردگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبی یا کوئی نصیحت طرف کرتا ہے صرف وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو استعمال کریں آخرت کے لیے ایک امد کم دنیاوی فیدوی کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ساتھ دیں خضور کام نہ بچوں کو کرنے دینا خود کریں میرے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ہیں کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے تو صرف کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے تو صرف کو بھی کرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیہ کی کافرے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں میرے استاد محترم شیخ و اسلام حضرت اعداد صدر مرانہ مفتی محمد تکیس مانی صاحب دعاون درگاتوں انہوں نے ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سنائے تھا آئیے انہوں نے استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وست ایشیا کے کہ حضرت مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذہروں اس وقت حاضر تھی دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزر کوئی یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حاضر پر بیٹھے یعنی طالعہ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت قیام فرماتے ہیں حضرت مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اوڈر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دن بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت ماضیر ہوئے بحث کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بحث سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے اوڈرنا حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بحث نہیں فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم زائے کرنے والے ہو فضول الجنوں میں پڑھنے والے ہو لیادہ تمہیں بحث نہیں کرتا جاؤ تم پر اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کے رہیں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاکر صلی اللہ علیہ وسلم ملتقی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے مطلب یہ تھا کہ طالبین موجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم اگم اصل تو فیدہ آخرت کہے مسلمان کے لئے لیکن کم اگم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دیم ہرمایا کہ ان کے دور میں حرون رشید کے دور میں محمد اللہ رہ ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیالہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے حرون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا یعنی حرون رشید نیک آدمی تھا جیسے تھا کیسے تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حرون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو سات دس درے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارتیں دنیا میں اس کو کل کر نہیں سکتا ممکن نہیں اور دس درے اس لیے کہ اس کام میں ٹائم لگایا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہی ناخرہ یہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا کوئی ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا دنیا کا فائدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کی اس میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو اس ستبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کس پر خرچ ٹائم خرچ کر رہے ہیں کیا مسروف ہیتے ہیں کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کونٹ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشیخ نہ اٹھنا ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مریدین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر اسی میں کہ مسلمان کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کم از کم فیدہ آخرت کا نہ فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسے کام کرنا چاہیے ایسے کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے دنیا میں این آخرت میں اور میرے استاد مہترم شایف علیہ السلام حضرت ایسے مہترم مہترم صاحب نے اس وقت یہ اشارت فرما ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمائے میں رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون کہ تھا صاحب کاف کا جو کتہ تھا تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتے کے رنگ سی آپ کے کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی اضافہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کوئی حضل ہو جائے گا ارے بھائی کوئی ایسا کام کر جس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن اگر آخرت کا فیدہ نہ بھی ہو تو کمزگم دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں میرے استاد مہترم وہ میرا مو روخ کس طرف ہونا چاہے قبلہ کراف یا مشیق کتاب یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف تو میرے استاد مہترم امام آدم محمد فرحم اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو جہا تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام آدم محمد فرحم اللہ کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کئی شیرت نہیں کیوں پڑتیں فضول کام ہوئے کپڑے کی طرف مو کرو تو تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کوئی چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فیدہ ہے تو ایسے کام مومنیں پڑھنا چاہیے میں التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں میرے استاد مہترم جب بھی کسی کو آٹوگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیہ یا کوئی نصیت طلب کرتا ہے ہر وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو اسمال کریں آخرت کے لیے یا کم مد کم دنیاوی فیدوں کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ایسا کرنے قافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیے احمد اخوہ نصالی اللہ رسول کریم ام آباد اس ساتھ میں خواب پوچھا کہ میرا دشمن ہے اور میں نے رات اپنے دشمن کو خواب میں دیکھا ہے ایک مردہ دیکھا ہے مرا ہوا ہے دشمن کو خواب میں مرا ہوا دیکھنے اس کا مطلب اس کا کام آسان ہو جائیں گے بے فکر ہو جائے گا اور ساتھ اللہ کوئی دولت بھی عطا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ہر ذاویے سے دولن جہانوی کی نمتے تا فرمائے سادت اداران تا فرمائے دشمن اسے محفوظ فرمائے حاصل دین سے دور فرمائے شیطان کے اثر سے وعبال گناہوں کے وعبال سے بھی محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ لحاف نئے لے رہی ہے لحاف نئے لینا کوئی بہن دیکھے تو اس کا مطلب ہے کوئی کوانا لڑکا مندہ اس سے شادی ہوگی لڑکی دیکھے تو اس کے مطلب ہے کوانا لڑکا لڑکا دیکھے تو کوانا لڑکی یہ شادی ہوگی نکاح ہوگی وہ چاہتے ہیں نکاح پہلے شدہ ہے تو دوسری شادی ہو سکتی ہے یعنی طلاق کے بعد یا یا وغیر وغیرہ کسی کے کوئی بھی وجہ بات سکتی ہے اور پھر یہ لحاف بلکل وہ ہے صاف ست رہے ہیں نئے ہیں تو اس کے مطلب ہے پاکیدہ ہوگی پاکیدہ رشتہ پاکیدہ ملے گا کوئی بہن دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے پرہزگار ہوگا لڑکا اور کوئی بھائی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکی پرہزگار ہوگی عبادت گزار ہوگی فرمابدار ہوگی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہاں ان کی نمتے تا فرمے ہر خیر اتا فرمے ہر بلائی اتا فرمے ہر اچھائی اتا فرمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیداری فرمابداری کی توفیق اتا فرمے اس ساتین خام میں دیکھا کہ وہ شراب کی سراہی ٹائپ کی ہے گھڑا بھی نہیں ملکہ سراہی سراہی ہے جیسے گھڑٹ پرانے زمانے میں ہوتے تھی آپ تو نہیں ہیں اس کو گھڑا کہہ دیا وہ شراب کہہ وہ میرے پاس ہے شراب کی سراہی دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ وہ فرفتہ ہو جائے گا کسی عورت پر کی پر یا ہو سکتا ہے شیطان گناہ کی طرف نہ لے جائے شیطان نافرمانی کی طرف نہ لے جائے یہ فرفتہ ہونا دیوانہ ہونا عشق ہونا مرمٹ یہ جیز بھی ہو سکتا ہے اور ناجیز بھی ہو سکتا ہے جیز یہ ہے کہ شادی کر رہا جس سے چاہتا ہو اور ناجیز یہ ہے کہ حرامکاری وغیرہ وغیرہ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کی توفیق کتاب میں نہ فرمانی سے محفوظ فرمائے گناہوں سے دور فرمائے گناہوں کے وعبال سے بھی محفوظ فرمائے اللہ ہر نیکی کے توفیق کتاب میں ہر نیکی کے برکتے ہر میرے بھائی میرے بہن کی نسل میں جاری فرمائے آیت ایکہ لیجئے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب داری کرنی ہے اور کرا لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سننا ہے اور سنانا ہے محفوظ فرمائے بہتری کیلئے اصلاح بھی کرنی ہے تربیت بھی کرنی ہے اچھا ہی لانی ہے بہتری لانی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم خود پہلے اچھے بنیں گے تو اچھا ہی آئے گی ہم بھلائیں گے ہم اچھے پھلیں گے ہم خیر خیر پھلیں گے تو معاشر اچھا ہوگا رول مادر بنیں گے نمونہ بنے گا مجھے امید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن ہمارے سار تعاون کرے گا اصلاح کی نیا سے تربیت کی نیا سے اچھا ہی بھلائی کی نیا سے ہر پیغام کو خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنے گا خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرے گا نحمدہو و نسلی اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں لین شکر تم لازیدن نظم لیکن تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعم تمہیں اضافہ کر دوں گا آپ پندہ دا کر لیجئے اور چیک کر لیجئے اس کا سروے کر لیجئے جس گھر میں جس وطن میں شکر زیادہ ہے جس خاندان میں شکر زیادہ ہے اللہ ان کی نعم تم اضافہ کر دیتے ہیں جس گھر جس خاندان جس فیملی جس وطن میں انہا شکری زیادہ ہے اللہ ان کی نعمت کو بھی ویرانی میں تبدیل کر رہے تھے ہمارے وطن کا ہمارے علاقوں کا ہمارے شہروں کا یہی حال ہے کہ ہم نے کیونکہ تربیہ اکنی کی اور اصلاح نہیں کی ہم نے سکھایا نہیں بتایا نہیں کہ آمدنی کا ایک ذریعہ وسائل کا ایک ذریعہ کامیابی کا ایک ذریعہ صرف شکر گزاری ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن میں ملک کے سباہ کے بعد شندو کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اس سے نوازا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی وہ کیا تھا کہ اہل سباہ کے ان کے وطن میں نشانی موجود کہ باگ کی دو کتارے تھی دائیں اور بائیں اور اپنے پروردگار کی روزی دی ہوئی نعمتیں دی ہوئی کہ کھاؤ اور شکر کرو لیکن ہوا کیا کہ وہ انہوں نے ناشکری کی اور ایسی ناشکری کی کہ اللہ کی شکریں کرتے شکیتیں کرتے اور پھر ہوا کیا ناشکری کی سبب سزادی اللہ اور وہ کیا ہو گئے وہ نعمتیں چھن گئیں تو اہل سباہ کا واقعہ قرآن میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے ایک بارنیں گے اور ایک تنبیہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں لیکن ہمارے ہاں کیا کریں ہم تربیت نہیں کر سکے اصلاح نہیں کر سکے بچوں کو بچوں کو بڑوں کو جھوٹوں کو بتا نہیں سکے تو پوری قوم ناشکری میں لگی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے پوری قوم ناشکری کے نتیجے کا شکار ہے دیکھیں تفسیر ابن کسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل سباہ کے واقعوں کی حیالہ تھی کہ عورت پھل لینے کے لیے اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزرتی چلی جاتی تھی تو صرف چلنے ہی سی اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی آپ پر نظر کہ اتنے اچھے بار کہ اس کو پھلوں کی کسرت اور خوب اچھی طرح پک جانے کی وجہ سے خود بخود ٹپک ٹپک کر گرتے تھے اور اس کی ٹوکری بھر جاتی اس عورت کو لاتھی ہے پتھر سے جھالنے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی لکڑی سے یا کئی سہاد سے اس کو وہ نہیں کرنا پڑتا تھا تکلیف نہیں کرنی پڑتی تھی اللہ تعالی نے ایسی نعمتیں کہ وہاں مکھیاں نہیں تھی مچھر نہیں تھی کیلے مکوڑے بھی نہیں تھے ہر طرح سے نعمتیں اللہ نے اتا فرمی اور ان کا اپنی عبادت کا حکم دیا فرما برداری کا حکم دیا تا بیداری کا حکم دیا کہ رزق کھاؤ شکر ادا کرو اور فرما برداری کرو تو اللہ نعمت ان اضافہ بھی کر دیں گے لیکن کیا ہوا ناشکری کی تو وہ جو نعمتیں تھی ساری ان ان کو اللہ نے غرکا دیا یعنی ایسا سلاب آیا جس کی وجہ سے لوگ غرک ہو گئے اور جو کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے بے یار و مددگار ہو کر در بھدر ٹھوک رہے کھانے پر مجبور ہو گئے خواہیت ہے کر لیجئے کہ ہم اہل سبا کی طرح ہم ایسا نہ کریں ہم ناشکری نہ کریں ہم نافرمانی نہ کریں ہم گناہ نہ کریں دیکھیں جتنی مصیبتیں تقریفیں دوکدر مصیبتیں بیماریاں برے حکمران مہنگائی یہ جتنی مسلط ہوتی ہے یہ ساری ہمارے کرتوت ہیں ہماری کتا ہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کیا ہے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ان میں ایک نافرمانی وہ ناشکری ہے کہ ہمارا مالدار بھی ناشکر ناشکر ہے غریب بھی بڑا بھی چھوٹا بھی اور افسر بھی ماتحت بھی پرسی طرح تاجر بھی دکاندار بھی اور گہک بھی سارے ناشکری ہیں اس کا وبال یہ دیکھ لی ہر نیمتوں سے مزین یہ ملک مران کر دیا ہماری ناشکری نے تو میرے دیدو جہاں حکمرانوں کا قصور ہے وہاں اللہ تللہ ان کے یاشیاں ہیں اور اسی طرح میرٹ کی دھجیاں اڑا کر اپنوں کو نوازنے کا وہ ہے وہاں یہ قوم ناشکری کا بھی شکار ہے جس کے اجازے وبال ہے یہ پریشانی ہے یہ مصیبت ہیں یہ دکھدرد ہیں یہ تکریفیں یہ مہنگائی ہے یہ پیٹرول یہ چینی یہ آٹر یہ کی یہ سارا کچھ کیا ہے یہ ایک چیز ہماری اللہ اللہ الرسول کی نافرمانی ہے وہ کیا ہے وہ ناشکری ہے تو مجھ امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ دیں گے اور تربیت میں کذار ادا کریں گے آئیے صرف شکر ادا کریں ناشکری چھوڑ دیں تھوڑا ملے شکر ادا کریں زیادہ ملے شکر ادا کریں کھانا کھائیں شکر ادا کریں چاہ پینے شکر ادا کریں پانی پینے شکر ادا کریں نیند کرنے شکر ادا کریں بیٹھ جائے شکر ادا کریں کہیں پہنچ جائے شکر ادا کریں گاڑی مل جائے شکر ادا کریں نہ ملے شکر ادا کریں چلنا ہو شکر ادا کریں بیٹھنا ہو شکر ادا کریں دیکھنا ہو شکر ادا کریں سنو شکر ہر نعمت کا شکر کرنا شروع کر دیں اللہ نعمت کا امبار لگا دیں گے تو آئیے یہ تربیت کریں یہ اصلاح کریں ہمارا یہ پی مفتی اختر حسین چینل ہے فیس بک پر اور یوٹیوب چلپ خالص مقصد یہی ہے قوم کو صاحب اعمال بنانا صاحب اکردار بنانا اور انفرادی اجتماعی اصلاح کرنا تربیت کرنا تاکہ اچھائیاں آ جائیں برائیاں ختم ہو جائیں اعمال آ جائیں بدعملی ختم ہو جائیں اور نیکی آ جائیں گناہ قتم ہو جائیں تو آئیے ہمارے ساتھ دیجئے اس کو سنائیے دوسروں کو خود بھی سنیے عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیے پیار سے محبت سے حکمت سے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ عمل پر مجبور ہو جائیں اصلاح کیجئے لوگ کھڑے ہو جائیں عمل پر ان میں ایک آج کیا پیغام شکر گزاری ہے آئیے ہم خود شکر کی اداری کی ابتدا کر دیں نہ شکری کو چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ دیں گے اور اس میں یہ خالص فیس بک پیج ہے پیر مفتی اصلاح سنگ جو ٹوپ چینل پیر مفتی اصلاح خالص اصلاح مقصود ہے خالص تربیت مقصود ہے مواجسر کی بھلائی اچھائی مقصود ہے انفرادی اجتماعی خیر خیر مقصود ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور بھرپور انداز سے کردار ادا کریں گے اصلاح کریں گے تربیت میں پیل ہا بارش کا قطرہ بنیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حل سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اطاف کرنے ہر پیغام سننے اور سنانے کی پھیلانے کی توفیق اطاف نحمدہو ونصولی الہ رسول کریم اما بعد حضرت عبداللہ بن نمہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اب زمین والوں میں انسان بھی شامل ہے اہیوان بھی شامل ہے تو اقارب دوست احباب بیوی بچے والدین بہن بائی یتیم فقیر مسکین بیوہ کردار کرن خواہ سب آگے اس میں سب پر اللہ اللہ کو محبوب ہیں سب پر اللہ پیار کرتے ہیں سب سے اللہ رحم کرتے ہیں اپنا کرم کرتے ہیں تو مخلوق مسیح جو اللہ کی سنت پر عمل کرے گا رحم کرے گا اللہ اس کو نواز دیں گے وہ ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اگرمی آپ نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے پر اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے سی طرح ایک رویت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا گندے پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا کتنا وحید بڑی وحید ہے آئیے تحقہ لیجئے بلکہ نبی اکنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی مجبور کی فریاد یعنی کر دی اللہ تعالی اس کے لئے تیہتر مغفرتیں لکھ دیں گے جن میں سے ایک اس کا کام صدارنے کے لئے کافی ہوگی اور بہتر کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوں گے کیا مشکل ہے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا پریشانے ختم کرنا کیا علاج ہے کیا پیمانہ ہے اللہ کی مخلوق پر رحم کریں لیکن نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر بھی رحم کرتے تھے درندو پرندو پر بھی رحم کرتے تھے یہاں تک دشمن کی فصل پر بھی رحم کرتے تھے کہ دشمن کی فصلہ کو بھی نہ جوڑے نہ تقریب دو نہ دشمن کے درخت کو بھی نہ کٹو اس کی فصل کو بھی نہ کٹو اس کو نقصان نہ پہنچو کہ دشمن کی بکٹی بھیر بکٹی آگی ہے تو آپ نے اشارت پر میں جاؤ دشمن کے حوالے کر کے آپ چھوڑ کر رہا ہو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا دشمنوں کا وہ دشمنوں کے جانوروں کا بھی آج وہی امت ہے نام لے گا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے لیکن اپنے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے مسئلت کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے پالٹی کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے کسی اختلاف کی بنیاد پر بھائی کافر سے زیادہ بدوقت کون ہو سکتا ہے میرے نبی نے تو ان پر رحم فرمایا ان کے جانور پر رحم فرمایا ان کے نوکروں پر رحم فرمایا ان کے گھروں پر رحم فرمایا یہ کیسی امت ہے جو مسلمان پر رحم نہیں کرتی مسلمان نفرت دین کے بنیاد پر نفرت کر رہی ہے مسئلہ کلگ ہے نفرت نواز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے مسجد میں نہیں آتے نکاح نہیں کرتے پروغاموں میں نہیں آتے سلام تک نہیں کرتے یہ کیا ہو گیا اس امت کو کہاں بھٹک گئی کیوں پٹڑی تبدیل ہو گئی کیوں کسی اور بس شہرہ پر مسافر بن گئی کیوں کسی اور ٹرین پر مسافر بن گئی آئیے طے کر لیجئے اور میرا بھائی میرے بہن طے کر لے آج کے بعد بغیر کسی رنگ و نسل مسلک مذہب بغیر کسی اس کے اللہ کی رضا کیلئے اللہ کے بندے سمجھ کر اللہ کے حبیب کے امتی سمجھ کر سب پر رحم کرنا ہے اللہ آپ کی نسلوں کو نواز دیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے یہ سنونا وٹس اپ پر ہو فیس بک پر ہو مسنجر پر ہو جہاں جاؤں ضرور سنائیے دوسروں کو ضرور تربیت کیجئے ضرور اصلاح کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو نسلوں کو نواز دیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغم پر اصلاح اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں احمد و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ کہ نہیں کہ سرسو ہے یا کوئی اور چیز ہے میں اس کا تیل نکال رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہوگی تیل نکالنا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یوں سمجھو پیسے نکال رہا ہے یا نیمتے نکال رہا ہے اللہ ان کو مالی نیمتے عطا فرمائیں گے ان کا مال میں اضافہ کریں گے وہ مال میں اضافہ فیدے کی صورت نہیں ہو سکتی ہے اور انعام بھی ہو سکتا ہے یا تنقاب میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مالی نیمتے عطا فرمائے دونوں جانوں کی سعادت عطا فرمائے نقصان سے بچا پریشانی سے بچا غربہ سے بھی محفوظ فرمائے اللہ ہر زہویے سے سعادت دار ہے اسی طرح ایک بہن خواب میں دیکھا کہ وہ رسی خرید رہا ہے یعنی رسی اچھی مضبوط ہے کہ جیسے کچھ جہاز کو باندھنا ہو یا اس طرح کے کام بڑے مضبوط کام نہیں رسی مضبوط یا اس طرح کی انتہائی اچھی حالت میں خریدنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وہ پورا کرے گا کسی سے ایگریمنٹ کرے گا تو مکمل اس پر اترے گا اور کوئی کسی بھی قسم میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا ثابت ثابت قدم رہے گا اس کی وجہ سے اللہ اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ فرما دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے وہن کو صاحب عزت بنائے اور دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے اور جلدہ سے محفوظ فرمائے پریشانی سے محفوظ فرمائے دوخدر سے دور فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت فرمائے پریشانی سے محفوظ فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ کریں جزید اقصاد نے خواب میں آذان دی جو کہتے ہیں آذان مسجد میں بھی نہیں دی ایسی جگہ پر ہے جا فرمائے میں نہیں آگئے مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر ہے درانے جگہ پر ہے کہیں بھی آذان دینا اس میں مطلب یہ ہے کہ دھوکہ فریب یا کریاکاری کر سکتا ہے یا ایسے کام کر سکتا ہے جس میں ظاہری طور پر تو ہو لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہوگا یا اس میں اخلاص نہیں ہوگا یا للہیت نہیں ہوگی یا اللہ کی رضا کے لئے نہیں ہوگا یا صحیح سمت اس کا زاویہ نہیں ہوگا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوگا تو اللہ معفوظ فرمائے فرمکار سے دھوکہ دائی سے چیٹنگ سے فراد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مہمداری کے توفیق کتاب فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے تحقہ لیجئے معاشرے کی بہتری کریں اور اصلاحہ کریں اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مہمداری خود بھی کرنی ہے دوسروں کو بھی کرانی ہے سنت پرعمل خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی کرانی ہے یہی مقصد روزانہ کے بیانات کا یا بیس میسج کا روزانہ کے میسج میسج اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا معاشر رول میڈل بن گیا نمونہ من جائے ہم اصلاحہ و تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں مجھے امیرے ہر میرے بھائی میرے بہن ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرائے گا یہ دوسروں کو سنانا یا پھیرانا یہ ویٹس اپ پر ہو فیس بک پر ہو مسینجر پر ہو جہاں جہاں بھی ہو اس میں کردار ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اٹھے گا رول موڈل بنے گا اور ہمارا ملک وطن عظیر دنیا میں نمائی مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ احمد وانسلی علیہ رسول الكریم امم آباد خواب پوچھا کسی بھائی نے کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی اڑی کچھوٹ لگی ہے اور زخمی بھی ہے اور کٹ بھی گئی ہے اپنی اڑی کو کٹا ہوا یا زخمی یا چوٹ لگی دیکھنا اس پاتھ کے علامت ہے کہ مالی پوزیشن کمزر ہو جائے گی تو اس طرح کی خواب کوئی بھائی یا بہن دیکھے تو انہیں فوری طور پر کچھ اور کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے خواب اگر اس طرح کہو جو نقصان دے ہو بندہ صدقہ دے دے یا اللہ کی طرف رجوع کر لے یا نفل توبہ کے پر لے تو اللہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں نعمت میں خوش قبری میں اور اس نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کے نقصان سے محفوظ کر میں دونوں جہانوں کی خوشیان اور کامیابی عطا فرمائے اس طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہی ہے عمرہ شاید ایک دو دن پہلے بھی پوچھا تھا ہو سکتا ہے کوئی اور بھائی یا بہن عمرہ کرنا خواب میں اس بات کے نعمت ہے کہ اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے صحب عمال بنائیں گے اور تقوی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کے تبارسز کے لئے بہتر کر دیں گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی یعنی یوں سمجھئے کہ اللہ اس کے لئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا واقعی نعذاب النعر اس کو مستاق بنا دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کے خوشیاتا فرمائیں کم یبیتا فرمائیں سعادت دارین اتاف اللہ ہر تمنا پوری فرمائیں ہر پریشانی سے بچائیں یہ طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوتے اتار کر چل رہا ہے جوتے اتارنے اس بات کے لحمت ہے کہ گھر میں کوئی تکلیف ہے گھر ولو کوئی تکلیف پہنچے گی یعنی اہلیہ کو تکلیف پہنچے گی تو ایسا بھائی یا بھائی جو بھی خواب دے کے اس طرح کا ضرور صدقہ کرے اچھا صدقے کے لئے جب بھی عرض کرتا ہوں تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ لاکھ روپے ہزار روپے سو روپے نہیں ایک روپے کی طافی دے دیا صدقے کی نیسے دے دیا یہ بھی کافی ہے دو روپے صدقہ دے دیا یہ بھی کافی ہے تین روپے دے دیا چار پانچ جتنا خوشی سے دے سکیں اس طرح کی مطابق وہ صدقہ ہے اور یہ ویسے بھی فیدہ ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جس کے مالی حالات خراب ہوں کاروبار نہ چلتا ہو دکان نہ چلتی ہو وہ صبح شام صدقہ شروع کر دے لیکن اللہ کی رضا کے لئے دکھاوہ نہ ہو ریاکاری نہ ہو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی نیمتو سے نواز دیں گے اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کے کاروبار دکان کو چلا دیں گے مصیبت کو ختم کر دیں گے پرشانیوں کو دور کر دیں گے نیمتو کی بارش کر دیں گے اللہ یہ سنت پر ہر میرے بھائی میرے بہن کو صبح ابتداء اور شام کو انتہا اس فرمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرملہ داری کی توفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ ہوئے ایتہ کر لیجئے اپنی معاشر کو بہتر بننا نہیں اچھا کرنے ہے تربیت کرنی ہے اصلاح کرنی ہے تو ہم یہ کوشش اصلاح کی کر رہے ہیں یہ تربیت کی کوشش کر رہے ہیں آئیے اللہ علیہ کے رسول کی فرمہ داری کرنے نا فرمانی سے بچیں جتنی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں نا فرمانی کے وجہ سے آتی ہیں اللہ علیہ کے رسول کی نا فرمانی سسینی ہے مہنگی ہے اس کی قیمت ہمیں خود ادا کرنی پڑتی ہے جب بھی کوئی گناہ یا نا فرمانی کرنے اللہ علیہ کے رسول کی سمجھ لے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت تکلیف دکھ درد مصیبت بیماری آئے گئے یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کرم کر دے یہ اور پاتھ اللہ معاف کر دے یہ اور معاملہ ہے اللہ تو قریب ہے لیکن تکلیفیں آتی ہیں تو آئیے ترہی کر لیجئے کہ ہم نے خود بینے کی طرف بڑھنا ہے دوسروں کو بڑھانا ہے خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی کرانا ہے خود بھی تربیت کی طرف سانا ہے دوسروں کو بھی لانا ہے مجھومی دے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے ایک بہن نے خواب میں دیکھا چکندر لیا ہے اور چکندر کھا رہی ہے تو پکہ لیکن اکیلے کھا رہی چکندر کھانا خصوصا ہماری بہنوں کے لیے یہ اس کا مطلب ہے بہن ڈیوٹی کرتی ہے تو ترقی ہو جائے گی کاروبار کرتی ہے تو بڑا منافع مل جائے گا ویسے بھی کوئی نعمت کے علامات ہے کوئی بھائی یا بہن دیکھے اس کا مطلب ہے اللہ نعمت عطا فرمائیں گے اللہ دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائیں گے قبولیت عطا فرمائیں گے اسی طرح بھائی نے خواب میں سرکہ کھایا ہے خریدا اور پھر کھایا سرکہ کھانا خریدنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نے کوئی لڑائی کوئی فساد کوئی دنگا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے تو کوئی بھائی یا بہن سرکہ کھاتا ہے تو انہیں چاہیے صدقہ کر دے اور اللہ کی طرف رجوع کر دے اللہ سے معافی مانگ لے اور وہ اللہ کی طرف تو وجہ دے تھوڑا سا ممکن ہو سکے تو صدقہ کر دے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائیں دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائیں ہر خیرت عطا فرمائیں ہر بھلائی عطا فرمائیں اور ہر اچھا ہی عطا فرمائیں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ میں ممبر پر بیٹھ کر واز کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا تو وہ اچھا ہے لیکن واز کرنا وہ اچھا نہیں ہے یہ مطلب ہے کوئی بھی رسوائی ہو سکتی ہے کوئی ضلط ہو سکتی ہے ویسے ممبر دیکھنا وہ اچھا ہے اور سعادت ہے لیکن ممبر کوئی بیٹھ کر واز کرنا درس دینا بیان کرنا یہ اچھا نہیں ہے ایسا بھائی یا بہن خواب میں دیکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ کر دیں اللہ کی طرف رجوع کر دیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مداری کی توفیق کتاب میں نام فرمانی سے محفوظ بنا کی طرح ہے کہ بہن خواب میں مکھن گھایا ہے مکھن کھانا بھی نعمت کی علامت ہے اور سعادت کی علامت ہے ممکن ہے کہ اللہ کوئی منصبت آ کر دے کوئی اہدہ آ کر دے یا ان کو وہ بنا دے یعنی اپنی علاقے کا یا اپنی محلے کا سردار بنا دے اور نعمت بھی عطا فرما دے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نعمت اطاف فرمائے ہر خیر اطاف فرمائے ہر بھلائی اطاف فرمائے دونوں جہانوں کی سعادت اطاف فرمائے قبولیت تعم و آمان اسے فرمایا یہ تائے کر لیجئے معاشر کے بہتری کے لئے ہم کردار ادا کریں صاحب اعمال بن جائیں صاحب ایک کردار بن جائیں نافرمانی سے بات جائیں مجھے حمید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں حصہ ڈالے گا اسلاح کی طرف بڑھے گا اور تربیت کی طرف بڑھے گا لوگوں کی بھلائی خیر خیر کی طرف قدم بڑھائے گا اس لئے ہماری یہ کوشش رودانہ کی اس میں ضرور حصہ ڈالی آگے بڑھئے معاشر کے بہتری کے لئے کردار ادا کیجئے اللہ ہم سب کو سوفیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ ہے احمد و حووانا صلی اللہ رسول کریم ایک بین نے خواب میں دیکھا کہ وہ چمبیلی کا پودا ہے اور گھر میں لگا رہی ہے تاکہ خوشبو ہو گھر میں گھر میں اچھا ہو معطر ہو مزین ہو خواب میں چمبیلی کا پودا گھر میں لگانا یہ اچھا نہیں ہوتا خاندان کو نقصان پہنٹا ہے فیملی کو نقصان پہنٹا ہے گھر کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنٹا ہے تو کیا کرنا کیا کیا چاہیے یہ ایسا بھائی یا بہن جس میں خواب دیکھا ہو انہیں چاہیے صدقہ کر دے اللہ کی طرف نجوع کر رہے اللہ سے توبہ استغفار کر لے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ دولہ جہاں کی ساتھ دیتے عطا فرمائے ہر خوشیہ عطا فرمائے ہر پریشانی سے بچائے ہر نقصان سے محفوظ فرمائے اللہ خوش رکھے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ دکان پہ جاتی ہے خوشبو اور ہر تہر اور بغر بغر تو خوشبو محل کے نام سے دکان ہے اس میں تریات ہیں اور جو کچھ بھی ہے خوشبو کے سارے ایٹم موجود ہے لیکن اس نے عود دیکھا اور عود کو پسند کیا اور اس کو خرید لیا عود دیکھنے سے مطلب ہے اللہ میری بہن کو بیٹا اطاف فرمائیں گے اور کوئی فیدہ بھی ملے گا اور خرید میں اس بات کی علامت ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نام مل سکتا ہے یا کوئی پلات مل سکتا ہے یا کوئی بھی مل سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تقوی بھی اطاف فرمائیں گے بزرگی اطاف فرمائیں گے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نمتی اطاف فرمائیں برکتی اطاف فرمائیں ہر ایک کو بزرگی اور تقوی اطاف فرمائیں اللہ اطاف فرمائیں اللہ اپنا خاص قرب اطاف فرمائیں خاص تعلق نصیب فرمائیں اور اللہ اپنی دوری سے محفوظ فرمائے اللہ ایسے بنائے جیسے ہم چاہتے ہیں نیکی کے تبار سے فضائل کے تبار سے عامال کے تبار سے اللہ ایسے بنائے جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ ایسے بنائے جیسے اللہ کے حبیب چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسے بنا دے ایک وعین خواب میں دیکھا کہ مرغ ہم دیکھے ہیں اور مرغ کو زبا کیا اور اس کو گوشت کھایا مرغ دیکھنا یا حاصل کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وفادار ملازم ان کو ملے گا یا وفادار ملازم کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کا حاصل ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ اس کو دولت اطاف فرمائے گے اور حلال رزق اطاف فرمائے گے دولت بھی ہوگی حلال ہوگی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہان کی نعمت اطاف فرمائے اور حلال رزق اطاف فرمائے وافر مقدار میں اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی ہے یعنی اللہ اس سے نیکی کرنے کی توفیق تو فرمائے گے گناہوں سے بچائیں گے آئیتہ کر لیجئے معاشرے کی بہتری کے لیے اسلاح کے لیے تربیت کے لیے اچھائی خیرقائی کے لیے ہم قدم اٹھائیں اس میں ایک قدم یہی اسلاح کریں تربیت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی وہی معاشرہ جو تھا دیڑا ہوا جنتی معاشرہ بن گیا رول مادل بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آئیے ہم اس تربیت کو پھیلے ہیں تو کیا ہے روزانہ ہر روز تین باعث کے لیے تین چھوٹے بیان مختصر نصیحت آتی ہے اس کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کریں وہ خوب پھیلیں ورسپ پر مسینجر پر فیس بوک پر جہاں جہاں ممکن ہو سکیں اسی وجہ سے پیر مفتی افتر حسین کے نام سے فیس بوک پر بھی ہے یوٹیوب پر بھی خالص صلح خالص تربیت مقصود ہے معاشر کی بہتری مقصود ہے رول مادل بنانا مقصود ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے اس میں حصہ ڈالیں گے اور کردار ادا کریں اما بعد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن سفر بھی کشتی پر کر رہا ہے اور کشتی پر سفر کرنے کی تعبیر کیا ہوگی کشتی پر سفر کرنا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ اس کو وہ اتا فرمیں گے اور اس کو سرداری اتا فرمیں گے سرداری سے مراد کوئی حدہ بھی مل سکتے ہے بڑی جاب بھی مل سکتی ہے اور بڑا کوئی منصب مل سکتے ہے یا اس کو بڑا بنائے جا سکتے ہے اللہ ہر ضاوی سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو سرداری اتا فرمے ہر خیر اتا فرمے ہر بھلی اتا فرمے دونوں جہانوں کی سعادتِ اور برکتِ عطا فرمائے قبولیتِ تاممہ و عاممہ نصیب فرمائے اللہ خوش رکھے اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ آڑو دیکھیں آڑو بڑے ایسے لذیذ دل کرتا ہے کہ سب کو خود بھی کھاؤں سب کو کھلاؤں آڑو اس کا مطلب ہے اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور ساتھ مالی نعمت بھی ہے مالی نعمت کے اعتبار سے وہ بھی اچھی نعمت ہے اور بیٹا ہے تو بھی اچھی نعمت ہے اللہ ہر میرے بھائی ہر میری بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتیں اتا فرمائے اور ہر خیر اتا فرمائے ہر بھلائی اتا فرمائے ہر اچھائی اتا فرمائے قبولیتِ امم و عاممہ نصیب فرمائے اس لئے بھائی نے خواب میں سورہ تین پڑھی سورہ تین پڑھنا ایک تو اس کا مطلب ہے اللہ کو آڑ جی اتا فرمائیں گے اللہ ہر بھلائی بھائی کو خیر و برکت اتا فرمائے آج جی اتا فرمائے اور اللہ کی بسندیدہ صفات اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی تفیق اتا فرمائے اسی طرح تاج دیکھا ایک بھائی نے تاج دیکھا بیسا چمکدار خوبصورت ہیر جوہرات جڑے ہوئے ہیں تاج اگر عورت دیکھے تو اس کا مطلب ہے بڑے خاندان میں لڑکے سے شادی ہوگی مرد دیکھے تو بھی بڑے خاندان میں لڑکی سے شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو اللہ کوئی نعمت اتا فرمائے گے خوشخبری اتا فرمائے گے یا ایسی برکت والا کام اتا فرمائے گے جو ان میں ایک جاری رہے گا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے دونوں جہانوں کی خوشی اتا فرمائے قبولیت اتامہ و آمہ نصیب فرمائے آیت ایک علی جی معاشر کی بہتری کے لئے ہم کردار ادا کریں ہم صاحب اعمال بن جائیں صاحب ایک کردار بن جائیں ہر بھائی میرے بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنے خاندان اپنی فیملی اپنے گھر والوں قریبی لوگوں کا الگ گروب بنیں اس میں روزانہ ہی میسٹ سنائیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کریں ویڈس اپ کے علاوہ مسنجر عیمو اور فیس بوک یوٹیوب ہر چیز پر اس کو پھیلائیں اس لئے فیس بوک یوٹیوب پر پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہم نے بنائے ہیں خالص اصلاح کے لئے خالص تربیت کے لئے خالص اچھائی کے لئے خالص بھلی کے لئے آئیے اس میں کردار ادا کریں وطن کو خوبصورت بنائیں معاشر کی بہتری کے لئے کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس میں کدار ادا کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو قبولیتِ تام و عام و نصیف اللہ نحمدو و نسلی علی رسول کریم ام آباد حضرت امین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا آئی ہوئی مصیبت کے لئے نفع دیتی ہے یعنی مصیبت کو ٹھال دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور پھر فرمایا جو مصیبت نہیں ہے اس کے لئے بھی نفع دیتی ہے یعنی اس کو ختم کر دیتی ہے آنے سے پہلے تو آپ نے اشارت فرمایا اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو دعا فائدہ ہے دعا نعمت ہے دعا کمیابی ہے دعا سعادت ہے دعا دونوں جہانوں کی خوشی ہے تو آئیے آج سٹائکہ لیجئے لوگ دعا نہیں کرتے ہیں نماز پر پھاگ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں تو ہر کام کرتے ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں آتے اللہ کی طرف نہیں آتے یاد رکھئے گا ہر دعا قبول ہوتی ہے دیکھیں دعا تو شیطان کی بھی قبول ہی این غصے کلمہ میں بھی شیطان نے دعا کی تھی تو اللہ نے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا حالانکہ شیطان تھا لعین تھا ابلیس تھا اللہ نے اس کو رد نہیں کیا اور دعا تو اللہ دیکھیں اس نے کیا دعا کی تھی کیا ماں تک مولت دے دی اللہ نے مولت دے دی بٹکانے کی بولا دی دی اللہ نے دے دی فیراؤن کی بھی دعا اللہ ردنی کرتا تھا یہاں امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ فیراؤن بدبخت اللہ سے کہتا تھا اللہ لوگ کو تو کہتا ہے نا رب عقم العالی لیکن رب تو ہے اللہ میری یہ دعا قبول کر میری یہ سن میری یہ سن میری مخلوق بارش چاہتی ہے اللہ بارش دے دے اللہ تو اس کی بھی سنتا تھا میرے عزیزو دعا تو رب جانورو کی بھی سن لیتا ہے فریاد سن لیتا ہے لیکن ہم کیوں توجہ نہیں دیتے لیکن دعا میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے پریشانی کیا تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے عرصہ دراصل دعا کرتے کرتے دعا قبول یاد رکھیں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی سمجھیں لیجئے کوئی حرام کا لکمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اور یا دعا قبول نہیں ہوتی کسی گناہ کی دعا کر رہا ہے یعنی چوری ڈاکے کی دعا کر رہے تو قبول نہیں ہوگی یا جو دعا کا یقین نہیں رکھتا قبولیت کا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی یا جو جلدی کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح جو دعائیں آرام کے زمانے میں مانگتا ہے اور تنگی کے زمانے میں مانگتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جو دعا کے شروع اور آخر میں دروش شریف نہیں پڑتا اور اللہ کی حمد و صلاح نہیں کرتا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاوں کا انتخاب نہیں کرتا وہ بھی رکاوٹ من جاتی ہے وہ پھر جو غفلت کے ساتھ دعائی کرتا ہے وہ بھی رکاوٹ ہے غفلت کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا اللہ استہذار کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے آجزی کے ساتھ قبول کرتا ہے تو آئیے تہہ کر لیجئے پھر ہاتھ اٹھے ہوئے بھی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے کئی واقعات ہیں کئی واقعات بہت سوگو دیکھا کہ اے نسلم میں جب وہ مصیبت میں پس گئے اسی دعا بیٹھنے کرنے شروع کر دی اللہ نے اسی لمحے نجات دے دی اسی لمحے پریشانی سے نکال دیا اسی لمحے جو چاہتے تھے وہ عطا کر دیا دیکھیں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر شادگرہ میں دعا یا تو اللہ فوری دیتے ہیں یا اس کا نعمل بدل دیتے ہیں یا قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو دعا رد ہو جائے ایسا نہیں ہے دعا کو طرف توجہ نہ دے اللہ تو چاہتی یہ ہی ہے لیکن یہ شرائط ہے جو میں نے عرض کی آئیت ہے کر لیجئے ہر بھائی ہر بہن ہر بڑا ہر چھوٹا ہر بچہ ہر بچی کو دعا سکھائی جائے تربیت دی جائے اسراح کی جائے معاشر کے اچھائی میں دعا کا بھی اہم کرتا آ رہا ہے بہت سارے معاشروں میں دعا لمبی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں دعا لمبی نہیں کرتے کرتے بھی یقین بھی نہیں ہوتا اور پھر حرام تو ایسا لگ چکا ہے کہ لوگ حرام کو حرام سمجھنا بھی چھوڑ چکے ہیں تو میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اسی صلاحی کافلے میں سربیتی کافلے میں شامل ہو جائے ہر میرے بھائی میرے بہن اپنے اپنا گروپ خاص لوگوں کا بنائے اپنی فیملی گیدرن کمپنی کا بنائے اپنے خاندان کا بنائے جس گروپ میں وہ بھی رہے اور اپنا خاص گروپ بنا کے اس میں روزانہ ہی میسیج سنے روزانہ ہی بیان سنے خود بھی سنے دوسروں کو بھی سنے خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی کرے آگے بھی شیئر کرے فیس بوک پر ویڈسپ پر خالص سربیات کے لیے خالص معاشرے کے لیے خالص بلائی کے لیے خالص اچھائی کے لیے مجھے امید ہے میرے ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادار کرے محمد ہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد ساتن خواب میں بلبل دیکھا ہے وہ فرمایا کہ بلبل دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی بلبل دیکھنا پیارے اچھا نہیں ہوتا خواب میں یہ تکلیف مصیبت یا بیماری کے علامت ہے لیکن اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کو اللہ نعمت میں بدل دیں گے آسانی میں بدل دیں گے راحت میں بدل دیں گے تکلیف سے بجا دیں گے صدقہ بیماری مصیبہ دوخدر کو دور کر دیتا ہے تو اس لئے عادت بنا لیجئے صدقہ کرنے کی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی تفریقہ تاپر میں نافرمانی سے محفوظ ساتن خواب میں دیکھا کہ وہ انجیر کھا رہے لیکن انجیر پاکستان کے نہیں ہے باہر کسی کے بہت اچھے مہنگے کسی اور ملک کے انجیر ہے وہ کھانا انجیر کھانا لیکن دوسرے ملک کے کھانا دوسرے علاقے کے کھانا وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بڑی نعمت عطا فرمائیں گے جو بہت بڑی خوشخبری ہوگی بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بن جائے گی ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گی یعنی خوشحالی کی طرف عروج کی طرف کمجابی کی طرف ترقی کی طرف اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کے ترقیہ دعا فرمائے ساتھی نے کھاب میں دیکھا کہ وہ قتل کر رہے ہیں کسی کو قتل کرنا کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کو قتل کر رہا ہے وہ بدات کو قتل کر رہا ہے وہ گناہوں کو قتل کر رہا ہے اور توبہ کرارہا ہے یعنی حدایت کا ذریعہ بنتا ہے عامال کا ذریعہ بنتا ہے توبہ کرواتا ہے لیکن خود اس کے لئے اچھا نہیں ہے خود اس کے لئے بدنامی رسوائی زلت کا ذریعہ ہے یہ تقلیف کے علامت ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان وداری کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھ امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد فرمان پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمان وداری کی توفیق کتاب میں یہی دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو کیا یہ تقلی یہ روزانہ اس پیغام میں حصہ ڈالیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اور نبی فرما مداری کو عام کر دیں اور نا فرمانی سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچیں یہی پیغام ہے یہی اصلاح کا ذریعا یہی اس تربیت کا حصہ ہے وہ یہی ہمارا مقصد ہے مجیو میرے ہر بھائی ہر بہن اسے بھی حصہ ڈالیں گے احمد اہم احمد فرانی صلی اللہ علیہ الرسول احمد اس حنگل hablando ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص ہے وہ عورتوں کو بیعت کرتے ہیں اور ارتو کے ساتھ اختلاق بھی کرتے ہیں اور ارتو کے ساتھ اٹھتا بیٹھتے ہیں تو کیسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے تو یاد رکھئے گا جو شخص ارتو کے ساتھ بیٹھتا ہے ارتو کو بغیر پردہ کے ساتھ بیٹھ کرتا ہے اختلاق ترکھتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاورزی کرتا ہے ایسے شخص امامت کے حل نہیں ہے ان کو کہہ دیجئے یا تو بیٹھ کریں یا امامت کریں امامت کریں تو وہ چھوڑ دیں یعنی اخلاق چھوڑ دیں اور وہ کرتے ہیں کہ خلاف سنتی ایسا تو نہیں ہے وہ نہ پرمانی کرتا رہے نہیں وہ جانے اس کا کام جانے تو پھر اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے اتنا بڑا منصب اتنا بڑا عہدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیں مسلح رسول کہہ سکتے ہیں کہ مسلح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو سکتا ہے وارث کو چاہیے وہی اخلاق وہی کردار وہی آمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے سنت کا پابند ہو آمال کا پابند ہو نافرمانی گناہوں سے بچتا ہو اسی امام بنانا چاہیے وہ نہ ہر ایک کوئی امام نہیں بنانا چاہیے اس لئے اس کو نصیحت کریں خیر خواہی کریں اس کے ساتھ پیار محبت سے سمجھیں بدنام نہ کریں اس کو کوئی بزرگ کے حوالے کر کے ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ نافرمانی والے کام چھوڑ دے اللہ ہم سب کو سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرمائے سو فیصد فرمائے بداری کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کے تباہ کی توفیق اطاف فرمائے اسی طرح انصاتی نے اس سوال پوچھا کہ ایک شخص نے منت مانی کہ وہ مسجد کا گیٹ بنوائے گا اب وہ گیٹ کسی اور نے بنوا دیا اب یہ منت کیسی پوری کرے اس شخص کو پیسے دے دے نہیں مسجد میں مسجد کی ضرورت کے لیے پیسے دے دے کسی بھی کام کے لیے سمال ہو جائیں گے اس کی منت پوری ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرم تاظرین سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں جماعت ہو گئی تھی تو دوسری جماعت میں دو تین مندے تھے کہہ کر آسکتے ہیں دیکھیں دانستہ عادت نہیں بنانی چاہیے بوز کی بنیاد پر نفرت کی بنیاد پر یا تاثب کی بنیاد پر بھی جماعت نہیں کروانے چاہیے اتفاقی اس کو کہہ سکتا ہے اگرچہ دنیا میں کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ایسے بداری لفظ میں یا محورت ہے جس کو کہتے اتفاقی طرح یہ لیٹ ہو جائیں ساتھی اور وہ دو تین ہوس جماعت کروانے تو جماعت کی گنجائش کوئی حد دینی جماعت ادا ہو جائے گی دوسری جماعت اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا سواب کی کمی ہی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کے توفیق اتفرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں اور سو فیصہ دیتے بای سنت کے توفیق اتفرمیں اسی طرح ایک ساتھ نہیں نہیں دوال پوچھا کہ ان کے بہنیں وہ اپنی بہن کے ساتھ یعنی ان کا بہن بھی ہوگا وہ میرے کے لئے جا رہی ہیں تو کہہ عمرہ کا نجید ہے قطع جید ہوں گے نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی ہاں یہ بہن اپنی بہن کے ساتھ جا سکتی ہے وہ بہن پھر اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے یا اپنے والد کے ساتھ جا سکتی ہے یا اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے تو تب یہ جا سکتی ہے بہن ورنہ بہن کے ساتھ بھائی اس کا شوہر ہو جا ساتھ نے سوال پوچھا کہ ایک بچہ ہے بچہ تو نہیں ہے ڈیوٹی کرتا ہے بچارہ لیکن ہے گریب اس کی ماں سید ہے کیا اس کو ذکاة دے سکتے ہیں دیکھو نصب باپ سے چلتا ہے ماں سے نہیں چلتا تو جس کی ماں سید ہو وہ غریب ہو مستحق کہ ذکاة تو ذکاة دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرضی میں کوئی نافرمانی نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری توفیق اطافرمانی سے محفوظ ہونا صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ جو بیت اللہ کی تصویر بنی ہوتی ہے مسجد نبی کی تصویر بنی ہوتی ہے اس پر نماز پڑھتے ہیں پرپاہوں بھی رکھ دیتے ہیں کیا اجازت ہے دیکھو پیارے نماز تجھے دے کوئی حرج نہیں لیکن خلاف ادب ہے کہ اس پر پاہوں رکھنا خلاف ادب ہے اس جگہ پر بیٹھنا اگر کوئی بیٹھ گیا تو گناہ نہیں ہوگا البت بچنا چاہیے ادب کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموہ داری کی توفیق اطافرمانی سے محفوظ ہونا صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ سجد صاحب واجب نہیں تھا اور پھر سجد صاحب کر لیا تو نماز ہو جائے گی جی ہے سجد صاحب واجب نہیں تھا غلطی سے سجد صاحب کر لیا تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہ داری کی توفیق اطافرمانی سے محفوظ فرمائے اور سو فیصد اطباع سنت کی توفیق اطافرمان بلتریا کرتو اندرخواست کرتو اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کیا یہ تیہ کر لیجئے معاشرے کے بہتری کے لئے کردار ادا کرنے تربیت کرنی ہے اصلاح کرنی ہے اچھائی پھلانی ہے بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے آمال کرنے بھی ہیں کروانے بھی ہیں یہی ہمارا مقصد روزانہ کا اسی کے لئے اتجا کرتو اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کیا یہ روزانہ اس میں حصہ ڈالیں اس تربیتی گروپ میں اس اصلاحی گروپ میں حصہ ڈالیں آگے بڑھیں اس میں ایک ادار ادا کریں خوب اس کے نشتر شات کریں خوب پھینے خود عمل کریں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ مداری کی توفیق کتا فرمینا فرمانی سے محفوظ منا اسی طرح ہمارے فیس بک پیج بھی ہے پیر مفتی اخصر صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیوب چینل بھی ہے پیر مفتی اخصر صلی اللہ علیہ وسلم خالص مقصد اصلاح ہے خالص مقصد تربیت ہے اور کوئی مقصد نہیں اس میں آگے بڑھئیے خوب پھیلائیے خوب شیئر کیجئے خود عمل کیجئے خود آگے بڑھئیے دوسروں کو کرائیے خود سنیئے دوسروں کو سنائیے لیکنینا کچھ یہ عرصہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اصلاح اور تربیت اپنا اثر دکھائے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ مداری کی توفیق کتا فرمینا فرمانی سے محفوظ منا ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میری اولاد نہیں ہیں میں اپنی بہن کے اولاد میں سلے لوں اور اس میں بلدیت اپنی شوہر کی لکھا لوں تو کیا جائد ہے یا لینا جائد ہے اس میں کوئی شرن منہ تو نہیں ہے شرن گود میں لے لینا لے پالک بچہ پال لینا یا بھائی کا ہو بہن کا ہو جائد ہے کوئی ہر جنہیں اس میں اجازت ہے لیکن اس کا والد کا نام وہی ہوگا جو اوریجنہ لے اپنا نام نہیں لکھوا سکتے ہاں سرپرستو میں نام لکھوا سکتے ہیں والدین میں نام لے لکھ سکتے یہ نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری کے تفیق میں نافرمانی سے محفوظ ہوں یہ طرح ایک مہنے سوال پوچھا ہے کہ میرے بچے پینچل نماز پڑھتے ہیں پینچل پڑھ کروں مجھے کسی نے کہا پینچل میں نماز نہیں ہوتی کیا ایسا صحیح ہے نہیں نماز ہو جاتی ہے اصل میں ستر ڈھامپنا فرض ہے اصل پینچل پڑھیں یا لنگی سے یا چادر سے یا شلوار سے یا پجامے سے نماز ہو جاتی ہے اگر تا بہتر وہ لباس ہے جو مسلمانوں کا ہو نیک لوگوں کا صالحین کا ہو جو سنت سے ثابت ہو وہ لباسہ سارے اللہ حال میرے بھائی میرے بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمانداری کے تفیق طرح پر میں اور نافرمانی سے محفوظ ہوں ستر ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ نکاح سے پہلے شرط رکھی گی دوسری شادی کرے گا تو اطلاق دے گا اور اتنا جرمانت دے گا کیا یہ جائز ہے حرام میں اطلاق کی شرط حرام سے مرنہ جائز ہے شریعت نے اللہ اللہ کے حصول نے چار نکاح کی اجازت دی ہے اب یہ کہتے ہیں اطلاق بھی دے گا جرمانت دے گا شرحانت کی کوئی حیثیت نہیں ویسے بھی مالی جرمانت شریعت طور پر کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے نکاح ہو یا کئی کربار ہو اسکول ہو مدرسہ ہو کوئی بھی ہو ڈیوٹی ہو دفتر ہو مالی جرمانت کسی صورت میں جائز نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اطلاق میں نافرمانی سے محفوظ بات ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ میں میرے بچ میں اقیقہ نہیں ہوں ہم اپنے بچے کا اقیقہ کروں اس کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اپنا اور اپنے بیوی کاکی کا کر سکتے ہیں کوئی حاجی نہیں چاہے اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اطلاق میں نافرمانی سے محفوظ بات ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہاتھ دوتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور نکاح کے وقت بھی کلمہ پڑھواتے ہیں تو کیا یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے ہاتھ پاک نہیں ہوتے یا نکاح نہیں ہوتے جب تو کلمہ نہیں کوئی ایسے ہوتے نہیں اس کے کلمہ پڑھنے سے بہت اچھی بات ہے پوری کہنا سے بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی پذیلت ہے بہت سواب ہے بہت اجر ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہاتھ پاک نہیں ہوں گے یہ نہیں ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نکاح نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرموداری کے توفیق اطاف میں نافر مانی سے محفوظ قیت اے کر لیجئے معاشیوں کی بہتری میں کردار ادا کرنا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے معاشیوں کی بہتری کرنا ہے روزانہ یہ سلسلہ ہے خود بھی سنیں اس میں دوسروں کو سنیں خود بھی عمل کرنے دوسروں کو بگر میں ہر بھائی اور بہن سے درخواست کرتا ہوں کسی بھی گروہ میں ہم اپنا خاندان کا فیملی کا بیادرین کمپنی دوستوں کا لگ دور اس میں روزانہ ہی بھی اس میں سے ڈاڑ روزانہ سنائے ساتھیوں کو رشتہ داروں کو کھنوالوں کو پچوں کو اور قریبی عزیزوں کو اور دوستوں کو تو یقین ان کچھ نکٹ فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہی اصلاح ہے یہی تربیت معاشرہ ہے یہی معاشرہ کی بہتری ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ حضرت باری صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی نے سوال پوچھا یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پرندو کو دانہ ڈالنا تو کیا یہ جائز ہے اس کا عجر ہے اس کی نیکی ہے دیکھیں پیارے اس میں کوئی شک نہیں زی روح جس میں اللہ نے روح ڈالی اس کو کوئی چیز کھلانا پلانا ثوابہ نیکی ہے بھلائی ہے لیکن میرے عزیز سب سے پہلی ترجیح تو بندہ ہونا چاہیے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بہن بھائی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہوتلوں پر کھانے بانٹ رہے ہیں گھر میں بچے بھوکے ہوئے ہیں لوگ سٹیشن پر دے گئے بانٹ رہے ہیں اور اسی طرح گھر میں بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار بھوک سے ترس رہے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ملک میں دسترخان لگا رہا ہے میں نے ایسے دسترخان دیکھے سعودی عرب میں جن کے اپنے یہاں پاکستان میں پڑوس میں مل بہت لوگ محتاج ہیں کھانے کی ضرورت مند ہیں تو ضرور کھلائیے پر ہندو کو کھلائیے لیکن بندو کا خیال پہلے کیجئے اس کا زیادہ عجر ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق اطاف فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سعودی نے صالح پوچھا کہ جائے نماز کے بعد الٹا کر دیا جاتا ہے اور سنا ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے میرے عزیز جیسے دن شیطان نمازی بن گیا تو دنیا میں بنمازی کوئی نہیں رہے گا مسئلہ ہی گاتا ہم ہوگی اٹینشن ہی گاتا ہم پریشان ہی گاتا ہم تو پھر جہنم کا کیا سب جھوٹی باتیں منگھڑت باتیں ہیں اور سب بے تکی باتیں ہیں جو اللہ علیہ کے حصول سے کوئی تعلق نہیں شریع سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں فقہہ نے نہیں فرمایا قابر نے نہیں فرمایا لوگ بھولے بالے نادان لوگ ایسے سمنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں آپ نے کسی سمندار پڑھے لکھے جو شریعت کو سمند تو کبھی الٹا کرتے وہ دیکھا کہ تھوڑا سا کونک الٹا دے کہ شیطان نہ آج ہے مسجد میں شیطان ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مسلح پر شیطان کڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لئے یہ خوف کے خدا کرے بھائیہ کبھی حسنی ہو تو ساری من گھرد باتیں ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماداری کی توفیق اتا فرمانہ فرمانی سے محفوظ بھن حضرت حال پوچھا کہ ایک شرط داری کاٹتا ہے اور پینٹ چھٹ پینٹتا ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہے تو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی دیکھیں نماز پڑھنا نیک کے پیچھے پرہدگار کے پیچھے ایسے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمائے لیکل فاج بردن و فاجر آپ نے صلو خالفہ فرمایا کہ نماز پڑھو کس کے پیچھے فاج فاسق پیچھے بھی پرہدگار کے پیچھے بھی پرہدگار بہتر ہے اولا افضل ڈونڈا جائے اسی کو پیچھے نماز ہو لیکن اگر کبھی ایسا چانس ہو جائے کہ فاسق فاجر بھی ہو نماز تو ہو جائے گی مستقل حدد نہیں بنانی چاہیے ایسا کہ پیچھے نماز پڑھنا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فنمہ داری کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ پڑھ حضرت انتوال بجائی جو بیٹھے ہوتے ہیں توتے لے کر نجومی اس سوحاد دکھانا گنجائش ہے کوئی گنجائش نہیں کوئی جائز نہیں بچنا چاہیے وہ ایک لطیفہ ہے میرے کالیڈ دور میں وہ تھا ہم لوگ گئے لل بی کر رہے تھے تو سادے طالبین تھے ہم یہاں کراچی میں تو سی وی پر گئے سی وی پر گئے تو ایک ساتھی نے کہا کہ آؤ تمہیں تماشا دکھاتا ہوں توتے والا بابا بیٹھا ہوا تھا تو ان دن چھوٹی تھی ہمارے دوست گئے ہوئے تھے تو مجھے تھوڑا سا جھٹکہ لگا میں نے کہا تماشا دکھائے گا کوئی غلط کام کرے گا اور اللہ نہ کہہ ہم سب کے لئے مصیبت بن جائے اس لئے ہم پولیس بھی گوم رہی ہوتی ہم طالبین تھے تو خیر بہرحال اس نے اس توتے والے بابے کو ہاتھ دکھایا پھر کہا میری قسمت بتاؤ تو توتہ جس طرح توتے کا روٹین ہے توتے والا بابا توتے کو کہتا ہے ہاں بھی کوئی پیپر اٹھا ہو پیپر اٹھاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے بازی کھائی ہو اتنا زور سے مارا ہمارے پاؤں کے نجھے زمین نکل گئی اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کو اسی نجومی اور بابے کو اور توتے والے کو تو پھر اس کو جملہ کہا کہ جس نجومی کو جس بابے کو یہ پتہ نہیں اگلے ایک منٹ بعد تمہیں ایسا تھپڑ پڑنے والا ہے جس میں تمہارے دان پر چوٹ سکتے ہیں اور تم پندرہ سال بیس سال کی خبریں دے رہے ہو لوگوں کو تو ظاہری طور پر تو یہ ایک ڈراما ہے فلم ہے اور یہ لطیفہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا لیکن ہے حقیقت اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب کی سو فیصد اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے ان ساتھ نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی نیکی کرنے کے لیے نیکی سیکھنے کے لیے ایسی فلمیں جو نیکی کی بنیاد پر کہ اس سے نیکی کی رغبت پیدا ہو وہ دیکھنا جائز ہے پیارے نیکی کے لیے قرآن کیا کم ہے نیکی سیکھنے کے لیے حدیث کیا کم ہے نیکی سیکھنے کے لیے شریعت کی تعلیم کیا کم ہے کہ فلموں کو ضرور پڑھ گی فلموں سے نیکی سیکھیں گے سب ایسے دے تکی سی باتیں ہیں بے بنیاد باتیں ہیں بھولے بھالے نادان لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کو اپنے حد شیطان ان کو برگلا دیتا ہے اور نیکی کے بہان ان کو فلم دکھا دیتا ہے اور پھر شروع کر دیتے ہیں پھر فلم دیکھتے دیکھتے بارڈر کراس کر جاتے ہیں وہاں پہن جاتے ہیں جہاں پر ایمان کبھی خطرہ پیدا ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق عطا فرمیں اور اور نافرمانی سے محفوظ ہمارے ساتھ سوال پوچھا کہ گھروں میں جالے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے سنا ہے کہ کرزہ بڑھ جاتا ہے پریشانی بڑھ جاتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں کہ جالے پڑھنے سے کرزہ و مصیبتیں کا تعلق ہے میرے عزیز جالے گھروں میں مکڑی جالے بنا دیتی ہے یہ اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے ایسا ہونا نیچی ہے لیکن اس سے کرزوں کا کوئی تعلق نہیں اس سے کرزہ بڑھ جائیں گے مصیبت کو کوئی تعلق نہیں اس سے مصیبت ہے لیکن لَا يَمْلِكُونَ لِنْفَسِ عِدْرَةٌ وَلَا نَفَعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُمُ وَلَا حَيَاتٌ وَلَا نُشُورًا یہ اللہ کی ہاتھ میں ہیں کوئی جالوں کا تعلق نہیں کوئی مکڑی کا تعلق نہیں کوئی کسی ذات سے تعلق نہیں اللہ مصیبت دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے اللہ رہت دیتا ہے کیوں دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے کیوں دیتا ہے اللہ ظلیل کرتا ہے کیوں کرتا ہے ظاہر الفساد و فی البرے والبہر پھر میں آقل سبیتہ نناس ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں ہمارے کرتوت ہوتے ہیں ہمارے غلطیاں کتاہیاں ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوانداری کی توفیق اتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمائیں آئیت آئے کر لیجئے اپنے گھر والوں میں فیملی خاندان میں اس کو خود بھی سنے دوسروں کو سنائے اور خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی کرائے یقیناً اس لحظہ معاشرہ کے لیے تربیت کے لیے بہتری کے لیے خیرخواہی کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ لزید آئیے اس میں شامل ہو جائیں اور بھرپور کی کردار ادا کریں سارے پیغامات سارے بیانات سارے سوال جواب سارے خوابوں کی تعبیر سارے سنت سارے واقعات پیر مفتی ایستر حسین فیس بک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے آپ اکٹھے بھی دے سکتے ہیں روزانہ اس کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں سنا سکتے ہیں ایک ساتھ انتوال پوچھے کہ کچھ سلام نہیں کرتا تو سلام نہ کرنے سے گنہگار ہوگا پیارے سلام نہ کرنے سے تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی سلام اس کو کرتا ہے جواب نہیں دیتا تو یہ گنہگار ہوگا البتہ سلام سننا تھے اس کو ضرور کرنا چاہیے اس لئے میں نے دو رویعتیں پھڑی تھی ایک رویعت میں بیس دفعہ سلام کرتا ہے دوسری رویعت میں پچاس مرتبہ تو اس کو غالباً صاحب کند نے بیان کیا اس رویعت کو یقیناً کلام تو ہے رویعت پر لیکن صاحب ذریعہ فضیلت کی بات ہے تو فضیلت کی رویعت بیان کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں سنا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں لکھوا سکتے ہیں اور سلام کی یہ ہے کہ اپنوں اور غیروں سب کو کرنا چاہیے چھوٹوں اور بڑھوں سب کو کرنا چاہیے جانتا ہو نہیں جانتا ہو سب کو کرنا چاہیے لیکن ہمارا عالمی ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس کو سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں یا اس کو سلام کرتے ہیں جیسے کوئی تمہ ہے کوئی لالچ ہے کوئی غرض ہے کوئی کام ہے کوئی ضرورت فنسی ہوئی ہے ورنہ میرے نبی کی سنت ہر ایک کے لئے ہے اللہ ہم سب کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق اطافان میں نا فرمانے سے محفوظ ہے ساتھ نے اطفال پوچھا کہ یہ جو پیپسی ہے پیپسی یہودی کی کمپنی ہے ہم مسلمانوں کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو یہودیوں کو فنڈ دیتے ہیں تو کیا یہ پینا جہز ہے لیکن پیارے ہی علال بھی ہے جہز بھی ہے لیکن کوئی اس لئے نہیں پیتا کہ میں اس کے بدر میں اپنے ملک کا شربات پیوں تو یہ اچھا ہے اپنے ملک کا یعنی گنے کا رس پینا اس سے بہتر ہے اپنے ملک کا کوئی تازہ جوس پی لینا اس سے بہتر ہے لیکن اس کو حرام نہ کہیں اس کو حرام نہ سمجھیں ہیں حلال لیکن نہ پینا چاہیں اس اعتبار سے تو پھر وہ بہتر ہے کہ اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں اپنے وطن کی چیزیں استعمال کریں یا مسلمان کی بنی چیزیں استعمال کریں تو یہ خیر ہے یہ بھلائی ہے یہ اچھائی ہے یہ نیکی ہے اللہ ہم سب کو اپنے وطر کی اپنے مسلمانوں کی خیر قائد کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھین مسال پوچھا کہ یہ جو پروام کرتے ہیں رب العوال میں یہ پروام کرنے چاہئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کئی بھی کرتا ہے کسی مہینے کرتا ہے کسی دن کرتا ہے کسی بھی عطت کرتا ہے سعادت ہے فضیلت ہے نیکی ہے اچھائی ہے بھلائی ہے سعادت کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ امت کرنا چھوڑ دے تو کیا بچے گی پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے چاہئے لیکن صرف یہ نہیں کہ رب العوال میں کریں سارا سال کریں ہر دن کریں ہر وقت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم یتیم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم ادھور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نامکمل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکر بغیر ہم ناکام ہیں خاصے ردوں والآخرہ دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی ہے تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکرے کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فرمبداری ہی اتباہ ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے شیس سے فرمایا بیٹا کہ جب بھی کوئی دعا کرنی ہو کوئی مشکل پیش آجائے تو اس نام سے دعا کرنا اللہ ضرورت پوری کریں گے اور دعا قبول کریں گے یا ابباجان وہ کون سا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نام محمد ہے میں نے جنت میں ہر جگہ دیکھا محمد نام بکھا ہوا تو میں سمجھ گیا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا محبوب ہے ہم تو ہیں ہی خود نام لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولی متعور کو چھائے نہیں ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہم خالی ہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے نہ چھوڑ دیں ہایا کیا ہمارے پیچھے خاصر الدن والا آخرہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کی توفیق عطا فرمانا فرمانی سے محفظ اسی طرح ایک ساتھ انتفال پوچھا ہے کہ چونٹیاں گھر میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ ہے کہ ان کو مار سکتے ہیں دیکھیں بندے کو مسلمان کو یا ان کی قیمتی چیزوں کو جو چیز نقصان پہنچائے اس کو مار سکتے ہیں وہ چونٹی بھی ہے دوائیں ڈال سکتے ہیں اپنی چیز بچا سکتے ہیں بندوں کو بچا سکتے ہیں مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں مسلمانوں کی قیمتی اشیاء کو بچا سکتے ہیں چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے چونٹیوں کو مارنا پڑے تو بھی گنجائش ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی مداری کے توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفظ فرمائے آئیے ہمارا مقصد روزانہ کا اصلاح تربیت اچھائی بھلائی نیکی خیقہی آمال مقصود ہے صاحبیہ مال بنانا ہے امت کو بڑوں کو چھوٹوں کو عورتوں کو مردوں کو جوانوں کو بڑوں کو سب کو صاحبیہ مال صاحبیہ دار بنانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دار بنانا ہے اسی کے لئے ہمارے روزانہ یہ تین بیان چلتے ہیں آئیے شامل ہو جائیے اسلاح میں تربیت میں اچھائی بھلائی میں خود بھی سنئے دوسروں کو سنائیے خود بھی عمل کیجے دوسروں کو کرائیے یہ فیس بک پیج یوٹیوب چینل دونوں وہ بھی یہ وٹس اپ کی طرح یہی مقصد ہے اسلاح تربیت اچھائی بھلائی آئیے خود بھی سنئے دوسروں کو سنائیے آگے شیئر کیجئے اسلاح میں حصہ ڈالیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں ساتھ نے سوال پوچھا کہ بیٹے کے نام مناف رکھا ہے مناف یا عبد المناف کیا رکھنا جائز ہے بہتر ہے مناف کہہ سکتے ہیں یا نہیں یا عبد المناف کہنا چاہیے نہ مناف رکھیں نہ عبد المناف رکھیں یہ تو بت کا نام تھا دور جہالت میں اس کو تو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا جس بتو کو ختم کر رہا اسی کا نام آپ زندہ کر رہے ہیں گروہ میں رکھ رہے ہیں تو کیا ضرورت اس میں رکھ لے گی فوری توبہ کیجئے نام تبدیل کرجئے یہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کرتے تھے اور یہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرما مداری کی توفیق قطع فرمائے نام فرمانی سے محفوظ فرمائے ازازین نے سوال کچھ ہے ہندو کا تہوار اس میں سیاسی طور پر شامل ہو جائیں کیا ہے اس میں گنجائش ہے یہ ان کو خوش کرنے کے لئے پیارے ہندو کے تہواروں میں شامل ہونا یہ تو حرام ہے حرمت میں ریسے آپ تعامل کریں گریب ہے ہندو مر رہا ہے کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں صدقہ دے دے کوئی حرج نہیں لیکن ان کے مذہبی اور ان کے وغیر وغیر اس طرح کے لوگوں میں یہ ان میں اضافہ کرنا ان کو خوش کرنے کے لئے کسی طرح جہاز نہیں ہے شریعت نے منع کیا ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق قطع فرمائے نام فرمانی سے محفوظ فرمائے کہ لوگ مرد یا عورتیں ہاتھوں پر نام لکھواتے ہیں یا تصویریں بنواتے ہیں کوئی بھی جانور کی یا وغیر وغیرہ تو کیا یہ جائز ایک قطع جائز نہیں ہے اس پر تو لانت فرمائے اللہ نے یہ تو منع ہے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمائے تو اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہئے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرما مداری کی توفیق قطع فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے جیتر اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ ساڑھی پہننا کچھ دن پہلے بھی پوچھا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ ساڑھی پہننا جائز ہے لیکن اس میں کوئی بدن کا حصہ جسم کا حصہ ننگا نہ رہے جسم کا حصہ سارا ڈھامپ لیا جائے اور کوئی حصہ نظر نہ ہے تو ساڑھی پہننا بھی جائز ہے جہاں ساڑھی پہنی جاتے پہن سکتے ہیں ہماری مسلمان بہنیں بھی مسلمان عورتیں بھی مسلمان بیٹیاں بھی اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق کتاب میں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ بھینس گابھن ہے تو گابھن بھینس کا دودھ کیا پینا منع ہے شرن کوئی منع نہیں ہے جائز حلال ہے اور خود بھی پی سکتے ہیں دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں بھی سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ چار پائی پر یا بیٹ پر نواد پڑھنا کے جائز ہے چار پائی پر بیٹ پر ٹیبل پر یا کوئی بھی پٹر ٹائپ کا یا کوئی بھی سٹول ٹائپ کا منع ہوا اس پر بیٹھ کر نواد پڑھ سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں اور ساتھ ذریب بیمار تو ایسی ہی نہیں پچی دو پر ہوتے ہیں مثلا ہسپیٹر میں بیمار کہاں ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کہہ سکتے ہیں چار پائی کہہ سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق کتاب فرمانی سے محفوظ مرم ساتھ نے سوال پوچھا کہ جوتہ پہن کر کیا کھانا کھائے جا سکتے ہیں حرام ہیں یا نہیں پیارے حرام تو نہیں ہیں گنجائش بھی ہے لیکن اتار کر کھانا سنت بنے نبی کی تو بہتر یہ ہے کہ جوتہ اتار کر کھائیں لیکن ایسی کنڈیشن جوتے ایسے ہوں مثلا جیسے ہمارے فوجی جوتے پہنتے ہیں پولیس جوتے پہنتے ہیں یا اس طرح کے ایجنسیو رینجر جوتے پہنتے ہیں تصور ان کے لئے اتارنا مشکل ہوتا ہے تو جوتہ پہن کر بھی کھانا کھاس سکتے ہیں صرف سنت یہی ہے بہتر ہی ہے کہ اتار آجائے نہیں اتار سکتے جائزے حرام نہیں ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق تعافیم نا فرمانی سے محفوظ سو فیصد اللہ اپنے حبیب کی فرمہ داری کی توفیق تعافیم ہر سنت پر عمل کرنے کی ہر سنت کی برکت اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کے نسل میں جاری پر میں آئیت آئے کر لیجئے معاشر کو بہتر بنانے کے لئے کیا دار ادا کریں ہر سنت پر عمل کریں اور کریں ہر پیغام خود بھی سننے دوسروں کو بھی سنائیں ہر پیغام خود بھی پھیلائیں اور آگے دوسروں کو بھی کہیں کہ اصلاح معاشر کے لئے بہتر ہی کے لئے خیرخواہ ہی کے لئے اور تربیت کے لئے اس پیغام کو خوب پھیلائیے ورسیب پر مسجد پر عمل پر فیس بوک پر جہاں ممکن ہو اللہ ہم سب کو سو فیصہ دیتے بھائی سنت کی توفیق اطاف رمینا فرمانی فرمانی نحمد حووانی صلی اللہ علیہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ میں بے رذگار ہوں پولیس کی جاب آئی ہوئی ہے اور مجھے جب پولیس کی جاب کر لینی چاہیے ساتھ زہر ہے اس میں حرام زیادہ کھاتے ہیں پیارے پولیس کی جاب جائزے کوئی حرج نہیں یہ جہادے اگر حلال کھا سکے تو پہی حرام کھاتے ہیں تو سارے تو نہیں کھاتے ساری انگلیں ایک برابر نہیں ہیں سارے تو تربیتی ہفتہ غیر تربیتی ہفتہ نہیں ہوتے سارے تو غیر خرمدانی نہیں ہوتے وہ اپنے اوپر ہیں آپ حرام نہ کہے تو کون کھلا سکتا ہے آپ غلط نہ کرے کون کرا سکتا ہے آپ گناہ کی طرف نہ جائیں کون کرا سکتا ہے یہ کوئی شیطان تو تھوڑا سا ترغیب دیتا ہے بنا سوا کا پیش کرتا ہے گناہ کو آگے ایک قدم تو خود اٹھانے ہیں پہدائنا ہن نجدائن ومن شاف اليومین ومن شاف اليکفر آپ یہ شکر کرے ہیں یا کفر کرے ہیں آپ کے ذمہ آپ گناہ کرے ہیں یا نیکی کرے ہیں آپ کے ذمہ آپ بچائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف آپ کے پاس ہے اختیار تو آپ کے پاس ہے کس نے کہہ دیا یا دبردستی آپ پولیس فالے کرواتے گناہ دبردستی ریشوت دلواتے ہیں دبردستی دو نمبر کام کرواتے ہیں کس نے کہہ دیا پیارے آپ خندانی ہونے کا ثبوت دیں حلال دودھ کا ثبوت دیں آپ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے غلط ریشوت وغیرہ وغیرہ دو نمبر کام نہیں کرا سکتے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو حلال اطاف فرمائے حلال خانی کی تفیق اطاف فرمائے آرام سے بچے لیں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مثلاً ایک دیوٹی ہے اور میریٹ پر پورا ہوں لیکن جب تک انٹروو والوں کو پیسے نہ دیں انٹروو میں کامیاب نہیں کرتے تو وہاں انٹروو دے کر پیسے دے کر انٹروو کامیاب کرا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ میریٹ پر پورا اترتے ہیں آپ قابل ہیں اس میار پر پورا اترتے ہیں وہی مہارہ تھے جو ان کو حاصل ہے وہی قابلیات ہیں جو ان کو مطلوب ہے وہ آپ کو حاصل ہے تو اب آپ رشوت کے بغیر نہیں کرتے جائز کام جائز طریقے سے نہ ہو سکے تو آپ بیکاری سمجھے ان کو چور سمجھے ڈاکو سمجھے آپ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں اور اللہ سے معافی مانگ لے تو ان پر وبال پڑے گا ان کو جہنم کا سامنے کرنا پڑے گا اللہ آپ کو معاف کر دے گا یہ بھی جائز کام جائز طریقے سے نہ ہو سکے تو اس وقت ہے اللہ ہم سب کو نوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کی تفیقی طرف میں نافرمانی سے معافظ بھولے ان ساتھی سوال پوچھا کہ میرے بچے جہاں پڑھنے ہیں وہاں کہ بچوں کا نصاب دین ہی نہیں ہے اسلام کے مطابق نہیں شریعت کے مطابق نہیں تو ہم کیا کریں مجبور ہیں پاکستان سے بھی باہر ہیں تو کیا ہم وہاں پڑھا سکتے دیکھیں پیارے تعلیم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے ہمارے شریعت میں حلال حرام کا پتہ چلے اچھائی برائی کا پتہ چلے نیک بد کا پتہ چلے اللہ اللہ کے رسول کا پتہ چلے اللہ اللہ کے رسول کے فرمہ مداری اور نافرمانی میں فرق کا پتہ چلے تو یہ اتنا علم تو حاصل کرنا فرض ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر علم حاصل کریں حرف وہ تو فنون ہیں فنون کے لئے آپ پر کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں لیکن اگر آپ کرتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں واقعی تو آپ کی تربیت پر موقوف ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی وہی معاشرہ جو گرہ پڑا تھا وہی جنتی بن گیا وہی معاشرہ جس کو جس کو لڑنے کے لئے فرصت نہیں ملتی تھی لڑائی سے نفرت سے جالت سے اس معاشرے کے لئے اللہ نے گارنٹی دے دی رضی اللہ عنہ ورد ورد دیکھیں آج آئیتے تو نہیں اتریں گی قرآن نہیں اترے گا لیکن تربیت کریں گے تو معاشرہ وجود میں آت سکتا ہے اچھائی وجود میں آت سکتی ہے اللہ ہم سب کو نبی ایک علیہ وسلم کے فرمہ بزاری کہ تو فیقہ تعافیٰ میں میں نے فرمانی سے محفوظ ہوں ساتھ نے سوال پوچھا کہ میں اپنی بیوی کو حضرباد سے کراچی بلوں تو کیا اکیلے سفر کرنا جائے دے دیکھیں پیارے ایسا سفر جو جس میں بندہ مسافر بن جائے ہماری بہنوں کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہے سفر کر کے توبہ کر لیں معافی مانگے لیں اللہ سے اللہ اس کے بغیر اکچارکار نہیں تھا اس کے بغیر گزارہ نہیں تھا کوئی بچہ نہیں تھا کوئی بائی نہیں تھا کوئی والد نہیں تھا جو اس کے ساتھ آسکے اللہ یہ غلطی ہے کتاہی نافرمانی ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف فرماتو اللہ معاف کر دیں گے اللہ ہم سب کو نوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتا فرمنا فرمانی سے محفوظ مرمائے آئیے اپنے معاشر کو بہتر بنیں خیر خائی پھیلیں اچھائی پھیلیں بہتری پھیلیں اسراح کریں تربیت کریں یہی ہمارا رضانہ کا منشور ہے یہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشر اچھا بن جائے بہتری کے طرف آجائے بھلائی کے طرف آجائے نیکی کے طرف آجائے خیر کے طرف آجائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آجائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مرداری کے طرف آجائے نافرمانی سے بچ جائے آئیے میں اپنے بھائیوں کے بہنوں کو دانوت دیتا ہوں کہ آپ اس اسلاح میں اسرہ ڈالیے اس تربیت میں کردار ادا کیجئے اس کو خود بھی سنیے دوسروں کو بھی سنائیے اور خود اس کو خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی عمل کرائیے یہ فیس بک پیج بھی ہے یو ٹی بھی ہے پی اے مفتی اختار적인 آگے شیئر کیجئے تیہ کر لیجئے چھے مہنوں میں ہزار بندو کو آپ نے رہے راست پر لانا ہے ہزار بندو کو صاحب عامال بنانا ہے ہزار بندو کو صاحب اکیدار بنانا ہے ایک ہزار بندو کو نیکی پر کھڑا کرنا ہے ایک ہزار بندو سے نفرت ختم کروانی ہے برائی ختم کروانی ہے گناہ ختم کروانی ہے میں خیر خیلی پھلانے میں ایک دارت آتی نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم سے اللہ کے واسطے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو پھر آگے ارشاد فرمایا جو ہمارے معاشرے کے لیے ہے ہماری ثقافت ہمارا قلچر ہمارے رواج اور ہمارے لوگ جیسے عادتیں جو خراب ہو چکی ہیں ان کے لیے وہ فرمان کیا ہے جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو فقیر اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں ہمارے نمازی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں صرف اول کے نمازی اسے باتیں سناتے ہیں اور تنبیح نہیں وارننگ نہیں ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں جبکہ میرے نبی فرما رہے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو اب یہ قید نہیں ہے کہ کہاں سوال کرے اللہ کا وقصہ دے کر کس جگہ پر کھڑا ہو یہ قید نہیں ہے اللہ کا وقصہ دے کر سوال کرے دے دو کتنا بڑا پیغام ہے پھر آپ نے شاید فرمایا جو تم پر حصان کرے اس کے حصان کا بدلہ دو اگر اس کے بدلے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لئے دعا کرو اور اتنا دعا کرو کہ تمہیں خیال ہو کہ تم نے اس کے بدلہ چکا دیا ہے یہ پیغام ہے ہمارے معاشرے کے لئے ہم احسان فراموشی کرتے ہیں جو احسان کرے اسی جڑے کاٹتے ہیں جو احسان کرے اس کے ساتھ بے افعی کرتے ہیں جو احسان کرے اس کے ساتھ ذلت اموز سلوک کرتے ہیں امیز تو میں پیغام دیتا ہوں سب سے پہلی گزارش یہ لوگ اللہ کا وقصہ دے کر سوال کریں اب دے دیا کرو چاہے ایک روپیہ کیوں نہ دو بھئی کچھ نہیں دے سکتے دعا دے دو باتیں نہیں سنو زخمی نہ کرو اس کا دل اس کو چوٹے نہیں مارو اس پر تلوار نہیں اٹھالو اس پتنز کے تیر نہیں برساؤ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے ہماری زندگی بھر میں میرے نبی نے ایک بندے کو کہا تھا جاؤ کچھ چیزیں لے کر آؤ اسے بیچ دو اور پھر مارکیٹ سے لکڑیا بیچا کرو یہ ایک ہے میرے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا ہمارے نمازی بھی ذلیل کرتے ہیں سائل کو پھر دیکھو مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے مانگنا کوئی پسندیدہ اور فضیلت والا کام نہیں ہے ثواب نہیں ہے نیکی نہیں ہے مانگنا لیکن جو مانگے پھر میرے نبی کا فنمان ہے اللہ کا فرحہ دیکھا سوال کرتے ہیں دے دو میرے نبی کی سنت کیا ہے میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ زندگی بھر کسی کو خالی نہیں لٹایا یہ میرے نبی کی سنت ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے سائل کو ڈانٹہ نہ کرو ڈھڑکا نہ کرو غصہ نہ کرو اور فقہاں کا عمل کیا ہے میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت عزیز محمد تقریف مانی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صبح رحمت اللہ علیہ جیسی استی فقیح ابن فقیح فقیح نقل کر رہا ہے اور فقیح کا قول نقل کر رہا ہے کہ نہیں ہم گاڑی پہ تھے گاڑی ہماری کہیں سگنل پر رکھی فقیح رہا گیا تو میرے والد ماجد مفتی آدم پاکستان نے پانچ روپے کا نون نکال کر دیا اس وقت پانچ روپے دینا ہزار روپے کے دینے کے بدرہ مترادف تھا بلکہ پانچ ہزار کے دینے کے مترادف تھا تو میں نے سوال کیا ابا جام یہ کیا فقہاں نے تو منع کی ہے یہ تو لہیم شہیم ہٹا گٹا پہلوان ٹائپ کیسے حتمان دے اس کو کیوں دے دیا ایک اور ان سے مستحقی ہے تو مستحقی نہیں ہے تو میرے استاد مطرم شیخ علیہ السلام حضرت محمد تقسزانی صاحب فرماتے ہیں مفتی آدم پاکستان مفتی شفید عماللہ جو والد ماجد تھے فرماتے بیٹا وہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں جو تم نے پڑھی ہیں مقفہ کہا کہ باتیں میں نے بھی پڑھی ہیں جو تم نے پڑھی ہیں لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر یہ مستحق نہیں ہے لینے کے لیے تو ہم کون سے مستحق ہیں دینے کے لیے کہ اللہ ہمیں دیتا ہے ہم کون سے مستحق ہیں یہ پیغام تھا ایک فقیح کا دوسرے فقیح کو یہ پیغام امت کے لیے تھا ہے عام انسانوں کے لیے تھا جو ضلیل کرتے ہیں شرمیندہ کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے درس لگا ہوا ہے اور ایک آئی شخص آتا ہے سائل تھا وہ سوال کرنا چاہتا تھا شرمیندگی کے مارے چپ کر کے واپس چلا گیا آپ نے اس کے چہرے کے انداز جو چہرہ سوال کر رہا تھا اس نے بھامپ لیا شام کو تشریف لے گئے شرفیاں بھری گٹھری اس کے دروازے پر چھوڑ کر آ گئے پھر فرمایا اپنے کسی متعلقین میں سے کسی شگرد کو کہ جیسے زیادہ سوال کرنے آیا تھا ہمت نہیں ہو سکی تو ہم نے کہا اس کو بغیر سوال کیے ہمیں اس کو اطا کر دیں یہ فقہہ کا طرز عمل ہے کس نے ہمیں پیغام دیا ہے ہمیں کس نے منع کیا ہے ہمیں کس نے ٹھیکے دار بنائے ہیں ہمیں کس نے چیئرمین بنائے ہیں کہ ہم ضلیل کریں ہم مسجدوں میں بھی ضلیل کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے حبیب کے امتی کو پھر یہ فقیر ہے وہ سوال کرنے کی نوبت تک پہنچ گیا ہے تو کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوئے جنت کا یا ہم ٹھیکے دار ہیں کیا ہم ہی جنت جائیں گے باکہ سارے ضلیل ہوں گے یہ مانگنے والے سارے جہنی ہیں اللہ کی رضا کے لئے خدا کے لئے میں بار بار تنبیح کرتا رہتا ہوں کہ آپ نہیں دے سکتے نہ دیں تانہ نہ دیں ضلیل نہ کریں شرمیندہ نہ کریں ڈانٹے نہیں غصہ نہ کریں لڑائی نہ کریں جگڑا نہ کریں ٹھیکے دار مت بنے شریعت کے دین کے کس نے ٹھیکے دار بنایا آپ کو کس نے ضلیل کرنے کے حکم دیا میرے نبی نے تو زندگی بار نہیں کیا شرمیندہ نہیں کیا ضلیل نہیں کیا کسی کو خالی نہیں لٹایا میرے نبی کے تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر کچھ نہیں تھا تو کرزہ لے کر بھی دے دیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کرزہ بھی لے کر نہیں دے سکتے تو ضلیل تو نہ کریں شرمیندہ تو نہ کریں ڈانٹے تو نہیں غصہ تو نہ کریں آپ کو کس نے حکم دیا کس نے حیرت دیا آپ کو ڈانٹے کے بکے تو آج یہی حدیث سنانے تھی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس بیغام پر عمل کریں گے اور کریں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میری بہنیں خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ہمارا مقصد یہی اصلاح ہے تربیہ تھے معاشر کی اصلاح ہے معاشر کی بھلائی یا خیرخواہی آئیے یہ پیغام پھیلا دیں اس کو شیئر کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں زبردستی عمل کریں اور کرائیں دو لوگوں سے اپنے متعلقین اپنے خاندان اپنی فیملی کا الگ گروپ بنیں جس میں روزانہ یہ میسیج سنائیں جب فیس بک ہو ویڈس ایپ ہو میسنجر ہو سنائیں لوگوں کو وہ پیغام دیں اصلاح کریں تربیت کریں اس میں حصہ ڈالیں یہی مقصد روزانہ کا حضرت صبح نظی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ ایسا زمنہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں آپس میں مل کر تم کو ختم کرنے کے لئے اس طرح جمع ہوں گی جس طرح کھانے والی جماعت پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتی ہے یہ سن کر ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا نہیں نہیں بلکہ تم اس روز بہت ہو گئے لیکن اس گھاس کے تن کو کٹرہ ہو گئے جس کو پانی بہا کر لے جاتا ہے زمانے میں اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دیں گے ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا کمزوری کا سبب ہوگا کہ کس وجہ سے کمزور ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشیاد فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے گھبرانے لگو گے اس پیشنگوئی کو دیکھا جائے تو حرف بہر سب دیکھو رہی ہے حرف بہر فہم مصداق بن رہے ہیں کہ مسلمان آج اپنی حالت اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم نہیں کوئی قوم انہیں نہ عزت وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارہ کرتی ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھی اور ایک دور یہ بھی ہے کہ غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو اپنے ظلم میں رکھنا یعنی اپنے ظلم کا شکار کرتی ہیں اور اپنے ماتاحت بھی رکھنا نہیں چاہتی اور ختم کرنا چاہتی ہیں کہ آج یہ کیسی پستی ہے کیسی ذلت ہے کیسی یہ بے بسی اور کمزوری ہے کہ ایک وقت تھا کہ غیر بھی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں حکمران دیکھنا چاہتا تھا یعنی ہمیں ہی پسند کرتا تھا میں پتہ تھا یہ زیادتی نہیں کریں گے یہ ظلم نہیں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسنی کو دشمن کہتا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کریم ہیں اور کریم ابنے کریم ہیں مجھے آپ پر بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادتی نہیں کریں گے مجھے تکلیف نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ اور یہی مسلمانوں کے ساتھ رلگوں کا رویہ تھا کہ مسلمان کبھی تکلیف نہیں دے سکتا ظلم نہیں کر سکتا دیانتی نہیں کر سکتا ہے خیانتی نہیں کر سکتا بدیانتی نہیں کر سکتا وہ راج ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ہمیں ہر طرح کے وہ سمجھتی ہے قصور واحق سمجھتی ہے میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ رہے امریکہ گئے واپس آ کر اس وقت ہم پڑھ لیتے دانوں کراچی میں انہوں نے حضرت کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتے تھے ترباہ سے بیان کرتے تھے بیانتی مسجد میں اکٹھا کیا سارے دانوں کراچی کے طرح کو پر ہم امریکہ میں ایک ساتھی لے کر آئے ایک غیر مسلم کو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں خوش ہی ہوئی اکٹھے ہوئے اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں کہلانا چاہتا میں استاد محترم رحمت اللہ نے فرمایا مجھے چھٹکا لگا زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے یہ کیا ماجرہ ہے کلمہ گو بننے کے لئے تیارے کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے مسلمان کہنانے کے لئے تیارے میں نے پوچھا بیٹا کیوں کیا ہوا کیا ماجرہ ہے کس وجہ سے مسلمان نہیں کہنانا چاہتے کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو اس نے کہا امریکہ میں جتنی دو نمبری اخیانت بددیانتی دو نمبری فراد چٹنگ جتنی اگر ہو رہی ہے تو اس میں مسلمان ملوے سے مسلمان کرتے ہیں میرے استاد محتر محمد اللہ نے فرمایا کہ آج ہم مسلمان اسلام کے دوادے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے کردار اعمال کی وجہ سے پستی کی وجہ سے کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہماری وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں اسلام سے نعوذ باللہ شریعت سے نعوذ باللہ مسلمانوں سے نعوذ باللہ آئیے تیہ کر لیجئے کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ دشمن بھی گنگ آتا ہے آج بھی جب دشمن کو لکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کا نام لیتا ہے تو اس نبی کی امت اس درجے گر جائے کہ کوئی اس سے محکوم بھی نہیں بنانا چاہتا اور اسے ختم کر دینا چاہتے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نبی سے بے وفائی کر چکے ہیں نافرمان ہیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں ہم رول مادل بناتی ہیں تو غیروں کو غیر مسلموں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو بدمتوں کو ہندو کو ہمارے بچے بچیاں رول مادل کس کو بنا رہی ہیں ہندو یہودی بدمت حیسائی اسٹار وغیرہ وغیرہ فیلم ڈراما لیکن ہمارے نبی جیسی حسٹی کو رول مادل نہیں بنانا چاہتے یہ وجہ ہے تنظلی کی زلط کی گرنے کی کہ ہمیں کوئی قوم پسند نہیں کرتی کوئی قوم اچھا نہیں سمجھتی ہم کیسے رول مادل بنیں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں گے تابیداری کریں گے تو پھر دشمن پر خوف تاری کر دیں گے اللہ ہمارا تو آئیے تیہ کر لیجئے آج کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کریں فرمان برداری کریں ہر فرمان پر سب جھکا دیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں یہ پیغام دوسروں کو بھی سنیں یہی مقصد ہے ہمارا روزانہ کا یہی اصلاح مقصود ہے تربیت مقصود ہے اچھائی مقصود ہے بھلائی مقصود ہے آئیے پہلے قدم اٹھائیں شامل ہو جائیں اس قافلے میں اصلاحی قافلے میں تربیت ہی قافلے میں اچھائی کی قافلے میں بھلائی کی قافلے میں شامل ہو جائیں اور ہر روز ہر پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کرائیں ایک بہن نے بچی کے لئے نام پوچھا کہ کونسا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو مطلب اچھا ہو جو اس پر اچھے اثرات ڈالے اس میں کوئی شک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کوئی نام ایسا رکھتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا تو آپ نام تقدیل فرماتے تھے اب خود گھر میں دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام حسن حسنہ نہیں رکھے تھے اور رکھے تھے کیونکہ بہادر تھے اور بڑے جری وہ تھے مقابلے میں پچھاڑ دینے والے تھے کہ اگلے دشمن کا عبرتناک انجام کر دینے والے ہیں تو وہ بہادری کے دور سے نام رکھے نبی کے انصار حسنہ نے فرماتے ہیں نہیں میرے بیٹے کے نام حسنہ ہے میرے بیٹے کے نام عزائن ہے آپ نے نام تبدیل فرمایا اسی طرح صحابہ میں سے جس کو آپ کے حتے نام تبدیل کر لیتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشیاد فرمایا آپ نے اشیاد فرمایا کہ انبیاء پر نام رکھو یعنی بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو اور سب سے بڑے نبی کون ہیں ہمارے نبی ہیں آپ کے قرآن پاک میں نام لکھے ہوتے ہیں بچوں کے اس طرح رکھنی چاہیے اور بچیاں نبی کے انصار حسنہ نے خود جو نام رکھے وہ اللہ کے پسندید ہیں عزواج متحرد کے نام پسندید ہیں اور آپ نبی کے انصار حسنہ کی سفدادی کو نام پسندید ہیں یعنی جس کو تبدیل نہیں کیا ہم جو اللہ کو بھی محبوب ہیں اللہ کے حبیب کو بھی محبوب ہے وہ نام صحابیات کے نام پسندید ہیں تو اس کو نام رکھنا چاہیے نینہ نام رکھتے ہیں میرے بھائی میرے بہنیں تو پھر بچی ہے بچے نافرمان بھی بنتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں پریشان بھی رہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ذلت مقدر ان میں لکھتی جاتی ہے تو اس میں جہاں تربیت کی کمی ہے علم کی کمی ہے جہاں وغیرہ وغیرہ صفات کی کمی ہے وہاں نام کا بھی اثر ہوتا ہے اس لئے نام کا بھی حکم ہے نام رکھو تو اچھا رکھو تیسے عدد کیا اب کچھ ہماری بہنیں یا بھائی بچیوں کے نام رکھتے ہیں جو کہ نہیں رکھنے چاہیے تو اس کی میں تھوڑی سی توجہ دلا دیتا ہوں سب سے پہلا نام پر بھی نام نہیں رکھنا چاہیے اب دیکھیں جو نام فقہہ نے لکھ دیا نا کہ منہیں پرسندیدہ نہیں اچھا نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اس نام کی بچی یا عورت یا کوئی بیٹی یا کوئی بہن دیکھیں تو واقعی فرق پڑے گا فرق ہوگا دوسری بچی کے نام سے جن کا نام اچھا ہے تو پہلا نام پرمین کو چھوڑ دیجئے نہ رکھیں اس نام تبدیل کا دیجئے عام رکھا جاتے ہیں ہر گھر میں دوسرا لائے بائین سے لائے بائین سے اس کو بھی نہیں رکھنا چاہیے یعنی کیا مسلمان کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں یا مسلمان کا مشغلہ کھیل کود ہو سکتے ہیں مشغلہ اللہ اللہ کے رسول کتاب داری فرمائے داری آخرت ہے اس لئے نبی کے انصال اچھا فرمائے جیسے کا مطمئن نظر آخرت ہوگی دنیا کے سارے ایفی کے ٹینشن سے عداد کر دیا جائے گا وہ نعمتے ہی نعمتے ہوں گے تو لائے بائی مطلب بچہ نہیں ہے میرے بھائی میرے بہنے سنم کس کو کہتے ہیں بدھ کو کہتے ہیں مسلمان تو اللہ اللہ کے رسول کتاب دار ہے فرمائے دار ہے مسلمان تو عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے بدھ کہاں سے تعلق ہو گیا مسلمان کا یا میری بہن کا بدھ سے کیا تعلق ہو گیا مسلمان تو توحید کا قائل ہے مسلمان تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت علی شریک تو بدھ نام یہ اچھا نہیں ہے کافرون سے نکلا وہ اس کو چھوڑ دیجئے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کہ توفیق اتا فرمائے نے آپ فرمانی سے اسی طرح لائبہ حمزہ سے ہے پہلے عائن سے تھا لائبہ اب حمزہ سے لائبہ وہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے پیاسی یعنی شدت پیاس میں گھوم رہی تو یہ کیا اچھا ہے کہ ایک لڑکی ایک بچی ایک نوجوان بیٹی گھوم رہی ہے رسول کی طابداری سمجھتے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فور ہی تبدیل کر دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ایسا کریں گے تبدیل کریں گے نام اچھے رکھیں گے اسی طرح ملائکہ نام رکھتے ہیں دیکھو ملائکہ ملک کی جمعہ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملائکہ بہت زیادہ فرشتے تو کہے بچی کے نام ہو سکتے ہیں یعنی بچی کے نام کو مطلب کیا ہے بہت زیادہ فرشتے کیا فرشتے ہیں بچی ہماری بیٹی ہماری کیا فرشتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہ کچھ بزن پڑے گا کچھ نہ کچھ تسلات ہوں گے کچھ نہ کچھ پریشانی آئیں گی اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ اسی طرح نام رکھا جاتا ہے گروں میں بائی یا بہن بیٹیوں کو نام رکھتے ہیں ارم ارم بھی بہت سار بچیوں کا نام ہے بیٹیوں کا نام ہے بہنوں کا نام ہے آپ کو معلوم ہے آخری پار میں سورہ الفجر آدھا پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں اسرم قوم کا ذکر ہے جس کو عذاب دیا گیا تھا تو کیا آپ احسن نام رکھنا چاہتے ہیں جو عذاب میں گرفتار ہوئی اس نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمائے جلدی چلو یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں عذاب آیا تھا دیکھیں نا دلفہ میناب میں جب جاتے ہیں تو کونسی جگہ ہے جہاں ہاتھیوں کو مارا گیا تھا عبرت کا نشان بنا گیا تھا ابابیلو نے پنکنکر مارے اس جگہ سے جلدی گزرنے کا حکم ہے ویسے بھی جہاں عذاب ہو وہاں نحسہ تو کی عذاب کی پریشانی آتی ہیں وہاں سیر سپاٹے نہیں کرنی چاہیے وہاں رکنا نہیں چاہیے وہاں جلدی سے بھاگنا چاہیے تو ایرم بھی ایسی ہے ایرم الفاجر میں ذکر ہے وہی قوم تھی جس پر عذاب آیا تھا عذاب کا کوڑا برسا تھا اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ایسے نام رکھنا بھی مسلمان کشان کے اخلاف پر بعید ہے مسلمان سے تو یہ تحقہ لیجئے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں اگر یہ نام رکھے ہوئے ہیں تو فوری تبدیل کر دیں ونہ یہ اچھے اثرات نہیں ہوں گے بیٹی اچھی نہیں گے اچھا کردار نہیں ہوگا اچھے عمال نہیں ہوں گے فرمامبردار نہیں ہوگی خوشحال نہیں ہوگی یقیناً کچھ نہ کچھ اثرات و بال نحست پڑے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمامبرداری کی توفیق کتاب فرمائے نافرمانی سے محفوظ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امباد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جس مال میں زکاة مل جائے اس کو ہلاک کر دیتی ہے یہ تنبیہ ہے یہ وعید ہے یہ ایک علامت ہے عذاب کی نقصان کی تباہی کی نشانی ہے علامت ہے وہ کیسے آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا تو اس کے مال میں یہ زکاة نہ دینے ولی مال میں مل گیا تو یہ ہلاک ہوگا ہم دیکھتے ہیں آئے دن نقصان ہو جاتے ہیں جہاز ڈوب جاتے ہیں فیکٹیں ہمیں آگ لگ جاتی ہیں چوری ڈاکا وغیرہ وغیرہ یا پانی بہا لے جاتا ہے یا سلام میں مال چل جاتا ہے تو اس کا وجہ اس میں کچھ یہ بھی ہے بنیاد کہ اس کی زکاة رہ جاتی ہے تب یہ مال برباد ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے ڈوب جاتا ہے وغیرہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة کا اہل نہیں مستحق نہیں وہ زکاة لے گا تو اس کے بعد جو موجودہ مال ہوگا اس کو بھی احلاق کر دے گا تو یہ تنبیہ ہے دونوں کے لئے جو زکاة نہیں دیتا اس کے لئے بھی جو زکاة لیتا ہے لیکن مستحق نہیں اس کے لئے بھی تو آئیے ہم معاشرے میں پھیلائیں اس کو اصلاح کریں تربیت کریں کہ خصوصا غریب لوگ جو مستحق نہیں ہوتے کما سکتے ہیں ڈیوٹی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں پانی بیچ کر بھی لوگ گزارا کرتے ہیں ٹاکس میں بیچ پر بھی لوگ گزارا کرتے ہیں ایک دکان سے گھر میں برگر بیچ کر بھی برگر پہنچا کر بھی لوگ گزارا کر سکتے ہیں یا کھانے گھر میں پہنچا کر گزارا کر سکتے ہیں یا سواریاں پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتر نہیں چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں جس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے کاروبار شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی بجائے زکاة کھاتے ہیں تو یہ حلاک ہو جاتے ہیں اس کی موجودہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان جھوٹا نہیں ہوسکتا نظم اللہ یہ سچ ہو کر رہے گا یہ واقع ہو کر رہے گا تو آئیے اس کو مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمابرداری میں شامل کریں مسلمانوں کو بتائیں کہ تم مال نہیں دوگے تو بھی حلاک ہو جاؤگے یا مستحق نہیں ہوں پھر لوگے پھر بھی حلاک ہو جاؤگے تو یہ دونوں بندوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے صلاح کرنی ہے ان کی خیرخائی کرنی ہے ان کی بہتری کرنی ہے ان کو بتانے ہیں میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک الگ گروب بنائیں جس میں آپ کی گیدرنگ کمپریم رشتہ دار عائزہ قارب آپ کا خاندان آپ کی فیملی آپ کے قریبی لوگ ان میں یہ روزانہ کے وعث میں سے چلیں روزانہ کے پھلائیں روزانہ کے سنائیں تو حقیلن ایک دن آئے گا ہمارا معاشر رول مادل بن جائے گا امونہ بن جائے گا آج دنیا جب مثالیں دیتی ہے کافر معاشرے کی مثالیں دیتی ہے فلاں ایماندار ملک ہے فلاں میں کرپشن نہیں ہے فلاں میں بد دیانتی نہیں ہے فلاں میں چیٹنگ فرار نہیں ہے سارے کافر ملک ہیں تو مسلمان کہاں چلے گئے یہ مثالیں تو مسلمان کے لئے تھیں یہ رول میڈل تو مسلمان معاشرین نے بننا تھا کیا ہو گیا چونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہماری غلطی ہے ہماری کتاہی ہے قدم پر اسکول ہیں کالج ہیں یونورسٹی ہیں ادارے ہیں مساجد ہیں مقاتب ہیں تربیت نہیں کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام کیا کیا تھا تربیت فرمائی تھی اس تربیت کے اثر یہ ہوا وہ معاشرہ جو گرہ ہوا تھا اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفیٹ دے دیا وہ کل نواد اللہ الحسنہ کا وہ کر دیا ڈپلومہ دے دیا اُلَائِكَ الْحُدَمِ رَبِّهِ مَوْلَائِكَ مَلْمُحْفِرِ ان کا تمگا عطا فرما دیا تو آج بھی اللہ کی حکام وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے سنت وہی ہیں عمال وہی ہیں ہم تبدیل ہو گئے ہم نا فرمان ہو گئے آئیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کداردہ کریں گے تربیت کریں گے معاشرے کی خیر خیئی کریں گے اچھا ہی کریں گے بہتری کریں گے اس پرگام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے چاہے فیس بک پر ہو ورس اپ پر ہو میسنجر پر جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے اے ابو ذر جب تم گوش پکاؤ تو اس پر پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی خیر خائی اور بہتری کرنے کا کیا ہم ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی امت برکتو میں تھی امت اللہ کی مدد میں تھی اللہ کی نسرت میں تھی امت کا روب دب دب آتا تھا جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زواحہ الفذیر ہیں تو آئیے تحقہ لیجئے اپنے پڑوسی کے خیال کیجئے اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے خدا کے بھی پہلے کوشک کیجئے ان کو دیجئے ان کو ستاون کیجئے اچھائی کیجئے بھلائی کیجئے وہ نہیں کر سکتے فرض کرے اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے مجبوری ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجئے ان کے احساس کیجئے ان کے عزت نفس مجرور نہ کیجئے میں ایک واقعہ سناتوں میرے استاد مہترم شیخ علیہ السلام حضرت ایک دفعہ تک اسمانی صاحب نے فرمایا تھا بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمایا ہے اس واقعوں کا کہ میرے والد ماجد مفتی آدم پاکستان مفتی شفیس ہے رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد وہ کر رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں یا اسی طرح سیب ہیں یعنی دو تین قسم کے فروٹ خال کھاتے کھاتے جب چھلکے بلکے جو بھی جمع ہو گئے الگ ہو گئے تو میرے استاد مہترم نے فرمایا میرے والد صاحب نے اپنے استاد مہترم صحیح رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ میں چھلکے بار ڈال کر رہوں تاکہ آپ کو تکریف نہ ہو یہ کام میں کرلوں خدمت میں کرلوں یہ میرے ذمہ ہو گئی تو حضرت مفتی عظم پاکستان کے فرمان پر اس سوال پر اس کہنے پر اس درخواست پر ان کے استاد سید اسکر رسولان شاہ صاحب دعالیم دیوبند کے استاد حدیث سے انہیں فرمایا کہ آپ کو یہ فن آتا ہے کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے تو مفتی عظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے حضرت اس کے لئے کوئی ڈگری کے درورت نہیں ہے نہ کوئی سنہ ڈپلومی کے درورت ہے شلکے ہمارڈ ڈالنے ہے فرمایا نہیں آؤ ما تمہیں سکھاتا ہوں حضرت مفتی عظم پاکستان رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے روستاد محترم صدر رسولان شاہ صاحب آگے آگے عبادی سے دور نکل گئے چھپا کر لے گئے ایک جگہ پر فرض کرے کیلے کے شلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریں کھا جائیں گی دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے عام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمایا کیلے مکوڑے کھا جائیں گے تسری جگہ پر فرض کرے سیب ہے یہ دو تین قسم کے پھل وہ ڈالے فرمایا یہ بڑے جانور کھا جائیں گے یہ ہے وہ فن کہ اگر قریب ڈالتے باہر ڈالتے اپنے گھر کے تو پڑوسیوں کے محلے والوں کے بچے دیکھتے کہتے کہ آشہ ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہمارے والے صاحب بھی صاحب ستات ہوتے تو ہم بھی فروٹ لاتے پھل لاتے اور ہم بھی کھاتے اور ان کی حی نکلتی ان کی چیخ نکلتی ان کی فریاد نکلتی ان کے دل سے تکلیف ہوتی کہ ان کو تکلیف سے بچانے ان کی حی سے بھی بچانے ان کو یہ بھی تکلیف نہیں دینی اس لئے دور ڈالا وہ دور بھی اس لئے ڈالا تاکہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ پہنچے یہ ہے وہ فن میں آپ سے ارد کر رہا تھا کیا ہمیں یہ فن آتا ہے کیا ہم نے سیکھا کیا ہمیں یہ پتہ ہے کیا ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم وز کم ان کو مجر ہو نہ کریں ان کی حی نہ نکالیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا ایسا ہم سوچتے ہیں یہ ہے مسلمان کی سوچ ایسا تھا مسلمان ہمارا اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا جب سے ہم زوال پذیر ہوں یا دنیا میں زوال ہی زوال ہے پریشانی ہی پریشانی دکھ اور دکھ مسئیبت ہی مسئیبت میرے عزیزو آج یہ تیہ کر اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں اس طرح عمل کریں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمائے جیدہ ڈال دو گوشت میں پانی آپ ہر دن نہیں ڈا سکتے ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں دو ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ لیکن اس فرمان پر عمل کریں اس فرمان ننبوی پر مہینے میں عمل کریں کم کم مہینے میں ایک دفعہ وہ بھائی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کرسکتے دو مہینے میں ایک دفعہ کریں لیکن پروسی کو ایک طرح دیں پانی زیادہ ڈالیں اسی نیاز سے اسی فرمان پر عمل کریں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن درو کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے ہمیں یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس صلح کا بہتری کا صاحب اعمال صاحب اقدار بن جائے ہمارے معاشرے رول مارڈل بن جائے نمونہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ علیہ کے رسول کی فرمان مرداری سے نافرمانی سے بچنے سے آئیے اس کو پھیلائیں ویڈس اپ پر فیس بک پر مسنجر پر حیمو پر جہاں ممکن ہے اس کو پھیلائیں خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیں ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض وقت ہمیں حلال رزق ملنا ہوتے ہیں ہم اس کو حرام کر کے کھار لیتے ہیں مثلا کسی کی کوچیز مل گئی کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو لوٹاتے نہیں مل گئی تو ہم بھونٹے نہیں اس کو دیتے نہیں یعنی ہم حرام سے بچ دیں کسی بھی اعتوار سے کمپنی کا حرام دفتر کا حرام یا کسی بھی جوٹی کر کے حرام کھاتے ہیں جوٹی کر کے اپنے کام کرتے ہیں دفتر کے کام بہت کم کرتے ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں تو چورین کرتے ہیں ٹائم کی چوری کرتے ہیں وقت کو چوری کرتے ہیں فن کی چوری کرتے ہیں اور پریکٹیکل بھی مہاں کی چیزوں کو چوری کرتے ہیں ہم ایسا نہ کریں تو جلال نے الرزق لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک قسم کے حرام ہے جیسے اگر ہم بچ رہیں صحیح ایمانداری سے کام کریں آج دنیا میں ہم خودفظا ہمارے محاستے میں ایمانداری اور محنت کم ہوگی ہے لوگ کہتے ہیں بیرزگاری بیرزگاری اسی کے لیے جو حد حرام ہے جو بے ایمان ہے ایماندار شخص کو دنیا ڈھونٹی ہے محنتی شخص کو دنیا ڈھونٹی ہے جو فن میں محارت رکھتا ہے دنیا ڈھونٹی ہے لیکن ہم کہتے ہیں بیرزگاری ہے بیرزگاری اسی کے لیے جو بے ایمان ہو جو لیزی سست ہو چست نہ ہو جو محنت نہ کر سکتا ہو نکمہ ہو جو کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو کسی فن میں محارت بھی اس کے لیے ہوا ورنہ دنیا تو ڈھونٹی ہے لوگوں کو کارامت بندوں کو مہنتی بندوں کو اور اماندر بندوں کو دو دنے دوڑتی ہے براہ ہم حرام کر کے کھا لیتے ہیں اگر ہم ہم حرام سے بچے تو اللہ حلال کر اس قطب فرمائیں گے ابن رجم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے مکہ مکرمہ میں قابض زاہد تھا متقی تھا نیک آدمی تھا وہ ادھر ادھر گھومتا رہا گھومتا رہا اس کو رزق کیلئے تو پریشان تھا گھر والے بھوک ہیں خود بھی بھوکا ہے ایک ہار مل گیا اس نے ہار کو اٹھایا حرام میں گیا دیکھا تو ایک بندہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا ہار گھومی ہے اس نے چھپ کر کے اس کو دے دیا اب اس سے تھوڑی سی اس کی دل میں تمنہ تھی کہ کچھ مجھے معذہ دے گا کچھ انام دے گا کچھ اپنی طرح سے کچھ نواز دے گا لیکن اس میں کچھ بھی نہ دیا اور وہ چڑھا گیا تو یہ فرماتے ہیں نظرک فرماتے ہیں کہ میں اچانک کہیں باہر نکل گیا نکلتے نکلتے کہیں دور پہنچا وہاں ایک علاقے میں پہنچ گیا گھر ولو سے دور رزق کی تلاش میں نوکری کی تلاش میں کربار کی تلاش میں تو بچوں کی فکر میں تو ہم انہوں نے کہا کہ گاؤں میں پہنچا انہوں نے کہا یہ مسجد ہے ہمارے پاس امام نہیں ہے پڑھانے والے نہیں آپ کر لوگے انہوں نے بلکل کروں گا کہ امام انہوں نے مل گیا رزق مل گیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارے جو گاؤں کا بڑا تھا وہ کسی کو رشتہ دینا چاہتا تھا نیک آدمی کو تو وہ تو فوت ہو گیا اس کی بیٹی بیٹھے آپ رشتہ کر لوگے بلکل کر لوں گا اسی آدمی سے جب رشتہ کیا گیا تو جو بیٹی اس کے بیہاہ میں نکاح ملائی گئی اس کی گلے میں جو ہار تھا وہی ہار تھا جو اس نے دیا تھا جو امانت بندے کے پاس پہنچائی تھی جس نے بغیر کسی تمہ لالج کے چھپایا نہیں تھا چوری نہیں کی تھی بددیانتی نہیں تھی خیانت نہیں کی تھی اس بندے کو پہنچا دیا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں دیا تھا وہی ہار اللہ نے اس کے گھر میں عطا فرما دیا اور بیوی بنا کر اگر ہم تیہ کر لیں ہم حرام نکھائیں گے بددیانتی نہیں کریں گے خیانت نہیں کریں گے کسی کے چوری نہیں کریں گے کسی کو نسان نہیں دیں گے تو اللہ ایسے طریقے سے رزق دے گا کہ عزت کے ساتھ رزق ہے دنیا اور آخرات کی سعادت عطا فرمے گا ہم صرف اپنی اصلاح کر لیں ہم اپنی تربیت کر لیں اپنے معاشرے کے اپنے چھوٹوں کی اپنے متعلقین کے اپنے دفتر کے تربیت کر لیں اللہ عزت کے ساتھ حلال رزق بافر مقدار میں عطا کرائے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے آج کے بعد کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی نافرمانی سے یعنی گناہ کے جھوٹ کے رزق سے بدیانتی کے رزق سے شیانت کے رزق سے چوری کے رزق سے ڈاکی کے رزق سے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے وہ ڈاکہ ضروری نہیں کہ کنپٹی ایک پر بسطور رکھ کر لیں یہ جو وقت کی چوری کرتے ہیں ٹائم کی چوری کرتے ہیں ڈیوٹی میں وقت میں ڈیوٹی نہیں کرتے پوری نہیں کرتے اپنے کام کرتے رہتے ہیں یا چیزیں چوری کرتے ہیں ساری چوری ہے ساری خیانتیں سارا حرام ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے بہنی خام پوچھا کہنے گا میں نماز پڑھنا ہوں لیکن افسوس یہ ہوا نماز میں جس کے وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے وضو نہیں کیا تقاضی سے فارغ ہوا بغیر وضو کے گیا مجھے میں نماز پڑھنا بغیر وضو کے نماز پڑھنا اس کی تعبیر کیا ہوگی بغیر وضو کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب کوئی پریشان ہی آسکتی ہے کوئی مسئلہ چھوٹی موٹی آسکتی ہے ایسا بھائی یا بہن جس نے بھی خواب دیکھا ان کو چاہیے تھوڑا سست کا ضرور کر دیں اسی طرح بھائی نے خام میں دیکھا کہ وہ بہت اللہ کا تواف کر رہا ہے بہت اللہ کا تواف کرنا کیا حج عمرے کی سعادت ملے گی بہت اللہ کا کعبہ کا تواف کرنا حج عمرے کی نہیں اس بات کی عرامت ہے اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ اس کو قبول کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے قبولیت اتام وعام نصیب فرمائے اپنے مقربین میں شامل فرمائے اپنے کامرین میں شامل اسی طرح ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ کانٹے کٹھے کر کے ان کو جلا رہی ہے صرف کانٹے لکڑی ہے نہیں ہے کانٹے جلانے اس کے مطلب ایک پریشانی سے نجات پال دی اس نے دکھ در سے مصیبہ سے دور ہو گئی اور خوشحالی اللہ اتا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوشحالی اتا فرمائے دکھ در سے محفوظ فرمائے کبولیت اتا فرمائے مرکت اتا فرمائے خیرہ ہر بلائی اتا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے بہداری کی توفیق اتا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کوئی طوفان دیکھا ہے دیکھا طوفان دیکھنا اس کو بات کی علامت ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آسکتے گھر وانوں پر کوئی پریشانی آسکتے کوئی مسئیبت بھائیوں سے دور کر دیتا ہے اور پریشانی سے بھی محفوظ کر دیتا ہے دکھ در سے مسئیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے اور ٹینچن فریز ان کے بنا دیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے معاشر کے بہتری کے لیے تربیت میں کے دار ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ جلے رہیں گے اور اس سے وہ سنیں گے سنائیں گے اور بلت جا کرتوں ہر بھائی بہن سے کہ سوال جب بھی کریں کوئی بھی خواب ہو یا سوال ہو تو صرف پرسنل پر وہ پوچھیں گروپوں میں نہ پوچھیں اور پھر انتظار بھی کریں ہزاروں میسیج ہزاروں سوال ہزاروں خواب آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دیواتے لیکن جواب نہ ملے تو بار بار بیٹھ دیا کریں اللہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفریقی افرمانی سے محفوظ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کریں میں نے چاند دیکھا ہے خواب میں خواب میں چاند دیکھنا اس بات کی علامت ہے کیونکہ بڑا رتبہ بھی لے گا یا بڑا منصب ملے گا اگر کمارہ ہے بندہ تو بہت اچھا رشتہ ملے گا اور یہ بھی ممکن ہے رشتہ ہو چکا ہو تو اللہ بیٹھا تعافل مائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفریق تعافل مائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اور دونوں جہانوں کی ہر خیر بھلائی تعافل مائیں اچھے ہی طب اسی طرح ایک صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ پانی نکال رہوں کونے سے لیکن ڈول سے نکال رہوں لول سے پانی نکالنا اس کے مطلب ہے اللہ رزق تعافل مائیں گے لیکن مشکت کے ساتھ ہوگا تکلیف کے ساتھ ہوگا اور رزق تو بلے گا لیکن پریشانی بھی آ سکتی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کی تفریق تعافل مائیں ہر میرے بھائی میرے بہن کو وافر مقدار میں حلال رزق تعافل مائیں اور بغیر مشکت تعافل مائیں اللہ دونوں جہانوں کی خیر تعافل مائیں اسی طرح ایک بھائی نے خام میں وہ دیکھا کہ سر ایسے ہی جیسے شیر کی طرح شیر جیسا اپنا سر شیر کی طرح دیکھنے اس کا مطلب ہے اللہ اس کو عروج تعافل مائیں گے اور ساتھ طاقت دیتا فرمائیں وہ طاقت تیسے کے اعتبار سے ہو یا منصب کی ہو یا اہدے کی ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کے توفیق تعافل مائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں دونوں جہانوں کی خیر بھلائی اعتاف فرمائیں اور قبولیت اتاما و عاما نصیب فرمائیں اسی طرح بھائی نے خام میں دیکھا کہ میں ہی ایسی ہی ہے جیسے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں طالب علم بن چکا ہوں حالیٰ کہ میری عمر گزر چکی ہے دین کا علم حاصل کرنا اور خواب میں طالب علم بن جانے اس بات کی علامت ہے اللہ اس کو تقوی اور بزرگی اعتاف فرمائیں گے اور ساتھ شہرت ہوگی اس کی امانداری میں اور کسی ایک فن میں قابلیت اللہ تعاف فرمائیں گے اور اس وجہ سے اس کو شہرت ملے گی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونے جہانوں کی شہرت اعتاف فرمائیں حال بھلائی اعتاف فرمائیں ہر خیر اعتاف فرمائیں قبولیت اتاما و عاما نصیب فرمائیں محمد ہو و نسلی اللہ رسول کریم اماما باق بھائی نے خام میں دیکھا کہ سام پہ سام پہ مناور ہو لیکن اس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس کی تعبیر کیا ہوگی سام کو ختم کر دینا یا اس کو ٹکڑے کر دینا یا اس کو مار دینا اس کا مطلب ہے دشمن کو مار دیا دشمن کو ٹکڑے کر دیا دشمن کو بے نام و نشان کر دیا دشمن کا بار نقام کر دیا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دشمن سے محفوظ فرمائے حاصدین سے محفوظ فرمائے بورے لوگوں سے محفوظ فرمیں اور شیطان سے بھی محفوظ فرمیں شیطان کی چالوں سے بھی اور گناہوں سے گناہوں کے عبار سے بھی محفوظ فرمیں قبول حتی طاقہ فرمیں ایک بہن خواہ میں دیکھا کوئی چربی کھا رہی ہے چربی اگر کوئی جمع کرتا دیکھے بھائی یا بہن اس کا مطلبہ حرام مال جمع کر رہا ہے لیکن چربی کھاتا دیکھے تو اس کا مطلبہ مصیبت دکھ تکلیف بیماری ہے تو طے کر لیجئے کہ اگر ایسا کوئی بھائی یا بہن خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری صدقہ کرے اللہ کی طرف توجہ دے اللہ سے معافی مانگے اللہ کی نراضگی کو دور کر اور صدقہ کر کے صدقہ اپنی اسطحات کے مطابق کرے اور اللہ کی طرف توجہ بھی دے توبہ کر لے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نافرمانی سے محفوظ فرمائے مصیبت سے دور فرمائے خاص کرم فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے خامے دیکھا کہ وہ زرہ تیار کر رہا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے کہ لنہے دشمن کے ساتھ زرہ تیار کرنا ہے اس کے مطلب ایک قوم کا سردار بنے گا اور اللہ اس کی عزت میں دعفہ کر دیں گے اس کے وقار میں دعفہ کر دیں گے تو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کے عزت میں دعفہ فرمائے وقار میں دعفہ فرمائے قوم کی سرداری نہیں دنیا اور آخرت کی سرداری عطا فرمائے دونوں جہانوں کی سرداری عطا فرمائے قبولیتِ تام وعامہ نصیب فرمائے اللہ ہر پریشانی سے بچائے ہر گناہ سے دور فرمائے اور ہر شریر عدمی سے برے عدمی سے شیطان سے بھی محفوظ فرمائے اپنا خاص کورد اور تعلق نصیب فرمائے آئیے تیار کر لیجئے کہ رضانہ کا ہمارا یہ بحث میسیج رضانہ کے مختصر سا پیغام رضانہ کے یہ چھوٹے چھوٹے بیانات خالص صلح کے لیے ہیں تربیت کے لیے اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے بہتری کے لیے آئیے اس میں اپنے استطاعت کے مطابق کردار ادا کیجئے میرا ہر بھائی میرا بہن جس گروب میں ہے اپنے خاص گروب بنائیں جس میں اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و کارب اپنی فیملی اپنے گھار اپنے گیترین کے لوگ ہو ان میں یہ رضانہ خود بھی سنیں دوسروں کو سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں بھی کرائیں یقیناً اس میں بہتری ہے اچھائی کے طرف آئیں گے بھلائی کے طرف آئیں گے صاحب اعمال بنیں گے صاحب اکردار بنیں گے اللہ ہار میرے بھائی میرے بہن کو قبولیتِ تامہ اطاف فرمائے اور اس میں اصلاحی اور تربیتی کافنے میں شامن ہونے کی اور اس میں کردار ادا کرنے کی توفیق کردار احمد رہو و نسلیلہ رسول حل کریم امباد ایک ذاتی نے خواب میں اپنی داڑی دیکھی اور لمبی داڑی دیکھی خواب میں اپنی داڑی لمبی دیکھنا اتباط کی علامت ہے کہ اللہ اس کو خوش شہادیتا فرمائیں گے اور کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں لگ ترقیتا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی ترقیتا فرمائیں ہر خیر اطاف فرمائیں ہر بھلائی اطافن ہر اچھائی اطافر میں اللہ بھی یقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سو فیصل فرمائیں برداری کی تفریق اطافر میں نافرمانی سے محفوظ ہوئے اسی طرح ایک بہن میں خواب میں دیکھا کہ وہ گوش کاری یعنی سالان بناؤں بڑا پیارا سا ہے لیکن مرغابی کا گوش اس کی تعبیر کیا ہے گوش مرغابی کا اور اچھا بھنہ ہوا ٹائپ کا کھانا اس بات کے نامت ہے اللہ غائب سے کوئی نعمت اطاف فرمائیں گے غائب سے رزق اطاف فرمیں گے ایسی جگہ سے رزق اطاف فرمیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا حلال میرے بہی ای میرے بہن کو حلال رزق اطاف فرمائے وافر مقدار میں اطاف فرمائے بغیر مشکت اطاف فرمائے اور چاہت و تمنا سے بہت زیادہ اطاف فرمائے اور برکور تو والا رزق کا اللہ اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو خوش رکھے قبولیت عطاف ہوگا اللہ اپنے حبیب کے فنمہ مرداری کی تفیق عطاف ہے ایک ساتھی یہ خواب میں خون پیا ہے اس کی تعبیر گیا ہوگی تو خون پی نا اس کی دو چیزیں یا تو خون پی نا کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے تقویتہ فرمائیں گے عامال کی تفیق عطاف فرمائیں بدعملی سے محفوظ فرمائیں گے اور یا حرام مال اس کی حصے میں آ سکتا ہے وہ رشوت سے بھی ہو سکتا ہے یا چوری کا سمان خریدنا مگر کوئی بھی یا ناپ تول میں کمی یا کمی فراد دھوکہ چیٹنگ کر کے وغیر وغیر حرام مال اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائیں حلال عطاف فرمائیں اللہ تعالی برکت و علا رزق عطاف فرمائیں قبولیت عطاف فرمائیں برکت عطاف فرمائیں اللہ خوش شک ہے قبولیت عطاف فرمائیں اسی طرح ایک بہن خواب میں ریکھا تہری کی زخمی ہے زخمی کو فرسٹریٹ کے طور پر اس کی یعنی دمارداری عیادت کر رہی ہیں فرسٹریٹ کے طور پر دمارداری عیادت کرنا ان کو پٹی وٹی مرحم یا کچھ بھی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اللہ ان کو استعمال فرمائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی پٹی کی مرحم کیا جن کے ساتھ فرسٹریٹ کے طور پر یعنی رحم کیا ان کے ساتھ یہ تعامل کریں گے یعنی ان کو فیدہ پہنچے گئے ان سے یعنی ان کی فیملی سے یعنی ان کے خاندان سے یعنی ان کے کاروار سے یعنی ان کے دکان سے وغیر وغیر اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ مرداری کے توفیق تعافیٰ میں نافرمانی سے محفوظ ہونا ہے آئیے تحقہ لیگے ہم کہ ہم معاشر کو بہتر بنائیں معاشر کو خیر وہ برکت والا بنائیں کیسے ہوگا ہم سو فیصل صاحب اعمال بن جائیں وہ بد کے داری سے توبہ کریں نیکی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور دوسروں سے کوئی توقع نہ رکھیں اللہ کے علاوہ اللہ سے توقع رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصل فرمانی سے بچنا ہے مجھے امید ہے میرے بائی میرے بہنیں ہم رہے پیغام کو خود بھی سنیں گے اور بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی جائیں نحمدہ و نصر لیلہ رسول کریم اما بعد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ لونگ لیے ہیں اور میں لونگ کھا رہا ہوں ایسے ہی بغیر کسی بریانی بغیر کسی سالن بغیر کسی چیز کے لونگ کھانا خواب میں ایک بھی اچھی علامت نہیں ہے تکلیف کے علامت ہے بیماری کے علامت ہے دوخ درد کی علامت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے اور اس طرح لونگ کھائے تو انہیں صدقہ کر دینا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر دینا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری کی توفیق اتا فرمائے نافر مانی سے محفوظ فرمائے ہر بیماری پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے اور خیر برکت اتا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اپنے شوہر کو بہت سارا سونا پہنا ہوا ہے زیورو کی طرح سونا کوئی بہن پہنے وہ دیکھے تو اس کا مطلب اللہ اولاد اتا فرمائیں گے یا رزق وافر مقدار میں اتا فرمائیں گے لیکن اگر مرد ہو وہ بڑا ہو جوان ہو جیسا بھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا یعنی عورت کے لیے تو اچھا ہے نعمت ہے رزق ہے اور اولاد ہے فکر مرد کے لیے بیماری ہے یا کوئی تنگی ہے رزقی پریشانی ہے یا کوئی کوئی نہ کوئی دکھ مصیبہ ضرور ہے اللہ دکھ سے تنگی سے مالی پریشانی سے مصیبہ سے محفوظ فرمائے اور ہر خیر و برکت ہر میرے بھائی میرے بہن کو تعاف فرمائے قبولیت تعاف فرمائے قبولیت تعاف فرمائے قبولیت تعام عاما نصف فرمائے ایک بہن نے خام میں دیکھا کہ وہ گوبر وہ کر رہی ہے یعنی کٹھی کر رہی ہے کہ شاید کہیں کام آ جائے گوبر کٹھی کرنا اس کے مطلب ہے کہ اس میری بہن کے بیٹا شوہر بھائی والد جو کام کر رہے اس میں بڑا منافع ہوگا اور وہ جتنا گوبر یعنی جمع کیا اتنا مال آئے گا یا اتنی کچھ بڑی نیمتیں آئیں گی وہ سونا بھی ہو سکتا ہے وہ ویراسب بھی ہو سکتی ہے وہ پیسہ بھی ہو سکتے وہ منافع بھی ہو سکتے وہ انعام بھی ہو سکتے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دھونو جہن کی نمتیں تا فرمیں سعادت دار رہنا تا فرمیں خبولیت تام وعام نصیف فرمائے اللہ اپنے مقربین میں اپنے کاملین میں شمار فرمائے اللہ خوش رکھے آئیے تاکلی یہ معاشر کی بہتری کے لئے اصلاح کے لئے تربیت کے لئے قدر مٹھائیں ہر پیغام رودانہ اس کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کرائیں اس کو شیئر کریں ویڈس اپ پر فیس بک پر میسنجر پر احمد پر ضرور روح کریں اس لئے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب پر اسی مقصد کے لئے بنایا ہے پیر مفتی اختب سین کے نام سے چینل پیج ہے کوئی اسی مقصد کے لئے اصلاح تربیت اچھائی مہرمواشہ صحبی عمل بن جائے صحبی قدر بن جائے مجھے امید ہے میرا ہر بھائی ہر بہن سو فیصد اس میں قدر ادا کریں گے تربیت سے مہنگائی کیوں ہوتی ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں دکھ درد میں مبتلا مملکت ریاستیں کیوں ہوتی ہیں یا پوری پوری تنظیمیں کیوں بیٹھ جاتی ہیں کیوں زوال آتے ہیں اور روج روج سے کیوں محروم رہتی ہیں اس کی ایک بنیادی مثال دیتا ہوں اور اگر کسی نے ترقی کرنی ہے آگے بڑھنے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنی ہے دنیا اور آخرت کی سرداری حاصل کرنی ہے دنوں جہنوں کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایک بہترین اصول بتاتا ہوں جو کہ خان بہدر نکی خان صاحب نے عمر رفتہ کتاب لکھی بہت پرانی کتاب ہے جن ساتھی انہیں پڑھی ہے یقیناً انہوں نے اس سبق موز واقعات پڑھے ہوں ان میں ایک واقعہ لکھا ہے مہاراجہ رام سنگھ ریاست دیتیا کے والی تھے وہ کمران تھے تو ان کی عوام بڑی خوشحال تھی وہ خود کشتی کے شوقین تھے بڑے طاقتور تھے ملازموں کو رکھتے تھے پہلوانوں کو بھی رکھتے تھے ایک ایک وقت پہ کئی کی پہلوانوں کو ہرارے تھے ان کی پوری ریاست میں لوگ خوشحال تھے وہ جس کو ملازم رکھتے پھر ان کی نسلوں کو بھی رکھتے کسی کو نکالتے نہیں تھے کوئی مر جاتا تو اس کے گھر کا راشن اس کا خانہ اس کا پینہ اس کے اخرائے پورے کرتے ان میں سے کوئی بندہ بھی رکھ لیتے اور اسی طرح کوئی بھی سوالی آتا تو خالی نہ لوٹاتے ہر ایک کو نواز دے راجہ گوالیار نے اپنی سپیشل ٹرین کروائی وہ کہیں آگے جا رہا تھا گوالیار کے مہاراجہ تھا یہ بڑی ریاست تھی تو انہوں نے ٹرین پرکوائی اس کیسٹ ریاست دیتی ہے کہ اس پر پریڈ فرم پر اور پیغام پہ جو آیا کہ میں والی سے مہاراجہ رام سنگھ سے ملنا چاہتا ہوں وہ آگئے ملاقات ہی تو اس میں پوچھا کہ راز کیا ہے میری ریاست بڑی ہے میری زمین بڑی ہے میرا رکبہ بڑا ہے میں تنگ ہوں پریشان ہوں مکروز ہوں میرا خرچے پورے نہیں ہوتے ریاست کے لوگ بھی تنگ ہیں پریشان ہیں گلیاں دیتے ہیں بددوائیں دیتے ہیں اور آپ کی عوام خوشحال ہے آپ کے پاس زمین بھی رکبہ بھی کم ہے خوشحال ہے کوئی فقیر نہیں ہے کوئی منگتہ نہیں ہے اور میرے پاس سارے فقیر ہیں ہم خود بھی فقیر ہیں ریاست مکروز ہے وجہ کیا ہے تو اس نے غیر مسلم ہو کر ایک چھوٹی سی بات کی کہ آپ ٹیکس لگا کر بھاری ٹیکس لگا کر تنگ کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو نکالتے ہیں ان پر بوجھ ڈالتے ہیں میں نہ بوجھ ڈالتا ہوں نہ نکالتا ہوں میں لوگوں کو نوالتا ہوں میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کے دروازے پر کوئی مل نہیں سکتا آپ دھکے دیتے ہو میں استقبال کرتا ہوں یہ فرق ہے میں کوئی ٹیکس نہیں لگاتا کہہ جو والی ریاست ٹیکس لگا ہے دھکے دے محروم کرے اس کی ریاست کبھی خوشحال نہیں ہوگی جو عوام کو سکون دے عزت دے عوام کو سہولیت دے اس کی ریاست خوشحال ہوگی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو ریاستے جو ملک پوری دنیا میں دو سو تین ممالک ہیں جو عوام کو نوازتے ہیں وہ ریاستے امیر ہیں جو ٹیکس لگا کر وہ کر دیتے ہیں پاکستان کے طرح وہ دن بدن مقروض اور چکڑی جا رہی ہیں غیروں کے محتاج بن جاتی ہیں یہ صرف مملکت یا ریاستو کے لیے نہیں ہے یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے یہ چہہوہ آپ کے انجیوز چلا رہے ہوں یا آپ علاقے کے سربراہ ہوں یا آپ صوبے کے ہوں یا شہر کے ہوں یا محلے کے ہوں یا کسی انجیوز کے ہوں کسی ادارے کے ہوں یہ سب کے لیے پیغام آپ سہولیات دیں گے اللہ آپ کو ٹینشن فری کر دے گا آپ تنگ کروگے دھکے دوگے تو آپ خود بھی دھکے کھاؤگے اور پریشان پھر ہوگے میں پیغام دیتا ہوں آئیے تیہ کر دیجئے ہمارا ختم نبوت کا الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان میں سب سے پسماندہ ترین علاقہ تھرپار کر ہے اور نگر پار کر ہے ہماری انٹرنیشن ختم نبوت ابھی دورہ کر کے آئی ہے اس میں خود بھی شامل تھا ابھی ہم عید پر وہاں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں میری رأی یہ ہے کہ وہاں جہاں ہم ایسی گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتے وہاں لوگ ننگیا پہنچ چلتے ہیں جو پانی ہم کلی بھی نہیں کر سکتے جہاں پانی کتے بھی پیتے ہیں جنرل بھی پیتے ہیں وہ پانی وہ لوگ پیتے ہیں کئی کلومیٹر دور اب اللہ کا کر رہا ہے میں پہلے کی بنیس وقت میڈیا کے اجاگر کرنے سے کافی بہتری آئی ہے لیکن بہت ضرورت ہے بھی میری پیغام میں آئیے ہم سارے مل کر قربانی ماہاں کریں ہم سارے مل کر اپنی صدار مضابط آمون کریں ہمارے ساتھ چلیں وہی قربانی کریں اپنے ہاتھ سے ہمارے ساتھ کریں وہی اپنے ہاتھوں سے راشن ہمارے ساتھ چلیں وہی اپنے ہاتھوں سے احالات دیکھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ میرے پیغام میں نشہ ختم نبوت نے تحیہ کیا ہوئے کہ تھر کے لوگوں کو خوشیاں دینی ہے سکون دینی ہے تھر کے لوگوں کو نواز رہے ہیں ان کی تکریفوں کو دور کرنا ہے تو آئیے یہ ختم نبوت کا ایک پیغام ہے ختم نبوت کے بہت سار شعبیں ہیں بہت سارے ڈیپارٹ ہیں ان میں یہ بھی ہے لوگوں کو آسانی دینا ہے میرے نبی نے آسانیہ دیا میرے نبی کہ ختم نبوت کا ایک کم یہ بھی ہے کہ سننا تُو کو عام کرے صاحب کردار بنے صاحب عامال بنے آئیے ہم ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صاحب کردار بنے ہم سنت پر عمل کریں لوگوں کو بھی عمل کریں ختم نبوت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ میرے نبی دیکھیں حضرت جہم رضی اللہ تعالی پورا نام مجھے بھول گیا کہ اپنے کزن کے لئے پانی لاتے ہیں دوسرا پانی مانگتا ہے یہ خود شہید ہو جاتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں پھر تیسرے کے پاس جہاں تکہ سارے شہیدت میں پانی پہلے کوئی نہیں پیتا کہ تاکہ میرا بھائی بجے وہ پانی پی لے وہ گوش والا واقعہ کہ ایک گوش گھر میں ہے دوسرے کو ضرورت پڑی اس کو دے دیا سات گھروں میں گوش پہلے کے گھر میں آ گیا یہ تربیہ تھی میرے نبی کی آئیے ہم آجی سے ابتدا کریں اپنی اس سطحات کے مطابق ہم آگے بڑھیں انٹرنیشن ختم نبوک کا ساتھ دیں ہماری رکنی سادی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ اور ہم آگے فیلڈ میں خصوصا پسمندہ پاکستان کے پسمندہ علاقے میں کام بھی کرنا جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے آپ خود چل کر وہاں ساتھ دیں اور جتنا ممکنہ ہو سکتا وہاں دامن کریں ہم نے عید پر تحیہ کر لی ہے ختم نبوک بہت سارے شعبے ہیں ان میں سے اس شعبے کو بھی ہم نے ابتدا کی ہے آئیے ہمارے ساتھ چلئے اور ہم عید پر تحیہ کر لیں ہم سارے اپنے بھائیوں کو جو پسمندہ ہیں جو پورے پورے سال پورا کھانا نہیں ملتا گوشت دیکھنے کو نہیں ملتا آئیے ان کو خوشیاں ساتھیں یہ قربانی ان کے پاس کریں تو قربانی کم سے کم نو ہزار پانچ سو ہے وہاں کی کیونکہ باقی ہمارے یہاں کراچی میں یا بود سے دوسرے صوبوں کے دوسرے شعبوں میں بہت مہنگیز جانور ہیں وہاں سستے جانور ہیں وہی جانور خرید کر انہی قربانی کے دے کر انہی کو انہی کو خوشیاں دینی ہے انہی کے گھروں میں یہ بانٹ رہا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے بہت سارے سیاتھی پوچھتے ہیں رزق کی تنگی کا مالی پریشانی کا کہ اس کا وظیفہ کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وظیفے بھی ہیں رزق کی تنگی کے جو اقابر نے بڑو نے اصلاف نے لکھے ہیں اور مصند ہیں حدیث میں بھی ہیں اور مصند ہیں اس پر عمل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن اس کا بنیادی اور سب سے پہلا وظیفہ محنت بھی ہے ہمارے معاشرے میں ایمانداری اور سخت محنت نہیں کرتے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں یاد رکھے گا دنیا میں اگر کوئی شخص دو صفات کا حامل کبھی بے رزقار نہیں ہوگا سخت ترین ایماندار ہو سخت ترین محنتی ہو دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے بندوق ہو ہمارے ہاں یا تو محنت نہیں کرتے یا ایمانداری نہیں ہے اس وجہ سے بے رزقاری عام ہیں ورنہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے کافر بھی ترجیح دیتے ہیں یعنی انتہائی آلہ درجے کا دیاندار اور محنتی اس کو دنیا بھی ڈھونڈ رہی ہے مقابل میں ایک امریکی کمپنی تھی ان میں بہت سارے ملازم تھے ان میں ایک ایسا تھا جو وافر مقدار میں ٹیم دیتا تھا اور ٹیم نہیں لیتا تھا جلدی آتا تھا سب سے بعد میں جاتا تھا ہر چیز کا خیار رکھتا تھا ہر خیر خواہ تھا گیا جو ایماندار اور سب سے زیادہ محنتی سب سے زیادہ ایماندار تھا حالانکہ چچا کا بیٹا خالہ کا بیٹا پھوپو کا بیٹا نہیں تھا لیکن ایماندار کمال درجے کا محنتی حد درجے کا اس وقت اس کو دیئے تو پہلا وظیفہ یہ ہے ایماندار ہو اور محنتی ہو سخت تریم محنت لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے ایک دوست سے وہ ایک کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں ایک آفیس بوئے کے طور پر اسی کمپنی میں اسی کمپنی میں وہ اس کے ساتھ اس نے بات کی ہوئی ہے کینٹین کے ساتھ بھی آپ کو جو بسکٹ چاہیے ہوتے ہیں میلہ کر دیا کروں گا وہ جو چار پیسے آپ ان کو دیتے ہیں مجھے دے دیا کریں اسی کمپنی میں ایک شاپ ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایٹم ہیں یہ پاپر ٹائپ کے میلہ کر دیا کروں گا جو پیسے آپ باہر وہیں جا کر خریدتے ہیں یا آپ کو مل جائیں گے وہ مجھے دے دیا کریں ایک دو روپے اسی کمپنی میں ہر ایک کونوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب آپ لوگ کو کسی بھی وقت ایڈی لوڈ چاہیے یا پیکچ چاہیے تو مجھ سے کروا لیا کرو تنخابر پیسے دے دیا کرو یعنی وہ اسی کمپنی میں جہاں وہ آفیس بوئے ہے ٹیبل بوئے ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تیسرے درجے کا ملازم کہہ سکتے ہیں اور ایک بالکل آخری درجے کا نوکر کہہ سکتے ہیں وہ کئی کاروبار کر رہا ہے یہاں تک اس نے کئی پلاٹ خرید کر لیے کئی مکان خرید کر لیے وہ کئی کاروبار کا مالک ہے یہ انتھک محنت اور کمال درجے کا محنتی محنتی کمال درجے کا اور کمال درجے کا اماندار ہو دنیا میں کہیں بردگار نہیں ہوگا آئیہ اب آپ کو وظیفے بتاتا ہوں بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس اماندار اور مہنتی دنیا ڈونڈ رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں ہے اس وجہ سے لوگ نہیں ہیں کامچوری بھی کرتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے اللہ تربیت عطا فرمائے ہمیں اللہ اصلاح فرمائے آئیہ وظیفے بتاتا ہوں بے نمازی شخص کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی سب سے پہلے نماز وظیفہ نمبر دو جو باوضو رہتے ہیں اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی نمبر تین جو نبی اکنسل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑتے ہیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی نمبر تین جو والدین کا فرمان ہے اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی نمبر چار اخلاق اچھے ہیں لڑائی نہیں کرتا جگلے نہیں کرتا اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کمی کتائی نہیں ہوگی نمبر پانچ جو لوگو کو دیتا ہے تعاون کرتا ہے چیپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے لیکن کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی آگے یہ اب آپ کو وظیفے بتاتو اصل ہر روز صبح کی نماز کے بعد جو سو دفع پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لظیم و بحمدہی استغفراللہ اللہ اس کا رزق وافر مقدار میں دے گا جو ظہر کی نماز پڑھے اللہ لطیفم بعبادہ یارزکم یشاہ وہو القوی رزق سو مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی جو شام کو مغرب کے بعد پڑھے اللہم اکفینی بحلالکا انحرامکا وغنینی بفضلکا منسواک سو دفع یہ تین وظیفے سو سو دفع پڑھے رزق میں کمی نہیں ہوگی آخری دو چیزیں روزانہ چلتے پھٹے پانچ سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے درود پڑھے اس کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گے اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے آئیے تہکر لیجئے یہ وظیفے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیے خود بھی سنئے دوسروں کو بھی سنائیے ہر پریشان شخص کو یہ سنائیے دیجئے چاہے فیس بک کہو ورس اپ کہو مسینجر کو احمق کہو احمق کہو اور آپ کو دعا دے گا مجھے امید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں قدار ادا کریں گے تربیت کریں گے لوگوں کو سنائیں گے خود بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان ورداری کی تفیق اتا فرمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد تو اس کا منافع بھی دیتے ہیں ہم اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں تو کیا اس طرح منافع اور تنخواہ دینے شرن جہد ہے کوئی حرق تو نہیں یاد رکھئے گا کوئی ایک چیز کی ٹائین کرنی پڑے گی یا تو منافع یا تنخواہ تنخواہ دیتے ہیں تو منافع نہیں ہوگا منافع دیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں یہ کا تنجہد نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے حبیب کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اطاف فرمائے جیسے سادہ نے سوال پوچھا کہ مدرسے کے پیسے پر تو کیا زکاة واجب ہو جاتی ہے مدرسے کے پیسے جمع ہیں مدرسے کے پیسے پر زکاة نہیں ہوتی زکاة کے لئے ملکت شرط ہے اور مدرسے کے پیسے میں کوئی مالک تو بنتا نہیں ہے وہ تو اجتماعی طور پر بچوں کے لئے ہوتا ہے بچوں کے اخراجات کے لئے ہوتا ہے کوئی مالک نہیں ہوتا محتمی مالک نہیں ہوتا یا صدر مدرس یا صدر وغیرہ یا امام وغیرہ مالک نہیں ہوتا تو زکاة کے لئے ملکت شرط ہے تو اس اعتبار سے زکاة واجب نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ ملداری کی توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی برکت اطاف فرمائے کوبولیت اطاف فرمائے سی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسجد کے وضو خانے ہیں وہاں اس میں ہم دکان بنا رہے ہیں کہ مسجد کے تھوڑی آمدنی مال جائے گی مسجد کے اخراجات زیادہ ہو گئے تو کہ ہم کر سکتے ہیں اگر وضو خانے کے لئے کوئی اور جگہ ہے کوئی اور جگہ ہے اور مسجد کے لئے پریشانی اخراجات کی اس میں اخراجات پورے ہو جائیں گے تو یہ کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ ملداری کی توفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق اطاف فرمائے سات لاکھ ہے ان کو پیسے دیا اس نے اپنے کاروبار ملے گئے ہیں اب سات لاکھ پر وہ اکیس ازار منافع ہر مہینے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے رقم تیع کر دینا جائز نہیں ہے اس کی پرسنٹیٹ تیع کرنا جائز ہے مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جتنا منافع ہوگا اس منافع کو ہم عددہ تقسیم کریں گے یہ جائز ہے یا ایک تہائی کریں گے یہ بھی جائز ہے دو تہائی کریں گے یہ بھی جائز ہے مثلا جتنا منافع ہوگا عددہ کریں یہ بھی جائز ہے چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے تیس پرسنٹ ستر پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے بیس پرسنٹ اور اسی پرسنٹ کریں یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تعین متعین کر دیں نہ پیسے کی اتنے پیسے آپ کو دوں گا یہ جائز نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق عطا فرمائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں انسان نے اندوال پوچھا کہ بیوی کو مہر مکان دیا تھا مکان مہر میں بیوی کے پاس ہے کہ ایسا شوہر کے مرنے کے بعد اس مکان کو بھی وراست میں تقسیم کیا جائے گا نہیں یہ وراست بیوی کی ہے بیوی کے مرنے کے بعد ان کے جو وارث ہوں گے ان میں تو تقسیم ہو سکتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد اس طرح یہ وراست میں نہیں بنے گا اگر کوئی کرتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور در برسی کرتے ہیں تو یوں سمجھے نافرمانی شریعت کی اسلام کی دین کی سنت کی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما مداری کے توفیق عطا فرمائیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمائیں ایک شخص کے دو بیٹے تین بیٹی ہیں اور وہ ایک بیٹی کے لیے وہ کر دیتا ہے اور ایک بیٹے کے لیے ساری جیدہ وقف کر دیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے ان کے نام کر دیتا ہے کیا یہ کر سکتا ہے دیکھیں اصل تو سارے ورسہ ہیں سب کا حق ہے لیکن اگر زندگی میں یہ بیٹا بیٹی فرما مدار ہیں باقی نافرمان ہیں اور یا یہ غریب ہیں باقی مالدار ہیں وہ راضی ہیں اس طرح کر سکتے ہیں زندگی میں ویسے ہر بندہ کچھ بھی تصرف کرے کچھ بھی کسی کو دے دے کچھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کرے وہ جائز ہے زندگی میں کوئی بندہ کسی کو دے دے قبضہ دے دے نام کر دے جائز ہے ایک بیٹے کو دے دے یا ایک بیٹے کے دو دے جائز ہے البتہ کسی کو محروم کرنے کے نیت نہ ہو یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے محروم نہ کرنے کے تو ان کو صدا کی طور پر وہ کرتے ہیں تنبیح کرتے ہیں تو تنبیح کرنا زجرن توبیخن وغیر وغیرہ اس کی اجازت ہے اللہ ہم سب کو نبی اکیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کی تفیق اطاف فرمائے نہ فرمانی سے محفوظ فرمائے اور نبی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنہ پر عمل کرنے اور کرانے کی تفیق اطاف فرمائے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے معاشر کو بہتر بنائیں کیسے معاشر بہتر ہوگا تربیت کریں اصلاح کریں اچھائی لائیں بہتری لائیں خیرخواہی زبردستی کریں مسلمانوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی عزیدوں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ اور یہاں تک ہمیں تو خیرخواہی جانور کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے تو ہمیں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا حکم ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیرخواہ تھے غیر مسلموں کے بھی جانوروں کے بھی تو کیا ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے آئیے تیکلی جی اسی لئے ہمارے روزانہ میسج روزانہ ویس میسج روزانہ مختصر بیان اصلاح کے لئے تربیت کے لئے اچھائی کے لئے بہتری کے لئے میں جو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد اس ساتھ نے انتوال پوچھا کہ مسنوی بال لگواتے ہیں کہ اس پر وضو اور غسل وغیرہ کیا کام کیا کیا ہوگا وضو غسل ہو جاتے ہیں اس پر یا نہیں ہوتا اور مسنوی بال لگوانا جائز ہے پیارے مسنوی بال لگوانا جائز ہے حلال جگہ کے ہوں حلال جانور کے ہوں اپنے کی لوگا دیتا ہے اس نے ایک جگہ سے کٹوا کر دوسری جگہ پر لگوا دے تو بھی جائز ہے حلال اس کے ہوں تو بھی جائز ہے پھر اس میں دیکھیں کہ مستقل لگے ہوئے ہیں علیہ دہ نہیں ہو سکتے تو وضو بھی جائز ہے مصب بھی جائز ہے غسل بھی جائز ہے لیکن اگر مستقل نہیں عارضی ہیں اور اتر سکتے ہیں علیہ دہ ہو سکتے ہیں تو پھر نہ غضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک علیہ دہ نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کی تفیق تافر میں نافرمانی سے محفوظ ہو خضرین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شیئر خریدتے ہیں کیا شیئر خریدنا جائز ہے یا نہیں چند شرائط ہیں اس میں شیئر خریدنا جائز ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی کبھات نہیں سب سے پہلی شرط حلال کمپنی ہو سودی نہ ہو یہ حرام وغیرہ کا کام نہ کرتی وغیرہ وغیرہ تو جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کی تفیق تافر میں نافرمانی سے محفوظ ہو تذرین سال پر سے گھٹکہ استعمال کرتے ہیں لوگ نوجوان بچے وغیرہ وغیرہ تو کھاتے کہہ جائز ہے حرام ہے حرام نہیں ہے مکروح ضرور ہے اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے کینسر ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتی ہے موت جلدی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سرے نقصان اس میں اور خود اس پابندی بھی ہے جب قانون پابندی ہو اس کی اجازت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام نہیں تو بھی مکروح ضرور ہے اکراہ ضرور ہے اسے بچنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے قیمتی زندگی کو بیکار چیزوں میں اس طرح کی نشاور چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے نہ دائے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنوبردائی کو توفی کتاب المینہ فرمانی سے محفوظ فرمانی فدر اکساتی نے اس سوال پوچھا کہ چوری کا سمان خریدنا کیا یہ جہز ہے اس کے سمان کر سکتے ہیں چوری خود تو نہیں کی سمان چوری کے کسی اور نہیں کی وہ جانے اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر تو گنیش ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگا اس سے پوچھا نہیں جائے گا یہ چوری میں یہ حرومت میں شامل نہیں ہوگا اگر اگر اس سے معلوم ہے اس بزار میں اس دکان پر چوری کا مالی بھی اقتیاد ہے تو پھر مالک اصل اسی کے پاس جانے چاہیے خرید بھی لیا تو اسی کو واپس دے جو اصل مالک ہے ورنہ کسی کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہیں بلکہ حرومت کے درجے میں ہے آرام اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بزار کے تفریق تحفیر منہ فرمانی سے محفوظ ہوئے انسانتی نے کہا کہ میرے دوست نے بیوی کو کہا تو اگر بغدار گئی تو تمہیں تین طلاق اب وہ گھر کے بزار میں تو نہیں گئی دور کے کسی بزار میں چلے گئی تو کیا طلاق ہو جائے گی بالکل طلاق ہو جائے گی حرام ہو گئی ابھی عدد گزارے ہو کہیں اور نکاح کرے پھر کہیں وہ طلاق دے عدد گزار کے پھر بغدار ٹھیک ورنہ آرام ہے اجتساط نہیں رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بزاری کی تفریق تحفیر منہ فرمانی سے محفوظ برمیں آئیے معاشرے کی صلاح کریں تربیت کریں اچھائی لائیں بہتری لائیں معاشرے کو اپنی طور پر اچھا بنائیں تو کیسے ہوں ہم خود اچھے بن جائیں خود آمال والے بن جائیں کردار والے بن جائیں ہم خود سنت اوپر عمل کریں ہم اللہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں آجیں اور فرمان برداری میں لائیں اپنے متعلقین دوسروں کو بھی کریں ان کو اللہ رسول کی فرمہ مداری ملے آج اس کا اثانہ حل یہ ہے کہ مرزانہ ہمارا میسے چلتا ہے مختصد چلتے ہیں اس اصلاحی گروپ میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں ویٹس اپ پر ہو میسنجر پر آئیم پر ہو فیس بک پر ہو خوب شیئر کیجئے اور اس اصلاح اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیے اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے خیر خیر بلکت عطا فرمائے سعادت دارین عطا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے اللہ آپ کو اپنا گار دکھائے بار بار دکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمائے وطاری کی توفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے ایک ساتھی نہیں سوال پوچھا کہ مرنے پر ہمارے ہاں ہر بندہ آ کر وہ کرتا ہے ابھی دعا کرو بھی ہر بندہ دعا کروانا کیا یہ سنت سے ثابت ہیں تو یہ کتنے دن تازیت کی جا سکتی ہے پیارے تازیت صرف تین دن ہیں اور ایک دفعہ اور یہ ہر آنے والا ہاتھ اٹھائے اس سے بہترے کچھ پاڑ کر رسال اصواب کر دے اس سے بہترے اس کے لئے صدقہ کر دے مرنے والے کے لئے مرنے والے کے لئے سب سے بہترین چیز جس پر اتفاق امت کا وہ ہے صدقہ اس سے بہترین یہ جو بار بار تازیت کرتے ہیں یہ سنت ہے سنت ایک دفعہ تازیت ہے اور سارے دن دیرے لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بھی اچھا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ وکھانہ پینا کرتے ہیں یہ بھی پسندیدہ نہیں یہ بھی منع ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والے کے توفیق اتفر میں نا فرمانی سے محفوظ کرنا اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کتہ رکھنا دیہات میں ہمرا گھر رہے کیس کی اجازت ہے دیکھیں کتہ لڑائی کے لئے شعب کے لئے وغیرہ نہ ہو افادت کے لئے شکار کے لئے تو اس کی گنجائشت میں کوئی حرض نہیں اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والے کے توفیق اتفر میں نا فرمانی سے محفوظ کرنا ساتھی نے دول پوچھا ہم مکان کریہ پر دیتے ہو ایڈوانس لیتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ یا چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا ایک لاکھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس کو پتا ہو جو کریہ پر لے رہا ہے اور ایڈوانس دے رہا ہے کہ بھی خرچ کر دیں گے اس سے اجازت لے دی جائے تو یہ سب سے بہتر ہی چیزیں ہے تو امانت اس کو لیکن اس سے پوچھ کر خرچ کی جائے کہ بھی آپ کی امانت ہے جس وقت آپ مکان چھوڑیں گے آپ مجھے پہلے بتا دیں گے میں آپ کو اپنے مرزی دوں گا تو جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے داری کے توفیق اتفر میں نا فرمانے سے محفظ اسی طرح ایک ساتھی انتفال پوچھا کہ میں ٹوشن پڑھاتا ہوں ٹوشن کے وقت اپنی مندل دہرہوں اپنا صبح کو یاد کروں یا اپنا کام بھی کروں تو کیا جائز ہے لیکن ٹوشن کے مطلب یہ ہے کہ آپ ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار لیتے ہیں اس ٹوشن جس کو پڑھا رہے ہیں اس بھی اپنا کام کرنا جائز نہیں ہے اس میں اپنا مناسب نہیں ہے دیانتداری کا تقاضی یہی ہے کہ صرف اسی کا کام ہو جس کو پڑھایا جا رہے ہیں اسی کا بھلا اسی کا پیدا ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کی تفیق تعفیمنا فرمانی سے محفوظ پڑھ یہ ساتھ نے سوال پوچھا ہے کیا مسجد کا سہن مسجد میں داخل نہیں ہوتا پہرے وہ تو جس نے بنائی اسی اسے پوچھیں بسے مسجد کا سہن مسجد میں داخل ہے لیکن اگر کوئی نیت ہی نہیں کرتا نیت سہن کے نہیں کرتا اس میں تو کوئی آلی نہیں بلکل اسے داخل نہیں ہوگا اس کے پہچان یہ ہوگی جس نے بنائی اسے پوچھیں پھر اعتقاف میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کہاں تک مسجد ہے اس کی حدود کہاں تک ہے جس نے نیت کی حدود کہ وہاں تک مسجد ہوگی ویسے عمومی طور پر مسجد کا سہن مسجد میں داخل ہے اس میں کوئی آلی نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہ داری کی تفیق تعفیمنا فرمانی سے محفوظ فرمائیں میں لتجا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ سوال پوچھتے ہیں گروپوں میں نہ پوچھیں پرسنل پر پوچھیں ایک دفعہ جواب نہ ملے پھر بھیج دیں پھر بھیج دیں ہزاروں سوال آتے ہیں پھر انتظار بھی کرنے ہیں تھوڑا سا نراض ہو جاتے ہیں ساتھی کہ متقبری مغرور ہو گیا سوال کا جواب نہیں دیتا میرے پاس ہزار ہوں یعنی میں نے شاید کئی دفعہ پندرہ ہزار کے قریب چوبیس گھنٹے میں آتے ہیں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا جو اوپر آتا ہے اس کا جواب دے رہے تو ہم نیچے چلے جائے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اس لئے میری درخواست سے کوشش میں یہ ہوتی ہر ایک کا جواب دوں لیکن صاحب سے اس نہ نہیں ہو سکتا تو جس کو ایمیجنسی ہو وہ بار بار بھیٹ دیا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغامب وہ خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بگرہ آپ جس گروب میں ہی درخواست کرتے ہو اپنے بھائیوں سے اپنے گروب بنیں اپنے خاندان کا اپنے فیملی کا اپنے گھر وہ انہوں کو اس میں بھی سنیں عمل کرویں اس اسلاح میں اس تربیت میں ہی سارے مجھے امید ہے یہ تربیت کا ذریعہ بن جائے گا یہ روزانہ کا یہ سلسلہ اسلاح کا ذریعہ بن جائے گا معاشر کی بہتری کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کی تفیق رہا فرمینا فرمانی سے محفوظ فرمانی ایک سازی نے سوال پوچھا کہ ہمارے دوستوں نے بیسی کی کہ جو قرآن پر پڑھاتے ہیں کاری حضرات یا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ جائز نہیں ہے اور یہ کام جائز شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے وہ سچ کہتے ہیں قرآن پر پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوئی چاہیے ہر ایک کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے نماز پڑھانا آنا چاہیے لیکن کیا یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن پر پڑھا سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیا یہ نماز پڑھا سکتا ہے کیا یہ اپنے آپ کو فاضر جو کہہ رہا ہے تنخواہ نہیں ہونی چاہیے یہ بغیر تنخواہ کی بیٹھ سکتا ہے 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے یہ بغیر تنخواہ کی نمازیں پڑھا سکتا ہے اگر یہ کر سکتے تو ان کو بولی آئیے آپ پو کر لیجئے میں لگائے رکھتا ہے تو اس کے بیوی بچے وہ کہاں کھائیں گے خود کہاں سکھائے گا تو آپ خود کر کے دیکھ لیں پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو آپ ایک دن کر کے دیکھیں ایک دن پڑھا کر دیکھیں ایک دن نمازیوں کے لیے پابندی مشہن کر کے دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا اطراض صرف کر دیتے ہیں تیر چلا دیتے ہیں نشتر چلاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو کام خود نہیں کر سکتے ہو پھر اوروں پر وہ کریں یہ تنز کریں یہ چلائیں اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری کی تفیق اطاف فرمائیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں اور دین کی سمجھ اطاف فرمائیں اور اطراض اشکال اصل سے بچنے کی اللہ تفیق اطاف فرمائیں اور دینداروں سے تعاون کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اللہ اللہ کے رسول کے سو فیصر فرمانداری کی تفیق اطاف فرمائیں نا فرمانی سے محفوظ فرمان سادی نے سوال پوچھا ہے کہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے وہ کہیے کچھ نہ میں نئی اجازت دیئے نہ میں راضی ہوں نہ میں سائن کرتی ہوں جبکہ باقی سارے لوگ انہیں ان کا نکاح کر دے نکاح ہوگیا کوئی نکاح نہیں ہوا بالک لڑکی بالک عورت اس کی اجازت نہیں اس کی رضا نہیں تو اس سے نکاح نہیں ہوتا نکاح ہو بھی گیا تو تو باتل ہو گیا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان داری کی تفیق اتا فرمانی سے محفوظ فرمانا ہمارے والدین بھی بعض وقت غلطی کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں لڑکی بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے بھائی آپ والد ہو دادا ہو تایا ہو پھپا ہو خالو ہو نانا ہو ماں ہو بھائی ہو پوچھتو لو اسے بتاتو دو اسے اعتماد ملو نا کوئی بچی اتنا نہیں ہوتی کہ نا فرمانی کرے کوئی بچی بے راہ روی کے شکار نہیں ہوتی کوئی بچی اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی وہ مجبور ہو کر انکار کرتی ہے کہ آپ نے اس کو گھاسی نہیں ڈالا پوری زندگی کا آپ سودہ کر رہے ہیں پوری اس کے زندگی کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں جس کو جھمتے تک نہیں اور آپ اسے مشروع بھی نہیں کرتے ہونا چاہے مشروع بچے کے لئے دیکھتے ہیں تو بچی سے کیوں نہیں رہ لیتے ہیں بچے کو تو بتاتے ہیں اس کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کا نگاہ کرتے ہیں تو یہی بات بچی کے لئے کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی کہ توفیق کتاب فرمانی سے محفظ فرمانی اسی ذرے ایک ساتھ انتوال پوچھا ایک شخص کے وجہ سے وہ کیا اس نے غرط دعویٰ کیا عدالت لے گیا تھانو لے گیا اور ہمیں بھی کھننا پڑا تو کیا ہم یہ سارا خرچہ بعد میں اس سے لے سکتے ہیں بلکل اس نے غرط کیا ہے تو آپ خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اس میں لمحی تفصیل ہے آپ پوچھ لیجئے گا کبھی آ کر وقت پوچھ لیتا ہوں خرچہ اس سے لے سکتے ہیں اور لینا جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی مداری کی توفیق کتاب فرمانی اور نافرمانی سے محفظ فرمانی یہ درے ایک ساتھ انتوال پوچھا کہ ایک شخص کسی کو وہ دیتا ہے گندم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ عام لینا چاہتے ہیں تو مثلا دسمن گندم دسمن عام عام وہ لے سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتا گندم دی ہے تو گندم ہی لے یہ جائز ہے یا گندم دیتے وقت اس کی قیمت طے کر لے پھر اسی قیمت کے بدلے میں وہ عام لے لے یہ جائز ہے اس کے برابر صابر نہیں لے سکتا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی کی توفیق کتاب فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اور ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق کتاب فرمیں اس ساتھ انتوال پوچھا کہ ایک دوسرے 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 کو کرد حسنہ دیا اب وہ تین سے چار مہنے کے اندر وہ کہتے ہیں میرا واپس کرو کیونکہ یہ واپس لے سکتا ہے دیکھیں وہ اگر مجبور ہوگی ہے تو وہ تقاضی کر سکتا ہے وہ واپس لینے کا کہہ سکتا ہے وہ مجبور کر سکتا ہے کرد حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کیا متقلی چھوٹ مل گئی کرد حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتا کرد حسنہ بھی اس نے آپ کے ساتھ تعامن کیا ہے اب آپ بھی تعامن کریں آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تعامن کیا اس نے آپ کو کرد دے دیا اب اس پر مشکل وقت آ گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری مرضی جب جس نے دیا ہے اسی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا پیارے اسی کی شریعت کے مطابق مانی جائے گی وہ امتقال کر سکتا ہے وہ کرد واپس لے سکتا ہے اس سے چاہیے جس کو دیا گیا ہے یہ ٹال موٹول ہے تو اللہ سے کام نہ لے ٹال موٹول نہ کرے نہ اس کا وقت ضائع کرے نہ حسان فراموشی کرے بلکہ اس کو فوری طور پر واپس کر دے اللہ علیہ الرسول کی یہی فرمان بدا رہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو دکھ نہ پہنچائے جس نے حسان کیا ہے اس کے حسان کے بترے حسان کرے اچھائی کرے بھلائی کرے اس کے لئے دعا کرے اس کے لئے کوشش کرے اس کو نراض نہ کرے آئیے تحقہ لیجئے ہم نے معاشرے کو بہتر کرنے ہیں تو اصلاح کیجئے تربیت کیجئے اس میں حصہ ڈالی ہے ہمارا روزانہ کا بیان اسی خالص اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارا معاشرہ رول میڈل بن جائے نمونہ بن جائے پوری دنیا میں منتاز معاشرہ بن جائے ہمارا کہ ہم ایٹمی قوت پاکستان کے شہری ہیں تو ہمیں ایسا ہی ایٹمی صفات والا ہونا چاہیے کیا مطلب ایٹمی صفات کون سی ہیں اللہ علیہ وسلم کی تابداری فرما بداری تباہ سنت نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایٹمی ہوا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے ہم یہی چاہتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اس میں حصہ ڈالیں جس گروب میں بھی ہیں آپ اپنے گروب ضرور بنائیں جس میں آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار خاندان بیوی بچے بہن بھائی اس میں رضا نہ سنائیں ان کو جانیں ان کا الک گروب بنائیں اسی طرح ایسا 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 ہوگی معاشرہ بہتر ہو جائے گا تربیت ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصل فرم مداری کے طفیق کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بہترین باتیں سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رشوت ہے چور بزاری ہے اور دھوکہ دہی ہے اور ڈاکے ہیں چوریاں ہیں یہ صرف ہماری نافرمانی کے وجہ سے لاعلمی کے وجہ سے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے ہماری چہالت کی وجہ سے ہیں ورنہ جتنا رز کوئی حرام کے ذریعے سے رشوت لے کر زبردستی گن پوائنٹ پر چوری ڈاکے سے لیتا ہے وہ رزک یوں سمجھو حلال طریقے سے اس کو مل سکتا تھا لیکن وہ حرام کر کے کھاتا ہے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے جہالت کی وجہ سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہم خدا راکھ جو رزک آپ حرام سے لے رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حلال طریقے سے پہنچے گا آپ حرام سے بچیں گے تو حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان آپ نے فرمائے نوجوانیں سواری میری کو پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے دل میں ارادہ کیا واپس آ کر اس کو ایک دیر ہم دوں گا اس کو تاکہ اس نے اپنا ٹائم دیا وقت دیا سواری کو پکڑا سواری کا خیال رکھا نماز میں مشغول ہو گئے واپس تشریف لے دیکھا تو سواری کا ذین اور نہیں جس پر بیٹھتے ہیں آپ نے کسی بندی کو بھیجے چاہو دیکھو وہ بچہ نوجوان کہاں گیا جا کر دیکھا تو بار مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بیچ رہا ہے ایک دیرہ میں کی بیچ رہا ہے واپس آ کر انہوں نے خبر دی جس کو بھیجے تھا وہ زین گھوڑے کی یا سواری کی وہ بیچ رہا ہے ایک دیرہ میں فرمایا ہے کہ میں نے تو تطعیق کیا تھا کہ اس کو حلال دوں گفت دوں توفہ دوں اور ایک دیرہ میں دوں اس نے حرام طریقے سے کھا دیا اگر یہ سبر کر لیتا تو حرام کی بجے وہی حلال ہے اس کو ملنا تھا گفت اور توفہ ملنا تھا یہ پیغام ہے پوری امت کے مسلمان کے لئے کلمہ گوہ کے لئے اللہ اللہ کرسول کے نام لبا کے لئے کہ خدارہ بچ جائے حرام سے نہ کھائیں حرام نہ کھنائیں حرام بچوں کو رشوت حرام ہے یہ ڈاکے حرام ہیں یہ چوریاں حرام ہیں دفتروں میں ڈیوٹیاں کرتے تو تنخواہیں لیتے ہیں پھر پیسے لے کر لوگوں کے کام کرتے ہیں کیا فائدہ سی ایس ایس کرنے کا کس کام سی ایس ایس اتنا مہنگا کورس کرنے کا پھر حرامی کھانا ہے آپ نے رشوت لینے نہیں ہے تو بغیر سی ایس ایس کے کروڑ لپے دے کر بھرتی ہو جاؤ نا کیوں کرتے ہو سی ایس ایس سی ایس 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 اس لئے کرنا تک رشوت لے کر کام کرنا ہے مسلمانوں کو سلطان ہے پاکستان کا نقصان کرنا ہے برباد کر دیتے ہیں وطن کو ایسے لوگ جو اتنا بڑا کورس کر کے بھی رشوت لے کر بندوں کو مسلمانوں کو کام کرتے ہیں ان کی ذیمہ داری ہے اس ذیمہ داری کے عوض ان کو گاڑییں ملتے ہیں نوکہ چاکر گھر ملتے ہیں بنگلیں ملتے ہیں سوہولیات ملتی ہیں کہ تمہارے پاس بندے آتے ہیں کام کروانے کے لئے تمہیں اس کا عوض لیتے ہو اس کی تنخواہ لیتے ہو بھاری مرات لیتے ہو کس کام کا تمہارا وہ گا کہ اگر حرام کھا کر تمہیں بچوں کو پالنا ہے حرام کھا کر تمہیں پیٹ بھرنا ہے تو کیا مو دکھاؤ گے اللہ علیہ وسلم تو میں پیغام دیتا ہوں آئیے ہم اس کی پرچار کریں تعلیم دے تربیہ دے ایسے لاعلم لوگوں کو ایسے نادان بھولے بھالے لوگوں کو کہ تم مہنگے مہنگے تعلیم حاصل کرنے کے رشوت لے کر تمہیں کام کرنا ہے بیڑا غرب کرنا ہے ملک کا قوم کا تم لاکھ روپہ کی مرات لیتے ہو اور تمہیں ضرورت پڑتی رشوت لینے کی کس سے جو پندرہ بیس ازار کی بچارے کی مزدوری لے کر کس سے پیسے لے رہے ہو تو یہ رشوت کے حرام کے جو مزدور ہوتا ہے بچارہ اب یہ ڈاکے چوری کس سے ڈاکے چوری کرتے ہیں عموماً غریب سے مزدور سے جس کے پاس کوئی اصلہ نہیں جس کے پاس بڑی گاڑ ہے اس کے پاس یہ ڈاکو چور جائیں گے نہیں جائیں گے جس کے پاس اصلہ ہے گاڑ ہے گاڑی ہیں اس سے یہ رشوت لیں گے یہ سی ایس ایس کرنے والے نہیں لیں گے صرف غریب سے لیں گے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے غریب ٹیکس دیتا ہے ہر چیز خریدتا ہے اور تمہارا تو ہر چیز تمہیں پھر ہی ملتی ہے تم پھر غریب کا خون چستے ہو اس سے تم ہزار پانچ ہزار دس سار فیسے لے حرام لے کر رشوت لے کر کام کرتے ہو تمہیں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے وطن کے بھائیوں سے بہنوں سے خدا را کردار ادا کریں بچائیں اس وطن کو بچائیں حرام کھانے سے ان کو بچائیں ان کی نصروں کو اللہ نکال لیتا ہے تمہاری نصروں سے بھی حرام نکال لے گا اور جنر سے محروم کر دے گا جہنم کا ایدھر ملا دے گا اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی عوام غریب کے ساتھ تمہیں اس طرح کھلوار کرتے ہیں تو تمہیں نقصان ہوگا آخرت کا قبر کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کریں گے پرچار کریں گے تربیت دیں گے لوگوں کو ایک بلا خطرناک مسئلہ معاشرے میں جو تواہی و بربادی کا سمان ہے بلکہ خود تواہی و بربادی ہے کہ کوئی شوہر کوئی مرد طلاق نہیں دیتا پھر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے اس کو شاید پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن بعض ساتھیوں کو چکے سمجھیں گے تو اس لئے دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھنے ہم نے طلاق تو دی نہیں تو طلاق نہیں دی تو طلاق دیے بغیر طلاق کیسے ہو جاتی ہے بیوی حرام کیسے ہو جاتی ہے بیوی سے تعلق ختم کیسے ہو جاتے اور عبدی حرومتیں ہمشہ کے لئے حرام بندہ تین طلاق بھی دے دے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ اور نکاح کر لے عدد گزارے پھر وغیر وغیر پروسس ہے اس سے گزر کر دوبارہ نکاح ہو سکتے تین طلاقوں کے بعد لیکن یہ جو عرض کر رہو یہ مسئلہ اس میں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اس سے کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سسر اپنی بہو کو ہاتھ لگائے ہاتھ لگانا اب یہ صرف شادی شدہ سنیں غیر شادی شدہ نہ سنیں سسر کا ہاتھ لگانا بہو کو اس حیثے سے کہ جیسے شوہر بیوی کو ہاتھ لگاتے یعنی شہوات سے تو یہ جو سسر کی بہو ہے یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے بیٹے کو پتہ نہیں ہے اس کے فریشتیوں کو پتہ نہیں اس کی حاش خیال میں بھی نہیں ہے اس نے طلاق بھی نہیں دیا اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس کی لڑائی کوئی نہیں ہوئی لیکن اس بیٹے پر یہ جو سسر نے ہاتھ لگایا اس پر حرام ہو گئی بیوی لیکن اسے پتہ نہیں اسے پتہ نہیں وہ حرام کر ہی کر رہے ہیں وہ زنا میں شامل ہے لیکن انہیں پتہ نہیں بیجاروں کو تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ دے اللہ معاشرے میں علم اتا فرمائے اللہ معاشرے میں فاہم اتا فرمائے اللہ ہمارے معاشرے کی اسراح فرما دے تربیت کر دے تاکہ ہمیں یہ مسائل حرومت کے حلت حرومت کے مسائل کا پتہ ہو حلال حرام کا پتہ ہو کہ بیوی حرام ہو گئی پتہ کوئی نہیں تو اس لئے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کسی دبے دبے لفظوں میں بعض معاشروں میں سوسر دبواتا ہے اپنی بہو سے خدا کیلئے یہ نہ دبوائیں یا بعض بہویں وہ باپ سمجھ کر دبا رہی ہوتی ہیں خدا کیلئے ایسا نہ کریں اس سے دور رہیں ہمیشہ کے لحرام ہو جائے گی اسی طرح داماد جب اپنی ساس کو ملتا ہے تو ہمارے معاشروں میں گلے ملتے ہیں ہمارا مشہر کی معاشرہ بعض جگہ پر گلے ملتے ہوئے بھی داماد کے وغیرہ وغیرہ یا ساس کے وہ میاں بیوی والا خیال آگیا یعنی شہاں سے ہاتھ لگا لیا تو یہ جو داماد کی بیوی ہو گئی اس ساس کی بیٹی ہو گئی اس پر حرام ہو گئی اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دی اس نے طلاق بھی نہیں دی تو اس ساس کی وجہ سے حرام ہو گئی محاصر کی وجہ سے حرام ہو گئی اسی طرح کسی شخص نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا اسی نیا سے کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس سے پتہ ہے نہیں اس نے طلاق بھی نہیں دی تو یہ تین ٹچ کرنا لوگوں کا یا مس کرنا یا ہاتھ ملانا یا وغیرہ وغیرہ یہ بیوی ہامیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس میں دوبارہ کوئی گنیشن تو یہ چونکہ دبے دبے لفظوں میں بالکل واضح بالکل پودی پوائنٹوں نہیں بیان کیا جا سکتا بالکل واضح کر کے لیکن شادی شدہ سمجھتے ہوں گے کہ میں ابھی بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہاتھ لگانا کیسا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں تو اس لئے خدارہ اس مسئلے کو بتائیے شرمائیے نہیں تاکہ بیوی حرام نہ ہوں گھر برباز نہ ہوں گھر تباہ نہ ہوں طلاق بھی نہیں دی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تینوں مسائل ہیں آئیے ان تینوں مسائل کو ہاں بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں معاشر کے بہتری میں یہ بھی ایک کردار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ برداری کی توفیق تعالی فرمانہ فرمانی سے محفوظ میں اسی طرح ایک سادین دول پوچھا دانے نکلے ہوں ان میں سے پیپ نکلتے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں دانے میں سے پانی نکلے تو کوئی فرق نہیں لیکن پیپ وہ ہو اپنا خون ہو اس سے نکل کر بہے جائے تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمہ برداری کی توفیق تعالی فرمانہ دول پوچھا ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے کیا ماسک کے ساتھ نماز ادعہ ہو جاتی یہ نماز ادعہ ہو جاتی بہتر نہیں اگر کسی بیماری مجبوری پریشانی معذوری کوئی جیسے ماسک بہنتا ہے نماز ہو جائے گی کوئی ہر جن اسی طرح ہمارے معاشر میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمنتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کپڑے اتارنے سے کوئی وضوح نہیں ٹوٹتا جب بات بہنے سمنتے ہیں بچوں کو نہ ہلانے سے چونکہ ہاتھ لگتا ہے ادھر ادھر بچے کے تو سمنتے وضوح ٹوٹ گیا کوئی وضوح نہیں ٹوٹتا تو کپڑے اتارنے سے بھی وضوح نہیں ٹوٹتا اور بچے کو ہاتھ لگانے سے بھی ماں کا اس وضوح نہیں ٹوٹتا اسی طرح بعض معاشر میں ہمارے یہ سمنتے ہیں کہ شاید نہانے کے بعد دوبارہ وضوح کرنا پڑتا ہے چونکہ ننگے تھے نہانے کے بعد دوبارہ وضوح کی ضرورت نہیں ہوتی نہانے میں جو غصل کیا ہے یا نہایا ہے اس میں وضوح خود بخود ہو جاتا ہے دوبارہ وضوح کرنا ہے اسراف ہے تو آئیے یہ مسائل بتائیں لوگوں کو اصلاح کریں تربیت کریں پھیلائیں یہ بھی علم کو پھیلانا یہ بھی معاشرے کے بہتری کا کردار ہے اصلاح ہے تربیت ہے نبی عرم صل aquellos علم نے تربیت فرمائی تھی ماہشرے کی وہی معاشرہ جنتی بن گیا تھا تو آئیے اس علم کو پھیلائیں اس مسائل کو بتائیں لوگوں کی اصلاح کریں تربیت کریں معاشرے کے بہتری کیلہ کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھائی منہ ہر بہن اس میں کردار ادا کرے گا خود بھی سنے گا دوسروں کو بھی سنائے گا خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرما بداری کی توفیق تا فرمینا فرمانی سے محبوب نحمدہو و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد حیرت عبودرد رضی اللہ تعالیٰ سے ریویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کا معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک اور سلطانوں کا سلطان ہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہے جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت اور مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور سختی کی طرف مائل کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ریاعے کو سخت عذاب چکھاتے ہیں اور صحیح بندوں تم بادشاہوں کے لئے بدعا مت کرو بلکہ میری یاد میں لگے رہو میرے سامنے گھڑاتے رہو میں تمہارے لئے کافی ہوں گا یعنی میں تمہاری مدد کروں گا بادشاہوں اور حاکموں کے دل میں مہربانی ڈال دوں گا اور یہ فرمانتوں مشہور ہے عوام خاص جیسے تم ہو گئے ویسے تم بادشاہ مسلط ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فلان پرٹی آ جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی فلان پرٹی آ جائے گی یہ آسانی ہو جائے گی فلان پرٹی اقتدار میں آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوں گے کام قوم بگڑی ہوئی ہے قوم نافرمان ہے قوم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسے سے ہٹ چکی ہے یا قوم ساری ہر زاویے سے نہ فرمان ہو تو پھر مہنگائی مسلط ہوتی ہے وہ کمران ایسے ہوتے ہیں جو ایاش شاید اللہ اللہ تلللہ انہی کے پیسوں سے کرتے ہیں اور ان پر ٹیکسو کے بوجھ امبار لگا دیتے ہیں وہ کمران ایسے ہوں گے جو خود تو بے فکر ہوں گے خود اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں گے خود اپنی ہر چیز کی آسانیہ بڑھا دیں گے ہر چیز وافر مقدار میں حاصل کریں گے اور ہر چیز کی قلت کر دیں گے اور اوپر سے مہنگائی اور دریڑ دگنے تگنے کر دیں گے یہ خالص اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کا نتیجہ ہے کوئی بھی حاکم ان کے لحسانی نہیں کر سکتا ایسی قوم پر جو اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہے نافرمانی میں لگے ہوئے قوم کو توبہ کرنی چاہیے فرما مرداری کی طرف آ جانت ہے اللہ کی طرف طرف دھیان منا چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ کے حبیب کی فرما مرداری اتحاد کرنی چاہیے اللہ یہ مہنگائی بھی ختم کر دے گا آسانیہ بھی کر دے گا آج دنیا یہ سمجھتے ہیں انتخابات ہوں گے فرما پارٹی آ جائے گی یہ ہو جائے گا یہ کر لو وہ کر لو ساری دنیا کے کام کر لو ساری دنیا کے تجربے کر لو ساری دنیا کے وسائل جھونک دو ساری دنیا کے سواب بھی کٹھے کر دو نئی زلط سے نکل سکتے نئی پریشانی سے نکل سکتے نئی تکلیفوں سے نکل سکتے نئی مصبتوں سے دور ہو سکتے جب تک اللہ علیہ الرسول کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے اللہ زلط مقدر کرتا رہے گا تو میری درخواست سے میرے بھائی میرے بہنیں تیہ کر لیں آج کے بعد ہم اپنی اس سطحات مطابق نافرمانی چھوڑ دیں اپنی اس سطحات مطابق گناہ چھوڑ دیں کسی حد تک آنکھوں کو بچائیں کسی حد تک زبان کو بچائیں کسی حد تک کانوں کو بچائیں دماغ دل کو ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچائیں اللہ علیہ الرسول کی فرما ورداری میں لگا دیں جس سر تک ممکن ہو گناہ ہو جائے تو توبہ پہ لگا دیں زبان کو توبہ نہ چھوڑے پریکٹیکلی بھی توبہ زبان سے بھی توبہ ہر زاوی سے توبہ گناہ ہو جائے توبہ نہ چھوڑے کچھ بھی ہو جائے توبہ نہ چھوڑے اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے گا اور ایسے لوگ مسلط کرے گا جو پھر آیاشہ نہیں کریں گے اللہ اللہ تلللہ نہیں کریں گے اپنی فکر نہیں کریں گے اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے اپنے خاندانوں کی فکر نہیں کریں گے بلکہ عوام کی فکر کریں گے یہ تب ہوگا جب اللہ اللہ الرسول کی فرما ورداری میں آ جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا توجہ دیجئے خدا رہا اللہ کی طرف آجائیے تربیت کیجئے پلائی کی طرف آجائیے اچھائی کی طرف آجائیے عامل کی طرف آجائیے سنت کی طرف آجائیے اللہ اللہ کے حصول کی فرم مبذاری کے طرف آجائیے ہمارا یہ رضانہ کا پیغام مسئلی ہے پھیلا دیجئے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرایئے خود بھی سنیے دوسروں کو بھی سنوئے فیس بک پر ہو ویٹس اپ پر ہو مسنجر پر آئیمہ پر ہو یو چھو پر جہاں بھی ہو پھلائیے عامل کرائیے اس صلاحی کافلے میں تربیتی کافلے میں تربیتی جماعت میں شامل ہو جائیے مجھے امینہ میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اپنی اپنی طور پر قردار عطا کر نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ سے کچھ پوچھا آپ نے ان سے معلوم کیا کیا وہ شوہر والی ہیں یعنی شادی شدہ ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں شادی شدہ ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا ان کے ساتھ کیا برتا ہو ہے کہ آپ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا برتا ہو کرو وہ تمہارے لئے جنت ہیں یا وہ جہنم ہیں حدیث سبحان اللہ کیا کہنے یہ واضح پیغام ہے اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں ہماری بہنیں اس میں بڑی گفلت کرتی ہیں سستی کرتی ہیں اس میں کتاہی کرتی ہیں بہت بڑا جرم ہے یہ عورت کا کہنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے شاد فرمان کے ساتھ اچھا برتا ہو کرو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں فرمانداری کرو گی تو جنت ہے نہ فرمانی کرو گی تو جہنم ہے خوشک رکھو گی تو جنت ہے نہ راض رکھو گی تو جہنم ہے اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے ان کو کوئی فکر نہ کرے کس حال میں ہے کیا ضرورت ہے کیا کھانے کی فکر ہے کیا کپڑے کی کیا صفائی کی آرام کی نہ بیماری کی نہ تمرداری کی نہ کپڑے کی نہ پاکی کی اور کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا یہ بے پرواہی ہے جو حق زوجت کے خلاف ہے بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرد کو لس سبا چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے کپے چاہیے کھانا چاہیے چاہے چاہیے ناشتہ چاہیے تو بیوی سوئی ہوئی ہے اب مرد کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی اٹھتی بھی ہے تو گھنٹو لگا دیتی ہے یہ بے پرواہی ہے جس کی وعید نبی اکریف صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کرے گی اور دکھ دے گی تو اپنی مصیبت کو خود دعوت دے گی آئیے تیہ کر لیجئے ہماری بڑی بہنیں کردار ادا کریں بچوں کی تربیت کریں ہمارے بھائی کردار ادا کریں بیٹوں کی تربیت کریں تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت جانے والی بن جائیں کیسے ہوگا کون بتائے گا میری بڑی بہنیں بتائیں گی ہمارے بڑے بھائی بتائیں گی بہیسیت والد بحیسیت شہر بحیسیت بھائی بحیسیت نانا دادا یہ معاشر کی تربیت کرنی پڑے گی ان کی صلاح کرنی پڑے گی انہیں اچھائی کی طرف لانا ہوگا بھلائی کی طرف لانا ہوگا انہیں حقوق مفرائض بتانے پڑیں گے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی کی متعدہ کرتی ہیں وہی بہن جو نافرمانی کرتی ہیں اس لئے پھر تکلیفوں میں ممتلا ہوتی ہے بیماریوں میں کورتی رہتی ہو یہاں تک مر جاتی ہے اور اس کا مرنا بھی اس حال میں اللہ نراض ہے شہر نراض تو اللہ نراض اللہ نراض تو کتنا دنیا کی نا آخرت کی خاصرت دنیا والا آخرت دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی تباہ ہوگی آئیے ان بہنوں کی تربیت کریں انہیں بتائیں انہیں پیغام دیں انہیں سلاح کریں ان کی تربیت کریں وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا یہ پیغام سن کر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے بار بار ترخواست کرتے ہیں ہر بھائی ہر بہن اپنے اپنے خاندان کا قریبی لوگوں کا الگ گروب بھی بنائیں جس گروب میں ہیں اس میں بھی رہیں الگ گروب بھی بنائیں اس میں روزانہ یہ محصر ڈالیں روزانہ یہ پیغام سنائیں روزانہ یہ مختصر سا بیان ان کو سنائیں خود بھی سنیں ان کو بھی عمل کریں خود بھی عمل کریں یقین ہے معاشرے کے لئے بہتری کا یہ ایک شہرہ بننے گی یہ پہلے بارش کا کترہ بن جائے گا یہ اچھائی کی بنیاد ہو جائے گی یہ بھلائی اور خیرخواہی کا سرچشمہ بن جائے گا یہ آپ کا مختصر سر بیان یہ باز یہ نصیحت خالص اس مقصد کے لئے اور کوئی مقصد نہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشرہ رول مادل بن جائے نمونہ بن جائے امید ہے میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے ضرور آگے پھیلائیں گے ضرور سنائیں گے ضرور عمل کریں گے احمد حوان صلی اللہ رسول الكریم امہ بادک بہن نے خواب دیکھا کہ آسمان دیکھے اور آسمان پورا روشن اور نور ہی نور دیکھا ہے آسمان روشن دیکھنا یا نور ہی نور دیکھنا اس کا مطلب اللہ میری بہن کو ایسا بیٹا تا فرمائیں گے جو ان کے لئے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا نیمتو کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا شہرت نیکنامی کا ذریعہ بنے گا اور مالی نیمتو میں اللہ ادافہ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ایسے اولاد ادا فرمائیں کہ جو ان کے لئے نیکنامی کا شہرت کا ذریعہ بن جائے فرمابردار ہو توبیدار ہو اور نافرمانی سے بچائے اللہ اولاد کی خوشی ادا فرمائیں ہر میرے بھائی میرے بہن کو اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا خربوزے ہی خربوزے دیکھے دھیر لگا ہوا ہے خربوزے خربوز کا دھیر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ تکریف دکھ یا مصیبت کے رحمت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے زیادہ دھیر دیکھے خربوزے ہی خربوزے دیکھے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ اس تکریف دکھ مصیبت سے اللہ بچا دیں گے اللہ اس کو نعمت میں بدل دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکریف سے دکھ در سے دور رکھے اور کرم کے فیصلے فرمائے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ صعادت اطاف فرمائے برکت اطاف فرمائے پریشانی سے بچائے اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان گیا ہوں قبرستان میں اذان دی ہے قبرستان میں اذان دینے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر محنت کر رہے جس پر اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو باز تبلیغ کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے تو ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوب دین کے لئے استعمال فرمائے اور دین اس میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کر دے جو عمل کا ذریعہ ہو کردار کا ذریعہ ہو عامال کا ذریعہ ہو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کے ہر شعبے میں نمائع کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمان دین کے ہر شعبے میں رول مادل بنے نمونہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق اطاف فرمان فرمانی سے محفوظ فرمان آئیت ہے کر لیجئے کہ اس پیغام کو ہر روز خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں ہمرا مقصد ماسی ہوئے اس کے کچھ نہیں کہ صلاح ہو تربیت ہو ہمارا معاشرہ اٹھے معاشر رول مادل بنے نمونہ بن جائے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑے چھوٹے ہمارے صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمال بن جائے اس لئے اس کو خوب پھیلائیے وٹس اپ پر بھی پھیلائیے فیس بک یوٹیوب پر بھی پھیلائیے اس لئے یوٹیوب وٹس اپ فیس بک پر ایک ہی نام سے پیج بنا ہوئے پیر مفتی اختر حسین خوب پھیلائیے اس میں روزانہ شیئر شیئر ہوتا ہے تو اس کو شیئر کیجئے پھیلائیے سنائیے لوگوں کو خود اپنی فیملی میں جو اپنی سطاعت کو مطابق ان معامل کرائیے کردار صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اپنی اپنی فیملی کے گیدرین کمپنی کے اپنے گھار موالوں کا الگ گروب بنائے جس میں روزانہ سنوائیں ان کو عمل کروائیں خود بھی عمل کریں سنائیں خود بھی سنیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرما برداری کی توفیق اطافر میں سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرما نحمدہو ونسلی علیہ رسولِ الكریم اما بعد حیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نرحبی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر دیں بڑے مجرم کو چھوٹے مجرم کو بڑے گناہگار کو چھوٹے گناہگار کو کسی بھی معاملے میں اللہ معاف کر دیں اللہ سے کھو پوچھ نہیں سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا جس گناہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آپ انشاءت فرمایا والدین کے ستانی کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے یعنی والدین کو جو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں صدا دیتے ہیں اس کو دنیا میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے اس کا دنیا میں صلی اللہ مل جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے صورت میں ملتا ہے چونکہ والدین کے ساتھ برائی کو سوڑا سوڑا نہیں ہے مہنگا سودہ ہے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حدیث شریف میں ایک شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر والدین کا کیا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دوزخ ہیں یعنی اگر خدمت کرے گا تو جنت ہیں نافرمانی کرے گا تو دوزخ ہیں یہ واضح پیمان ہے تو دی پوائنٹ بار ترشاد فرما دی آپ نے اب ہمیں چاہیے ہمیں جنت چاہیے تو والدین کی خدمت کریں جہنم چاہیے تو والدین کی نافرمانی کریں بہت سارے طبقہ نافرمان ہیں اور بلکہ یہاں تک اُلٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ہمارے لئے تو انہیں کیا کیا ہے ہمارے لئے تمہاری کیا وہ وغیر وغیر اپرحال اس طرح جانا نہیں چاہتا تو آئیے تحق کر لیجئے کہ یہاں سے تو نہیں کذاب یا تکلیفیں یا مصیبتیں دوکدرد بیماریاں یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئے یا ان کو ستانے کی وجہ سے ہوئے یا ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوئے یا ان کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ایسا تو نہیں ہے تو آئیے اپنا محاسبہ کریں میرے بھائی میری بہنیں محاسبہ کریں اور دیکھیں کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے پیچھے والدین کی نافرمانی تو نہیں ہے والدین کو ستانا تو نہیں ہے تو اگر یہ ہے تو پھر یاد رکھے گا وہ جنت بھی ہیں وہ جہنم بھی ہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پوائنٹ کی طرف تو جو دیں گے اور اگر کوئی نافرمانی ہو چکی ہے تو وہ توبہ کریں گے لیکن اگر نافرمانی کر کے والدین چلے گئے دنیا سے تو والدین کے جو چاہنے والے تھے ان کی حدمت کرنی ہے والدین سے معافی مانگنی ہے اللہ سے ان کے لئے معافی استغفار کرنی ہے اور ان کے قبر پر اصال اصواب کرنی ہے ان کے صدقہ جاریہ کرنی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ان کے چاہنے والوں کو ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ایتہ کے لیجئے معاشر کو بہتر بنائیں اور انسانی کے لیے بہترین کردار ادا کریں کیا ہوگا اصلاح تربیت کی طرف توجہ دیں اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے شاعر کی اپنے گیادرین کمپنی دوستوں کی جہاں جاں رہتے ہیں وہاں تربیت بہترین آپ لا سکتے ہیں تو ان میں سے ایک تربیت اور اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ اب جس گروپ میں بھی ہوں جان بھی ہوں اب اس وائس میسٹ کو روزانہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اپنے گروپ بنیں اپنی گیادرین کمپنی کا دوستوں کا اپنے گھر کا اپنی فیملی کا اپنے خاندان کا اپنے جاننے والوں کا اپنے محلے کا اپنے گروپ بنا کے اس میں اڈبائیت بات جالے یقیناً کچھ یہ سمجھیں کچھ نہ کوئی بہترین ضرور دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان بتائی کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر والوں کو یا یوہ اللذین آمنوا قو انفوسکم وآہلیکم نارا کہ گھر والوں کو تربیہ دو خصوصاً اس میں اہلیہ کا ذکر ہے ہم دنیا بھر میں تبلیغ کرتے ہیں حواظ کرتے ہیں درست دیتے ہیں لیکن گھر میں ہماری تربیت نہیں ہوتی ہم بیوی کو یہ باتیں نہیں سکھاتے جو دنیا بھر میں پیغام دیتے ہیں دنیا بھر کو سکھاتے ہیں مسجد میں ممبر میں بیٹھ کر اسکول کولنڈ یونسٹری میں اداروں میں جا کر جو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کو نہیں سمجھتے جبکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے سفارش بھی کی ہے تو کیوں نہ ہم ان کو بھی سکھیں ہم ان کی بھی تربیت کریں بعض اوقات انسان خود دیندار ہوتا ہے گھر میں دین نہیں ہوتا باہر بڑے دین کے چرچے ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر میں دین نہیں ہوتا باہر بڑا فرما بردار ہوتا ہے گھر میں نافرمانی ہو رہتی ہیں باہر وہ عشق رسول سنت پر عمل کرتا ہے گھر میں کسی سنت پر عمل نہیں ہوتا تو اس بھی اللہ کے حکم کی آت کر آئیے تاہ کر لیجئے یہ میرے نبی کے سنتیں میرے نبی گھر میں ترعیت کرتے تھے گھر میں بھی تو وہ کرتے تھے اور اسی طرح جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے گھر میں بھی تبلیغ کرتے تھے میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی قسم کے کوئی غفل کو تہینی کی نہ گھر میں نہ باہر تو آئیے ہم بھی ایسا کریں کیوں نہ میرے نبی کے سنت پر عمل کریں اسی طرح اللہ دوسری دیکھوئے کیا فرماتے ہیں وَا مُرَحَلَكَ بِسَّلَا وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقَ کیا پندادہ کیجئے ہم رزق کے لئے پریشان ہوتے ہیں گھر میں تربیت نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں گھر میں تربیت کرو گھر میں نماز پڑھو اللہ نَسَلُكَ رِزْقَ میں تم سے رزق طلب نہیں کرتا نحن نَسَلُكُ رِزق تو میں دوں گا ہم دنیا بھر کی خواک چھان مارتے ہیں رزق کے لئے گھر میں اگر نماز کو حکم دیں خود بھی نماز پڑھیں گے اللہ رزق دے گا ہمارے گھر میں نماز نہیں ہوتی اس لئے رزق بندش ہوتی ہم کہتے ہیں تعویز ہو گیا جادو ہو گیا کوئی جادو نہیں کوئی تعویز نہیں اگر گھر میں کوئی بھی بے نمازی موجود ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی نحوصت ہوگی پریشانے ہوگی اس کا وبال ہوگا تو آئیتیں کر لیجئے کہ جس سے میں اللہ حق کا حکم ہے میرے نبی کی سنت ہے کہ گھر میں بھی تبلیغ ہو واضح سمجھائے جائے تربیت کیجئے میرے نبی نے زندگی بر تربیت کی اس لئے رول مارڈل بن گیا نمونہ بن گیا مثالی معاشرہ بھی بن گیا گھر میں بھی مثال بن گیا گھر میں بھی کمال درجے کی تربیت امت کی بھی کمال درجے کی تربیت وہ تربیت ہم نے چھوڑ دیئے اسکول ہمارے بہت ہیں کالج ہمارے بہت ہیں یونیورسٹی ہماری بہت ہیں ادارہ ہمارے بہت ہیں مساجر مدارد ہمارے بے شمار ہیں لیکن تربیت نہیں ہے علم بہت ہے ڈگریوں بہت ہیں ڈپلومیں بہت ہیں تربیت زیرو پرسنٹ ہے کہ ہمارے بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے ڈگری والا بھی اللہ علیہ الرسول کے نفرمانی کرتا ہے تو کیا فیدہ ہے اس ڈگری کا اس ڈپلومی کا اس علم کا اس ماسٹر کرنے کا اور اللہ علیہ الرسول کے نفرمانی گھر میں ہو رہی ہے کس کام کی یہ تعلیم کس کام کی ہے ڈگریہ آئیے ہم تیہ کریں ہم گھروں میں تربیت کرتے ہیں کہ اگر ہم تو چلے جاتے ہیں مسجد میں سن لیتے ہیں وعد سن لیتے ہیں بیان سن لیتے ہیں جمعہ خطبہ سن لیتے ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹے ہماری بیمیاں یہ کہاں جائیں گے کس سے سیکھیں گے ہم شرمندہ ہوتے ہیں ہم شرم کے ہمارے بتاتے ہیں ان کو مسائل آئیے آج سے ٹیکھا لیجئے گھروں میں بھی تربیت کیجئے جیسے اللہ کا حکم ہے میرے نبی کی تربیت کے اثر دیکھئے کہ پوری کائنات کے لیے امہت المعیم رول مرڈل بن گی گھرے لیے زندگی اگر نہیں آتی امہت کے پاس امہت کو کیسے ملتی گھرے لیے زندگی میں رول مرڈل کیسے ہو کیسے سمنتے ہم اللہ کہتا ہے کہ رول مرڈل کون ہے اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ 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 رول مرڈل میرا نبی ہے تمہارے لیے ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں ہمارے بیمیاں رول مرڈل کس کو بناتی ہیں کرکٹر کو فلم سٹار کو کسی سٹارز کو کسی دنیا دار کو بادشاہ کو حکمران کو کسی گورنر کو کسی صحتردان کو اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی اس لیے کہ ہم نے کتا ہی کی ہم نے غفلت کی آئی آج سے تیہ کر لیجئے ہم گھروں میں تربیت کریں بچی کو بیٹی کو بیوی کو سمجھائیں میرے نبی نے فرمایا نبی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی نفتی شاید من قاسم صاحب چار صفات کون سکھائے گا گھر میں آکا رست ہوئے گا افلت ہونائے گا گھروں میں سکرات بکرات ہیں گے ہمارے گھروں میں نہیں ہم نے سکھا نہیں ہے ہم نے تربیت دینی ہے یہ چار صفات ہم سکھا دیں تو جنت کا ہر دوارد جب ہماری بہن کو ہماری بیوی کو ہماری بیٹی کو بلائے گا تو اس کی سعادت دنیا میں بھی بلے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس مسئلے میں آج کے بعد غفرت نہیں کریں گی کتا ہی نہیں کریں گی آج کے بعد تیئے کر لیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی تفیقی طاف ہے نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم ہمارے معاشرے میں نفرت لڑائی جھگڑے انتشار افتراء کی عام ہو گیا ہے تو میرے استاد محترم حضرت اکبر شایف علیہ السلام مفتی محمد تک اسوانی صاحب دا امرکاتوں اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے لڑائی جھگڑے کے لئے ایک بہترین اصول بتایا لڑائی جھگڑے کے حل کا ایک راز بتایا اہم ایسا طریقہ بتا دیا جس میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں وہ جھگڑے میں بیوی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں والدین اولاد کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں پروسیوں کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں رشتہ داروں کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں دفتر میں ہوں کالوج یونورسٹری میں ہوں کسی محکمہ میں ہوں کسی کمپنی میں ہوں کسی فیکٹری میں ہوں یا کسی آپس کے پارٹیوں میں ہوں گروپوں میں ہوں مسلک کی لڑائی ہر ایک کی لڑائی حل ہو سکتی ہے وہ کیسے میرے استاد مطرم شاہد محطق سوانی صاحب نے ایک دفعہ میں فرمایا کلاس میں آپ نے شاید فرمایا کہ جرمنی سے ایک صاحب کا خطہ ہے جو کہ پاکستانی تھے پاکستان دماغ شفٹ ہو گئے تھے جرمنی وہاں ایک شادی بھی کر لی تھی لاب میرٹ کر دی تھی کسی جرمن خاتون سے جو کہ عیسائی تھی اب وہ یہاں تو ایک واجبی سی وہ حاضری ہوتی تھی مسجد میں یا مدرسے میں یا دینی شعبوں میں یا دینی پروغاموں میں یا دین کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے جلٹرس بھی نہیں تھی بہت دور دور کا تعلق تھا بہت دل مشرقین مگرمین تھا یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا خاص بہت کم ایک کا دکہ کبھی نماز پڑھ لی وغیر وغیر جب وہاں گئے شادی ہو گئے شادی کے بعد بچے ہوئے تو وہ فرمانے لگے پاکستانی جو جرمنی مقیم ہو گئے وہاں شادی کر لی کہ میرے بچوں کی جو پرویش ہو رہی ہے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے وہ عیسائیوں جیسی ہو رہی ہے اور میرے بیوی کر رہی ہے عیسائی دی میرے بیوی وہاں نے اس سکت میرا اندر کا مسلمان جاگا میرا اندر کا غیرت مند ایمان والا جاگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جاگا تو وہاں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بچے ہیں اور وہ عیسائی بنے میرے بچے ہوں تربیت غیروں جیسی ہو کافروں جیسی ہو یہ کیسے ممکن ہے میرے استاد محترم حضرت اقدر شیخ علیہ وسلم محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں اس پاکستانی نے خط لکھا مجھے کہ اب ہماری بیوی میاں بیوی کے درمہ جھگڑا ہے حال نہیں ہو رہا اولاد کا مسئلہ ہے تربیت کا مسئلہ ہے اب میرے اندر کا ضمیر بھی جاگا ہے مسلمان بھی اسلام بھی جاگا ہے اور میرے گیرے بھی حمیت بھی میری گوارہ نہیں کرتی میرے بچے عیسائی ہیں جیسی تربیہ تو عیسائی بنے یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا تو میرے استاد محترم کو خطلی کام کیا کریں میرے استاد محترم نے ایک اصول بتا دیا جو ہم سب کے لئے کارگارے ہیں اور سب کے لئے ہماری مسائل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے اور فیصلہ کل ایک قسم کا وہ ہے طریقہ ہے جو کہ مسالک کا گروپوں کا یا رشتداروں کا یا کمپنی کسی کے اختلاف ہو جائے لڑائی جھگڑے تک بات نوبت پہن جائے گالم گلوڑ تک ہاتھا پہی تک یا عدالتو تک یا تھانو تک پہن جائے تو یہ حل ہے کیا فرمایا میرے استاد محترم شاہد علیہ السلام صاحب نے فرمایا کہ میاں آپس میں دونوں ایک دوسرے سے وہ کرو تھوڑا صبر کر لو اور اللہ سے ترخواست کرو اللہ جو حق ہے وہ میرے دل میں ڈال دے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہمیں توفیق دے دے میرے استاد محترم نے دعا ان کو بتا دی دونوں میاں بیوی دونوں انہیں دعا شروع کر دیا اللہ جو حق ہے ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں ہمیں حق ہمارے دل میں ڈال دے ہمیں حق سجھا دے ہمیں حق بتا دے ہمیں حق سکھا دے ہمیں حق پر کھڑا کر دے تو کچھ عرصہ بعد اس بیوی نے ہتھیار ڈال دیے کہ اسلام حق پر ہے مسلمان حق پر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا یہ حق پر ہے لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہو گئی بچے بھی تربیہ فیافتہ ہو گئے اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا کیا یہ جھگڑا ختم کرنے کا ہم طریقہ نہیں کر سکتے بھی مسئلہ کا اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے بریلی دیوبندی کے اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے دیوبندی اہل عزیز کے اختلاف ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے یا مثلا فرض کریں پارٹی کا اختلاف ہے پیور پارٹی ہے مسلمی کے جمعیت ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علمہ السلام ہے بیٹی آئی ہے کچھ بھی کوئی بھی ہے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ جو چیز ہمارے لئے بہتر ہو امت کے لئے بہتر ہو عالم اسلام کے لئے بہتر ہو ہمارے وطن کے لئے بہتر ہو انسان کے لئے بہتر ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر آپ کے بعد کسی سے بھی لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے کہیں بھی چاہے اختلاف گھر میں ہو جائے دفتر میں ہو جائے یا روڈ پر ہو جائے یا دکان میں ہو جائے یا کہیں موہدہ ایگریمنٹ آپس میں کاروباری اس میں ہو جائے تو یہ دل ہی دل میں کہیں اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے اللہ ہمارے دل میں حق گئے ہمیں لڑائی سے بچا اللہ ہمیں نفرت سے بچا اللہ ہمیں غیبت سے بچا اللہ بہتانو سے بچا اللہ آپس میں افتراک اشتراک سے بچا انتشار سے بچا اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما ہمیں حق پر کھڑ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا یہ دعا کرنے سے یقینا دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی آئیے میرے بھائیں میرے بھائی اس اصول کو اپنائ جھگڑو سے بچیں اس اصول کو اپنائیں لڑائی سے بچیں چاہے وہ گھر کی لڑائی ہو خاندان کی لڑائی ہو انفرادی لڑائی ہو اجتماعی لڑائی ہو محلے کی لڑائی ہو پرڈوس کی لڑائی ہو اس کی ہو جماعت کی ہو یا سلسلے کی ہو مسئلہ کی ہو یا کسی بھی اعتبار سے یہ لڑائی کا بہترین حل ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سن آئیے معاصلے کی اصلاح کریں معاشرے کی تربیت کریں اچھائی اور بھلے کو نافذ کریں ان کا ایک حراستہ یہی بھی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفیصہ فرمہ مداری کی توفیق کتاب پر محنا فرمانی سے محفوظ اگر ہم مسلمان کی صفات قرآن میں پڑھتے ہیں احادیث میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان کبھی گالم گلوچ نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی بے وضع نہیں رہتا مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا مسلمان اللہ علیہ وسلم کی رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا مسلمان والدین کی نقدری نہیں کر سکتا مسلمان پڑھوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مسلمان ملاوٹ دو نمبری فراد چیٹنگ نہیں کر سکتا مسلمان تجارت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان مارکیٹ میں نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا یعنی الغرض کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹری کا شعبہ ہو انجیننگ کے شعبہ ہو ہماری پولیس کا شعبہ ہو ہمارے ریلوے کا شعبہ ہو ہمارا پی آئی اے کا شعبہ ہو ہماری مارکیٹیں ہوں ہمارے مرد ہوں ہمارے عورتیں ہوں ہمارے کالیج ہوں یونیورسٹی ہوں ہماری اداری ہوں دفاتے ہوں تو مسلمان کہیں بھی دونمبری فراد چیٹنگ دھوکہ نقصان دھوک درد کسی کو نہیں دے سکتا تو کیا ہم ان صفات کو دیکھیں تو ہم اس پر پورا اترتے ہیں ہمارا کوئی ایک شعبہ اس پر پورا اترتا ہے آئیے لمحہ فکر یہ ہے آئیے ہم تیہ کر لیں ہم ابتدا بن جائیں ہم ابتدا کریں ہم بارش غوال بغترہ ہم اپنی زبان کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نا فرمانی سے ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نا فرمانی سے بچائیں ہم اپنے دل کو پاک کر لیں نا فرمانی سے بچائیں ہم دماغ کو پاک کر لیں نا فرمانی سے ہم ہاتھ پاؤں کو نا فرمانی لیکن ابھی ایک انسان مسلمان کی صفت کیا فرمائیں مختصر آلمسلم من صلیم المسلمون من لسانہی وجہ دہی آپ نے تحجز حج جہاد تبلیغ وعد نصیحت ذکر تلاوت کوئی لمبی چوڑی عبادت کا ذکر نہیں فرمائے آپ نے فرمائے مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا کیا ہم ہاتھ اور زبان سے حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی چھوٹوں کے بڑھوں کی کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں دوسرے مسلمان ہماری زبان سے سلامت ہے مسلمان نہیں ہے میرے عزیزو آئیے طے کر حضرت تیسرے صاحب نے فرمایا تھا تم کیسے لوگو اپنے مرد سوتے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہو ہمارے نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہیں نہیں کرتے فرمایا تم جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو دوسرے مسلمان کی بھائی کی رشتہ دار کی دوست کی گیدرنگ کمپنی تو ایسی جیسے گوشت کاٹ کر کھانا اس ویہ اللہ نے اس فرمایا یہی تو ہے نا تو مسلمان یہ سارے کام نہیں کرتا آئیے طے کر لیجئے ہم نہ کریں ہم ابتدا کریں ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہم ابتدا کریں ہم عمال والے بند ہیں ہم بدب نہیں چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں میرے استاد نے مفتی عظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے بیسی سال امریکہ گئے واپسہ کا دعلم کر اصلاح کرتے تھے بیان فرمائے فرمائے میرے پاس نیو یارک میں ایک بندہ لائے گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے اسلام لانے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے لئے تیارے لیکن اس کی ایک شرط مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا میرے استاد مفتی عظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب فرمائے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں چونگ گیا میرا ماں تھا ٹھنکا کیوں مسلمان کہلنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے لئے تیارے ایمان والا بننے کے لئے تیارے غلامی میں تیارے مسلمان فرمائے تو اس نے عجیب بات کہی امریکی نے پورے امریکہ میں کوئی دونوں میری فراد چیٹنگ نہیں کرتا صرف مسلمان کرتے ہیں اس لئے میں مسلمان نہیں کہلنے چاہتا اسلام قبول کرتا ہوں کسی بڑی بات خالد محمود صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے دعون دکاتوں دعلم کراچی میں اہم شعبے میں نگران تھے ابھی ما شاء اللہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے اسلام والے ہوئے اب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے خود فرمایا مجھے کہ ایک عیسائی کو میں نے پادری کو خط لکھا تو نصیحت کی اس نے واپس جواب دیا کہ جو نصیحت تم مجھے کر رہے ہو دنیا بھر میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو پوری دنیا میں میں اسلام قبول کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات مسلمان کی ہم میں نہیں ہے ہمارے کسی شعبے میں نہیں ہے کسی دپارٹ میں نہیں ہے کیوں تربیت نہیں کی ہم نے اصلاح نہیں کی حضرت باعزید رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اور حقانیت کو دیکھ کر لوگوں نے دعوت سرکہ دی لوگ آتر پرشنوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پیاجو مسلمان ہو جاؤ تو ایک آتر پرشن کو کسی نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ باعزید جیسی طاقت مجھ میں مسلمان ہونے کی ہے ہی نہیں اور تمہارے مسلمانی کی مجھے نوعیت نہیں مجھے ترغیب نہیں رغبت نہیں یعنی تم جیسے مسلمان ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں اور باعزید جیسے میں بن نہیں سکتا لہذا ہمیں آتر پرشتی کافی انضمام الحق پاکستان کا کیپٹن تھا دوبائی میں تھے انڈیاٹ کی ٹیم بھی اسی ایک ہوتل میں رہ رہے تھے اور مولانتہ جمین صاحب کو دعوت دی انضمام الحق کیا یہ بیان کیجئے تو مولانتہ جمین صاحب نے ایک گھنٹہ بیان کیا تو بیان سے پہلے ٹنڈولکر نے کہا انضمام کو انزی یار ہم بیڑی ہیں ہم لوگ کے ساتھ سفزریہ کی ہوتل ایک گھنٹہ بیان کیا بیان کر کے حضرت چلے گئے کہیں آگے جانا تھا سفر تھا تو انزی نے کہا انضمام الحق نے کہا کیسی باتیں لگی انڈولکر نے کہا کمال کی باتیں کیے دل میں اترنے والے باتیں اکانیت صحیح باتیں سو فیصد دوس باتیں کی تو انزی انضمام الحق نے کہا انڈولکر کو تو پھر کلمہ پڑھ لو ان کی باتیں سن کر جل چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیں اور وہ سچ کہہ رہے تھے ساری باتیں متاثر کرنے والی تھی تمہارے اور ہم جیسے میں فرق نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں آئیے تیہ کر دیجئے ہم اسلام کی رکاوٹ نہ بنیں مسلمان ہونے کے لئے دوسروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں دروازہ نہ بنیں ہم تو دروازہ بنیں مسلمان بننے ہیں کہ لوگوں کو ہم رکاوٹ بننے کے لئے دروازہ بن گئے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے رغبت نہیں رہتے اس لئے دنیا بھر میں کہ دو کا فرال چیٹنگ کون کر رہا ہے کیوں کرتے ہیں کیا مسلمان کی صفات کیا مسلمان کا یہ کردار ہے کیا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے میرا زیدو مسلمان کی تو طاقت یہ تھی کہ حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے کابر کہ عیسائیوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پڑھو سیتہ مکان بیچ رہا تھا مثلا فرض کریں فرض کریں ایک ہزار کا تھا تو اس نے دس ہزار کیمت لگئی تو کسی نے کہا یہ دس ہزار کا کہا ہے تو ایک ہزار کا ہے تو لگا ایک ہزار کا ہے لیکن دس ہزار عبداللہ بن مبارک کا پڑھو سیتہ ہے ہماری تو قیمتیں بڑھ جاتی تھی ہماری وجہ سے لوگوں کی پلٹو کی زمینوں کی گھروں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی کہ مسلمان ساتھ رہتا ہے اور آج مسلمان کہاں گر گیا حضرت امام مسلم احمد اللہ کے سامنے پڑھو سیتہ یہودی تھا دس سال کچھرہ ڈالتا رہا دس سال چپ کر کوئی اٹھارے تھے ایک دفعہ تارہ نہیں دیا گالی نہیں دیا غصہ نہیں کیا دس سال کے بعد آخر قدموں میں گر گیا کہ تمہارے ہی اخلاق ہیں تمہارا یہ کردار ہے تو میرے کلمہ پڑھا دے تمہارے نبی کا پھر کردار کیسا ہوگا ہم تو ایسے ہی تھے آج کیا ہوگی آج کیوں تنظل ہوگی کیوں زلط ہوگی کیوں پریشانی ہیں کیوں مسلط ہوگی دوخ درد ہمارے اوپر آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کدار ادا کریں آگے پڑھیں اس اصلاح کے کافلے میں شامل ہو جائیں تربیت میں شامل ہو جائیں اس لئے ہماری رات دن کی یہی کوشش ہے تربیت ہو جائیں اصلاح ہو جائیں خیر پر آجائیں بھلائی پر آجائیں صحبہ عمال بن جائیں صحبہ کدار بن جائیں برائیاں بدعملی گناہ نافرمانی چھوڑ دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اس لئے فیس بوک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پیر مفتی اختر حسین پر رحمہ علیہ وسلم نشات فرمائے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے یعنی کوئی کام کوئی نیکی ریاکاری کے لئے نہ کرنی چاہیے یہ شرک ہے اور شرک اللہ معاف نہیں کرتے جب تک توبہ نہ کرے کیا مطلب کوئی نماز پڑھے تو دکھاوے کے لئے کوئی نیکی کرے دکھاوے کے لئے کوئی تعاون کرے دکھاوے کے لئے کوئی کسی کو صدقہ دے دکھاوے کے لئے کوئی بھی مدد کرے دکھاوے کے لئے تو یہ شرک ہے یہ گناہ ہے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایک تو یہ آپ نیکی کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے تاکہ لوگ متوجہ ہوں صحب دری دل کا راضی اللہ کو معلوم ہے لیکن اگر نیکی اس لئے دکھاتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں واہ واہ بہت اچھا کام کر رہے تو یہ بربادیہ تباہی ہے اس پر نبی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں جو جائیں گے ان میں یہ بھی ہوگا تو سخی جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے سخوت کرتا ہو اسی طرح یہ بھی ریاکاری کرتا ہے جو تعاون کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اعلان کرتا ہے جو تعاون کرتا ہے اسے چھپانا چاہیے جس کے ساتھ تعاون کیا جائے اسے بتانا چاہیے کہ اس نے نیکی کی ہے لیکن جو کرتا ہے وہ ہی بتاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہی تصویریں بناتا ہے وہی لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھیں ایک ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ تعاون کریں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن ہے دل کا معاملہ اگر وہ بھی ریاکاری ہے دکھاوا ہے تو تواہیہ بربادی ہے اگر خالص ریاکاری ہے تو بربادی ہے تواہیہ اس سے بہترے نیکی کرے ہی نہ نیکی کرے تو اللہ کی رضا کیلئے کرے نہ بتا کسی کو نہ تصویر بنا نہ فوٹو بنا بغیرہ بغیرہ تو دو زاویہ لگا لگ ہیں دل کا رضا اللہ جانتے ہیں اللہ کو پتا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی بتائے گا اللہ کیلئے کی تو آج سے تائک کر لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں جو بھی نیکی کریں اللہ کی کیلئے کریں دکھاوے کیلئے نہ کریں شہرت کے لئے نہ کریں نام کے لئے نہ کریں کسی کے لئے نہ کریں اللہ کے علاوہ اور اللہ کو خوب معلوق اللہ جانتا ہے راز کو جانتا ہے دل کے رادو کو جانتا ہے دل کے رادو کو بھی جانتا ہے تو اس لئے اللہ بدلہ اس کا زیادہ اچھا دیتا ہے بنسبہ تریاکاری کریں حدیث میں دوسرا کیا فرمایا آپ نے دوسرا اشارت فرمایا جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمہ نہیں کی تو یوں سمجھو اللہ کے ساتھ لڑنے کے لئے مجان میں آگئے پھر آپ نے انشاءت فرمائے بلا شبہ اللہ دوست رکھتا ہے ایک ایسے بندے کو جو پرہزگار ہو یعنی گناہوں سے بجتا ہو نیک ہو فرموبردار ہو تابدار ہو سنت پر چلتا ہو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں امام الناس سے ان کا کوئی وضع نہیں سمجھنے لوگ ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے وہ غیب ہو جائے تو ان کو تلاشی نہیں کرتے چونکہ بڑے لوگوں کو مالداروں کو گالی والوں کو بنگلے والوں کو اہدے والوں کو منصب والوں کو وزیر مشیر ولگ ایس طرح کے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن جو متقی ہو تقوی والا ہو اصل یہ ہے اللہ اللہ کے رسول کا فرموبردار جو تابدار ہو فرموبردار ہو پرہزگار ہو ان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے نہ اچھی جگہ پر بتاتے ہیں نہ چکھانا کھلاتے ہیں نہ اچھی ویلیو دیتے ہیں نہ اچھی اہمیت دیتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں ویلیو دیتے ہیں کس کو پیسے والے کو گاڑی والے کو منصب والے کو اہدے والے کو اور بڑی نوکری والے کو بڑے کاربار والے کو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں ہم ٹوٹل خلاف ورزی پر چل رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی میں چل رہے ہیں تو جب تقریب کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن اس فرمہ بدار اس پرہزگار کو نہیں بلاتے تو یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا آئیے طے کر لیجئے ہم اللہ اللہ کے رسول کے فنمان پر عمل کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے پھیلا دیجئے ہر پیغام کو روزانہ کے فیس بوک پر ویڈس اپ پر محاشر کی صلاح کے لیے محاشر کی تربیت کے لیے محاشر کی بہتری کے لیے تاکہ اٹھے ہمارا محاشرہ محاشرہ رول مرڈل بن جائے نمونہ بن جائے اللہ اللہ رسول کا فنمان بردار بن جائے نافرمانی سے بچ جائے تو آج کے اس روایت میں صدیس میں دو پیغام ہیں ایک کام جو نیکی کریں تعاون کریں اللہ کے لیے کریں دکھاوے کے لیے نہ کریں اور دوسرا دکھاوے کریں تو اس لیے کہ تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں لوگ بھی تعاون کریں اسے غریب مقصد ناداروں کے ساتھ دیتے ہیں مقصد بیماؤں کے ساتھ اور ہمارا روزانہ کا میڈیکل کا لگتے ہیں ہم روزانہ کوشتوں کو دیتے ہیں ریسٹیٹر پر لگاتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی اس کے ساتھ تعاون کر کے کھانے وانے کھلاتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا مقصود ہے تاکہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں بھی متوجہ ہوں وہ بھی اس دوائیوں دینے میں شامل ہوں وہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہوں وہ بھی تعاون کرنے میں شامل ہوں وہ اس لیے کرتے ہیں ونہ اگر دکھاوے کے لیے ہو تو چاہے میں کروں آپ کریں گناہ ہے وابال ہے تباہی ہے بربادی ہے دنیا آخرہ تکہ خسارہ ہے اور نقصان ہے تو آئیے تحقہ لیجئے آج کے بعد جو بھی ناکی کریں اللہ کے لیے کریں اور دوسرا کام کسی پرہزگار عبادت گزار فرما بردار کو دعوت دے کھانے پر بلائیں اور وہ کریں مالداروں کو ترجیح نہ دیں منسو والوں کو توحید اور دوالوں کو ترجیح نہ دیں بلکہ اللہ علیہ رسول کے تابع داروں کو ترجیح دیں اللہ علیہ رسول کے فرمب داروں کو ترجیح دیں مجھے امیرے میرا ہر بھائی میری ہر بہن میرے ہر پیغام پر خود بھی عمل کرے گا تو سلو کو بھی قرائے گا خود بھی سنے گا تو سلو کو بھی سنائے گا اللہ ہم سب کو سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمب داری کی توفیق عطا فرمائے نافر مانی سے محفوظ فرمائے قتل کرنے کی ممانت ہے اس میں شہد کی مکھی بھی شامل ہے کہ شہد کی مکھی کو قتل نہیں کرنا چاہیے یعنی مارنا نہیں چاہیے ختم نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوسری مکھیوں کو قتل کرنا جائز ہے وہ یہ ہر دنی ہے اس میں کیونکہ انسان کو مسلمان کو جو چیز تکلیف پہنچائے جو مسلمان کی قیمتی چیز کو نقصان دے اس کو مارنا جائز ہے اس میں مکھیاں شامل ہیں اور وہ مکھیاں خبیص جانور میں شامل ہیں کہ انسان کو عزا دیتی ہیں تکلیف پہنچاتی ہیں مچھر بھی اسی طرح کرتا ہے اس کو بھی یہ حکم ہے اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے شہد کے مکھیوں کو قتل کرنا ہے اس لیے منع ہے کہ اس سے فیدہ وابستہ ہے اس سے فیدہ ہوتا ہے آپ اندادہ کی گئے چاہ وہ جانور ہو لیکن اس سے فیدہ وابستہ ہو انسان کو فیدہ دیتی ہو انسان کو تکلیف نہ دے اور فیدہ دے بھلائی کرے اچھائی کرے چاہ وہ مکھی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے تو جب انسان کے لیے فیدہ پہنچانے والے جانور کو بھی شریعت احترام کے نظر سے دیکھتی ہے تو پھر جو مسلمان مسلمان کا فیدہ پہنچائے گا اللہ اس کے نظر میں وہ کیا ہوگا اس کا مندادہ بھی نہیں کر سکتا شہد کے مکھی قابل احترام ہے کیونکہ ان کے درے سے شہد اور موم تیار ہوتا ہے اس لیے انہیں قتل کرنے کے ممانتیں جبکہ دوسری مکھی ہیں اس قسم کا فیدہ نہیں دیتی عام طور پر ان سے تکلیف پہنچی ہے ان کو قتل کرنے کی اجازتیں شہد کے مکھیوں کی قابل احترام انہیں کی وجہ احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہد کے مکھیوں کے علاوہ تمام مکھیوں جہنم میں ہوں گی وہ جہنم میں کیوں ہوں گی جہنم میں یوں کو عذاب دینے کیلئے ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا کہ مکھیوں کے عمر چالیس راتے ہوتی ہیں تمام مکھیوں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھی کے کہ شہد کی مکھی جہنم میں نہیں ہوگی انشاءت فرمایا تمام مکھیوں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھیوں کے تو آپ انتظر کیجئے صحاب اکرام لزان اللہ تعالی المجمعین پیش شہد کے مکھی کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور جرانے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ وہی پیچھے اس کے مقابلے میں دوسری مکھیوں گندیے میں رہتی ہیں اور گندی ہوتی ہیں اور یہ شہد کے مکھی گندی نہیں ہوتی بلکہ پھولو پر اور اس طرح خوبصورت باغو میں خوبصورت پھلو پر خوبصورت پھولو پر خوبصورت درختو پر اڑتے پھرتی ہے اور بندو کے لئے فائدہ پہنچاتی ہے یعنی شہد حاصل کرتی ہے جب بندو کو فائدہ پہنچانے والی مکھی کا بہترام لازم ہے تو مسلمان جو فائدہ دے گا اس کا اہترام کتنا ہوگا شریعت میں اس لئے فرمایا ہے بیتاللہ تو بڑی عزت والا ہے اہترام والا ہے تیرے اہترام ضروری ہے لیکن مسلمان سے زیادہ اہترام نہیں کہ مسلمان کا اہترام بیتاللہ تم سے زیادہ ضروری ہے میرے استاد محترم حضرت عبدالش شیخ علیہ السلام حضرت مولانا تک عثمانی صدی اللہ علیہ وسلم ہم فرمایے کرتے ہیں کبھی کبھار فرماتے ہیں تم بیتاللہ کو توڑ دو گناہ حرام ہیں جرم ہیں اور ستر دفعہ توڑ دو جرم ہے گناہ حرام ہے لیکن اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ہے کہ مسلمان کو تقریب پہنچانا ہم اسی مسلمان کو تقریب پہنچاتے ہیں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کچھ بڑی بات ہے کہ سود بطرین گناہ ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اور کیا فرمایا بطرین سود وہ ہے جو مسلمان کی بیابرو مسلمان کو بیابرو کیا جائے یعنی بیعزت کیا جائے زلیل کیا جائے شرمندہ کیا جائے آج ہم چھوڑی چھوڑی بات پر اختلاف رکھتے ہیں پالٹی کے تبار سے مسلح کے تبار سے گروپ کے تبار سے رنگ و ذات شہر علاقے کے تبار سے پھر ہم نفرت کرتے ہیں اور زلیل کرتے ہیں مسلمان کو آئیے ہم توبہ کرنے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس بری عادت سے توبہ بھی کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے اس پیغام کو دوسروں کو بھی سنائیں گے نحمدہو و نسلیلا رسول کریم عمام آباد جن جانور کو قتل کرنے کی ممانت ہے اس میں شہد کی مکی بھی شامل ہے کہ شہد کی مکی کو قتل نہیں کرنا چاہیے یعنی مارنا نہیں چاہیے ختم نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوسری مکی کو قتل کرنا جائز ہے کوئی حردی نہیں اس میں کیونکہ انسان کو مسلمان کو جو چیز تکلیف پہنچائے جو مسلمان کی قیمتی چیز کو انسان دے اس کو مارنا جائے گا اس میں مکھیاں شامل ہیں اور وہ مکھیاں خبیص جانوروں میں شامل ہیں کہ انسان کو عزا دیتی ہیں تکلیف پہنچاتی ہیں مچھر بھی اسی طرح کرتا ہے اس کو بھی یہ حکوم ہے اس کو بھی قتل کرنا جائے گا شہد کے مکھیوں کو قتل کرنا ہے اس لیے منع ہے کہ اس سے فیدہ وابستہ ہے اس سے فیدہ ہوتا ہے آپ اندادہ کی گئے چاہے وہ جانور ہو لیکن اس سے فیدہ وابستہ ہو انسان کو فیدہ دیتی ہو انسان کو تکلیف نہ دے اور فیدہ دے بھلا ہی کرے اچھا ہی کرے چاہے وہ مکھی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے تو جب انسان کے لیے فیدہ پہنچانے والے جانور کو بھی شریعت احترام کے نظر سے دیکھتی ہے تو پھر جو مسلمان مسلمان کا فیدہ پہنچائے گا اللہ اس کی نظر میں وہ کیا ہوگا اس کا مندادہ بھی نہیں کر سکتا شہد کی مکھی قابل احترام ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے شہد اور موم تیار ہوتا ہے اس لیے انہیں قتل کرنے کی ممانتیں جبکہ دوسری مکھی ہیں اس لیے ان کا فیدہ نہیں دیتی عام طور پر ان سے تکلیف ہونٹی ہے ان کو قتل کرنے کی اجازتیں شہد کا مکھیوں کی قابل احترام ہے انہیں کی وجہ احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہد کا مکھیوں کے علاوہ تمام مکھی جہنم میں ہوگی وہ جہنم میں کیوں ہوگی جہنمیوں کو عذاب دینے کیلئے ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مکھیوں کے عمر چالیس راتیں ہوتی ہیں تمام مکھییں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھی کے کہ شہد کی مکھی جہنم میں نہیں ہوگی اشارت فرمایا تمام مکھییں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھیوں کے تو آپ انتظر کیجئے صاحب اکرام لزان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی شہد کے مکھی کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور جرانے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ وہی پیچھے اس کے مقابلے میں دوسری مکھیاں گندی میں رہتی ہیں اور گندی ہوتی ہیں اور یہ شہد کے مکھی گندی نہیں ہوتی بلکہ پھولو پر اور اس طرح خلصورت باغو میں خلصورت پھلو پر خلصورت پھولو پر خلصورت درختو پر اڑتے پھلتی ہے اور بندو کے لئے فیدہ پہنچاتی ہیں یعنی شہد حاصل کرتی ہیں جب بندو کو فیدہ پہنچانے والی مکھی کا بہترام لازم ہے تو مسلمان جو فیدہ دے گا اس کا اہترام کتنا ہوگا شریعت میں اس لئے فرمایا ہے بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے اہترام والا ہے تیرے اہترام ضروری ہے لیکن مسلمان سے زیادہ اہترام نہیں کہ مسلمان کا اہترام بیت اللہ تم سے زیادہ ضروری ہے میرے استاد محترم حضرت اکدر شیخ علیہ السلام حضرت مولانا تکیس مانی سے اعدام جاتے ہیں ہم فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھار فرماتے ہیں تم بیت اللہ کو توڑ دو گناہ حرام ہیں جرم ہیں اور ستر دفعہ توڑ دو جرم ہیں گناہ حرام ہیں لیکن اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ہے کہ مسلمان کو تقریف پہنچانا ہم اسی مسلمان کو تقریف پہنچاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کچھ بڑی بات ہے کہ سود بطرین گناہ ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اور کیا فرمائے بطرین سود وہ ہے جو مسلمان کی بیابرو مسلمان کو بیابرو کیا جائے یعنی بیعزت کیا جائے زلیل کیا جائے شرمندہ کیا جائے آج ہم چھوڑی چھوڑی بات پر اختلاف رکھتے ہیں پالٹی کے تبار سے مسئلہ کے تبار سے گروپ کے تبار سے رنگ و ذات شہر علاقے کے تبار سے پھر ہم نفرت کرتے ہیں اور زلیل کرتے ہیں مسلمان کو آئیے ہم توبہ کر لیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس بری عادت سے توبہ بھی کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے اس پیغام کو دوسروں کو بھی سنیں گے نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم امہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑے شخص کو عمر رسیتہ شخص کو دیکھا وہ اپنے دو بیٹوں کے ساہرے دیا ہوئے ان کے بیچ میں سٹھتے ہو جا رہا ہے سرکار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس ضعیف العمر کو کیا ہو گیا کیوں ایسا جا رہا ہے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نظر مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے یعنی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا یعنی بوڑا خود کو عذاب میں مبتلا کرے گی سرکتے ہو چلے جائے اللہ کو ایسا سرکتے ہیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ضعیف العمر بیچارے کو کہہ دو سوار ہو کر اپنا سفر پورا کر لے اب اصل فرمانہ کیا تھا ہے فرمانہ یہ تھا کہ یہ جو ہم نظر اس طرح مانتے ہیں یہ ایک قسم کی شرط لگاتے ہیں اللہ کہا تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا تو میرا کام کرے گا تو میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام کرے گا میں بیت اللہ کا حد کروں گا یا عمرہ کروں گا یا پیدل سفر کروں گا تو یہ کرے گا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ کرے گا میں صدقہ دوں گا یہ اللہ کے ساتھ شرط لگانا ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس طرح کی نظر ہونے کے وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں یہ ہے کہ آپ حکم کی تابیداری کرو آپ حکم بجالہ ہو آپ فرما بڑار بن جاؤ آپ پر حضگار بن جاؤ اللہ خود آپ کے کام کر دے گا اللہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا آپ کے پاؤں بن جائے گا زبان آنکھیں بن جائے گا عبادت کرو فرما بڑاری کرو تابیداری کرو جو اللہ نے فرمائے وہ کرو جو حبیب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمو وہ کرو ہونے کے وجہ سے تو وہ پوری کرنے پڑے گی اب وہ واجب ہے کرنی پڑے گی پوری تو اس لیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد اس طرح نظر نہیں مانے گے بلکہ فرما بڑار بن جائیں گے گناہوں کو چھوڑ دیں گے تابیدار بن جائیں گے پرحضگار بن جائیں گے اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما بڑاری کر جائیں گے جو چختیں اللہ وہ کر دے گا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ نے خود اعلان کیا جو عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو مزے کی زندگی عطا کریں گے عمل کے ساتھ ہے منت کے ساتھ نہیں نظر کے ساتھ نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد نظر منت وغیرہ نہیں کریں گے بلکہ فرما بڑاری کریں گے عامال کریں گے اتباہ کریں گے فرما بڑاری کریں گے گناہوں کو چھوڑیں گے نافرمانی کو چھوڑیں گے فرما بردار بن جائیں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری آتا نحمدہ وانے صلی اللہ علیہ وسلم امہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑے شخص کو عمر رسیتہ شخص کو دیکھا وہ اپنے دو بیٹوں کے ساہرے دیا ہوئے ان کے بیچ میں گھسرتے ہو جا رہا ہے سرکار رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس ضعیف العمر کو کیا ہو گیا کیوں ایسے جا رہا ہے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نظر مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے یعنی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا یعنی بوڑے خود کو عذاب میں مبتلا کرے گھسرتے ہو چلے جائے اللہ کو ایسے گھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ضعیف العمر بیچارے کو کہہ دو سوار ہو کر اپنا سفر پورا کر لے اب اصل فرمانہ کیا تھا ہے فرمانہ یہ تھا کہ جو ہم نظر رسولہ مانتے ہیں یہ ایک قسم کی شرط لگا دے اللہ اگر تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا تو میرا کام کرے گا تو میں نفیل پڑھوں گا تو میرا کام کرے گا میں بیت اللہ کا حد کروں گا یا عمرہ کروں گا یا پیدل سفر کروں گا تو یہ کرے گا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ کرے گا یہ اللہ کے ساتھ شرط لگانا ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس طرح کی نظر جتنی میں مانتے ہیں ہم غلط کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگانا چاہیے اللہ کو کوئی مشہورت نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ ایسے اللہ کو پابند نہیں کرنا چاہیے نظر بلہ مندالک ہماری تربیت نہ ہونے کیا جیسے ہم کیسا کرتے ہیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں ایک آپ حکم کی تابیداری کرو آپ حکم بجالہ ہو آپ فرمہ بدار بن جاؤ آپ پر حضگار بن جاؤ اللہ خود آپ کے کام کر دے گا اللہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا آپ کے پاؤں بن جائے گا زبان آنکھیں بن جائے گا عبادت کرو فرمہ بداری کرو تابیداری کرو جو اللہ نے فرمائے وہ کرو جو حبیب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمہ وہ کرو جسے منہ کریا اس کو رک جاؤ آپ جو چاہتے وہ لب وہ کرے گا لیکن ہم نظر مانتے ہیں ہم منت مانتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے مان لی لاعلمی کے وجہ سے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے تو وہ پوری کرنے پڑے گی اب وہ واجب ہے کرنی پڑے گی پوری تو اس لیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد اس طرح نظر نہیں مانیں گے بلکہ فرمہ بدار بن جائیں گے اللہ نے خود اعلان کیا جو عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو مزے کی زندگی عطا کریں گے عمل کے ساتھ ہے منت کے ساتھ نہیں نظر کے ساتھ نہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد نظر منت وغیرہ نہیں کریں گے بلکہ فرمہ بداری کریں گے عامال کریں گے اتباہ کریں گے فرمہ بداری کریں گے پرہدگاری حاصل کریں گے گناہوں کو چھوڑیں گے فرمانی کو چھوڑیں گے فرمہ بدار بن جائیں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری عطا کریں نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد حضرت پاروک اذم رضی اللہ تعالیٰ نحرابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے اور پریشان کر دیں گے آپ اندازہ کریں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے غلہ روکتے ہیں تاکہ مہنگا ہو جائے اور ہم کمائی کر لیں یہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیچارے غریب مزدور طبقہ اور نچلے درجے کے وہ لوگ وہ کیسے گزارہ کریں گے بیچارے وہ کیا کریں گے امیر تو کچھ بھی ہو خرید سکتا ہے وہ تو باہر سے بھی خرید سکتا ہے امیر تو پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے امیر تو پاکستان کا کھانا بھی نہیں کھاتے امیر پاکستان کے کپلیں نہیں پہنتے امیر پاکستان کے جوتے بھی نہیں پہنتے امیر تو پاکستان کی گاڑی پر بسفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کے اجاہت پر بسفر نہیں کرتے امیر تو پاکستان کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے وہ تو غریب ہے بیچارہ اسی غریب کو سزا ملتی ہے پاکستان میں علمیہ دیکھیں ٹیکس بھی غریب دیتا ہے غربت میں بھی یہی چکی اور چکی میں پیستا ہے اور امیر لوگوں کے نخرے بھی یہی برداشت کر رہے ہیں امیر لوگوں کے علی اللہ تعیشیوں کے لئے یہی ذریعہ بنتا ہے اور گدلہ پانی اور ملاوٹ والے کھانے خوراک آٹا سب جو یہی برداشت کرتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے یہ امیر طبقہ تاجر طبقہ اب اس لیے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ جس نے مہنگائی کے انتظار میں چالیس روز غلہ روک لیا وہ اللہ سے بیزار ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا آج اللہ باقی بیزار ہو گیا ہے تاجر سے ہمارے معاشرے سے اور ایک اور رویت میں نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ عوامی ضرورت ہوتے ہوئے غلہ روک کا چالیس دن رکھ لیا پھر اس کو صدقہ بھی کر دیا تو صدقہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا جو روکنے سے ہو چکا ہے یعنی اس کو نصفان ہوگا اس کا وعبال پڑے گا اس کی نحصت پڑے گی اس کے معاشرے سے کہ اس کو سزا ملے گی آپ نے انشاءت فرمایا کہ برا شخص وہ ہے وہ بندہ ہے جو ضرورت کے وقت غلہ روک رکھے اور اس کے یہ مزاج ہو کہ اللہ تعالیٰ بہو سسا کر دے تو رنجیدہ ہو اور مہنگا کر دے تو خوش ہو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہمارا معاشرہ گر چکا ہے ہم کتنے انسانیت سے بھی گر چکے ہیں ہم ایک فیصد بھی انسانیت کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اپنے وطن کا خیال نہیں کرتے ایک فیصد بھی اللہ اللہ کے سور کے فرما بدایے بھی نہیں آتے ایک فیصد بھی مسلمان کا خیال نہیں کرتے تو ایسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم کرے گا وہ حدیث میں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ شخص گیا مر گیا تو اس کو فرشد نے کھڑا گیا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا کہنا اللہ نے ماف کر دیا کیسے ماف کر دیا کہنے کہ میں تاجر تھا تو لوگوں کو ریایت دیتا تھا لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا لوگ مجھ سے چیزیں لیتے تھے تو میں ڈھیل دیتا تھا سختی نہیں کرتا تھا اللہ نے کہا تو میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا میرے بندوں پر سختی نہیں کرتا تھا میرے بندوں کو وہ کرتا تھا ریعت دیتا تھا میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں تجھے ریعت دے دوں میں نے تجھے ڈھیل دے دی تیرے زندگی برک کے گناہ ماف کر دی اللہ کی یہ سنت اور ہمارے پاکستان کا تاجر کیا کر رہا ہے مزید مہنگئی مہنگئی کر رہا ہے دو گالیاں چار گالیاں حکومت کو دیتا ہے چار گالیاں پارٹی کسی پارٹی کو دے دیتا ہے چار گالیاں اداروں کو دے دیتا ہے رمہنگا خود کرتا ہے اور یہی دن بہ دن کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چنک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کیا ہو رہا ہے یہ اس طرح کے معاشرے نہیں چلا کرتے اس لئے سزا کے طور پر ہم پر مسلط ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی اپنی فکر اپنے وغیرہ تو کرتے ہیں عوام کی فکر نہیں کیوں سزا ہمیں اس لئے مر رہے ہیں کہ ہم اللہ علیہ کے رسول کے نافرمان ہیں اگر ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرماودار بن جائیں تو اللہ ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات دیتے گا آئیے تحقہ لیجئے ہم اللہ علیہ کے رسول کے فرماودار بن جائیں نافرمانی سے بچیں اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کریں مخلوق پر اپنے طور پر رحم کریں لڑائی جھگڑا نفرت ختم کر دیں اللہ ہم پر کرم کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ہر پیغام خود بھی سنیں گے جس رکھو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دسładلہ کو بھی کریں گے آئیے تحقہ لیجئے آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک گروب ضرور بنائیں جس میں رزانہ یہ میسیج سنائیں خود بھی سنیں رزانہ عمل کریں خود بھی کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھائی اس میں کی دا رضا کرے گے میرے ہر بہن اس میں کی دا رضا کرے گا فیس بک ہو یوٹیوب ہو ویڈس ایپ ہو مسنجر ہو اس لئے ہم نے فیس بک پر بھی بنائے پیر مفتی اختر حسین یوٹیپ پر بھی بنائے پیر مفتی اختر حسین جہاں جہاں ممکن ہیں آپ اس کو ضرور پھیلائیے ضرور سنائیے لوگوں کو اور اس میں ابتدا خود کیجئے عمل کیجئے دوسروں کو بھی عمل کرائیے اللہ آپ کی نسلوں میں خیر و برکت کے چشمیں جاری کر دیں گا نحمد رہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد سیدہ ام المومنین زینب بن تجاش رابی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اس وقت بھی حلاق ہو سکتے ہیں یا برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں ہو سکتے ہیں برباد حلاق جب خباست زیادہ ہو جائے حدیث واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں میں جب خباست کا غلبہ ہو جائے تو چند افراد کی نیکی یا ان کا وجود بربادی کو نہیں روک سکتا خباست کسی کہتی ہے یعنی فس کو فجور کبیرہ گناہوں کی ناپاکی پریدی جب غلبہ پا لے اور اس کی نحسط عام ہو جائے تو نیک بندے خالقار رہ جائے تو حلاقہ تو بربادی آ جائے گی ایسا نہ ہوگا کہ نیک کو کار بچ جائے اور صرف گناہ گار برباد ہو جائے نہیں مسئیبت سب پر آئے گی اور سارے حلاق ہو جائیں گے البتہ آگے نبی کے مسئلہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمائے تو سب کو پہنٹا ہے جو ان میں رہتے ہیں پھر اپنے اپنے عمال کے مطابق ہر ایک حشر ہوگا یعنی عمومی مسئیبت میں سب مبتلا ہوں گے پھر قیامت کو اپنی اپنی نیت اور اپنے اپنے عمل کے مطابق بدرہ پہیں گے تو اس سے معلوم ہوا حدیث ہے کہ گناہ ہو نہ فرمانی کوئی کسرت ہو جائے عمومی عذاب آ جانے کا خاص سبب ہے عذاب بھی معمول نہیں بلکہ ایسی عفت و مسئیبت کا عذاب جو ہر نیک و بد کو حلا کر دے پبار برباد کر دے تباہ کر دے آج ہمارے وطن عزیز و اس قرطے میں یہی حال ہے تو آئیے تیہ کر لیجئے اس گناہوں کی دلدل میں دھرسی ہماری قوم میں ہم چراغ جلائیں ہم پہلا قطرہ بارش کا بن جائیں اور پہلی عیڈ بن جائیں جس میں صرف اور صرف نیکی ہو بھلائی ہو اچھائی ہو اتباع سنت ہو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو اطاعت ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اور معاشر میں اصلاحہ اور تربیت کا ذریعہ بن جائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے روزانہ تیہ کر لیجئے اصلاحہ کو پھیلائیے تربیت کو پھیلائیے اور عمل کا ذریعہ بن جائیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ مداری کی تفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے میرے استاد محترم شایخ علیہ السلام حضرت اقدس صدر مرنہ مفتی محمد تک عثمانی صاحب دعاون درکاتوں نے ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سنائے تھا آرین استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کہ وہ ترکستان کے وست ایشیا کے کہ حضرت مرزا مدھر جانے جانہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذہر اس وقت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھے دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزرگو یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی تعالیٰ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت قیام فرماتے ہیں مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنا لگے بلخ کا حوض بڑا ہے دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت معذر ہوئے بیعت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بیعت سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہاں حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بیعت سے ہی فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم زائے کرنے والے ہو فضول الجنو میں پڑھنے والے ہو لہذا تمہیں بیعت نہیں کرتا جاؤ تم پر اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاہد حضرت شاہد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے مطلب یہ تھا کہ طالبیل نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم اگم اصل تو فیدہ آخرت کہہ ہے مسلمان کے لئے لیکن کم اگم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دیم علمائے کہ ان کے دور میں حارون رشید کے دور میں لحمت اللہ رہ ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کی تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے حارون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا حارون رشید نے نیک آدمی تھا جیسے تھا کیسے تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حارون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو ساتھ دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کمال کی مہارت ہے دنیا میں ایسا کوئی کر رہی نہیں سکتا ممکن نہیں اور دس دور ہے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فائدہ نہ دنیا بھی نہ آخرت ہوئی کم از کم یہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا کوئی ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا ہے یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فائدہ تو ہوتا کہ ہمارے بچے بچے کس پر ٹائم خرچ کر رہے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہیں کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشایخ نہ اٹھنا در ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مردین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر ہے اسی لئے کہ مسلمان کہے کہ ایک لمحہ قیمتی ہے کم از کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونے چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسے کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور میرے استاد مہترم شایخ نظرم حضرت 13 مہترمی صاحب نے اس وقت یہ اشارت فرما کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمائے میں رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون کہ تھا صاحب کاف کا جو کتہ تھا تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتے کے رنگ سے آپ کا کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی اضافہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کچھ حضل ہو جائے گا ارے بھائیہ کوئی ایسا کام کرو جس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن جو آخرت کا فیدہ نہ بھی ہو تو کمزگن دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیے تحقہ لیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں میرے استاد مہترم یہ بھی فرمایتا ہے کہ امام آدم محمولی فرحم اللہ تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور پوچھا گیا حضرت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریاء میں نہ آنے جاتا ہوں یہ فرمائیے کہ میں کپڑے وہ میرا مو روخ کس طرف ہونا چاہے قبلہ یا مشرق کتاب یا شمال کی طرف جن جنوب کی طرف تو میرے استاد مطرم امام آدم محمولی فرحم اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کر جاؤ تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام آدم محمولی فرحم اللہ کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کیوں پڑھتے ہیں خضور کاموں میں کپڑے کی طرف مکلف تھا تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کوئی چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کوئی عبادت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں دنیا آخرت کی نہ کوئی فیدہ ہے تو ایسے کام اومینیں پڑھنا چاہیے میں التجاہ کرتوں ترخواست کرتوں میرے ساتھ ہیں مطرم جب بھی کسی کو آٹوگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیہ یا کوئی نصیحت طلب کرتا ہے وہر وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو استعمال کریں آخرت کے لئے یا کم مت کم دنیاوی فیدو کے لئے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ایسا کرنے خضور کام نہ بچوں کو کرنے دینا خود کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے آئیے اس اسلاح میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیے